بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پولیس رولز کا آغاز کرتے ہیں پولیس رول کی توڑا میں آپ کو بیگراؤنڈ بتاؤں یہ جو کرنٹلی پولیس رول ہے ہمارے یہ انیس سو چونتیس میں بنا انیس سو پینتیس ہے یہ نافذ العمل ہے یہ اس وقت بنا جب یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی اور سارا جو کے پی کے صوبہ تھا ہی نہیں یہ پنجاب ایک ہی صوبہ تھا اور پنجاب صرف یہ پنجاب نہیں تھے پنجاب کے ساتھ جو ہندوستان کا پنجاب وہ بھی تھا اور یہ سارا ایک صوبہ جو ہے کنسیڈر کیا جاتا تھا تو یہ ورحال اسی کے لیے بناتا ہے یہ پولیس رول اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پولیس رول میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ اس وقت سچائیہ تھی یا اس وقت اس کا وجود تھا آج کے دور میں نہ تو اس کا وجود ہے نہ وہ کوئی سچائی ہے نہ اس کی کوئی چیزیں ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ٹریننگز میں پڑھائے جاتے ہیں ٹریننگ کالج میں اس کو پڑھائے جاتے ہیں بہرحال آپ انڈرسٹینڈنگ یہ کر لے کہ ابھی سپوز بائیسیکلوں کی تقسیم ہو گیا پولیس رول میں تو بائیسیکل تو ابھی نہیں ہے نا یا اکیتے کے کتے کے کٹے کے کٹنے کا علاج کس طرح کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے ابھی تو کٹہ کٹے گا تو پاسچر انسٹیٹیوٹ میں تو نہیں جاؤ گی کہ تیلاور میں جائے گا اسی طرح تو کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ وہ افسلیٹ ہو چکی ہے یعنی ختم ہو چکی ہے اس کا وجود نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں اور اس کو ایکزام فورٹ ام فیو سے سمجھنا ضروری بھی ہوتا ہے تو آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھئے اور اس کی جو پریکٹیکیلٹی اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس پہ زیادہ سوچئے مت یعنی پولیس رول کو آپ تب سمجھ سکتے ہیں نا کہ جب آپ یہ سوچے کہ جی یہ تو انیس سو تیس سے چونتیس تک کا دور ہے قائد اعظم جو ہے زندہ ہے وہ انگلینڈ میں گیا ہوا ہے سیاست سے کنارہ کسی اختیار کی علام اقبال جو ہے اپنے کتابیں لکھ رہا ہے اشعار لکھ رہا ہے گول میں اس کانفرنس ہو رہی ہے گاندی جی جو ہے وہ بھی متحرک ہے جواہر الرال نہرو بھی ہندوں کا لیڈر ہے اور انگریزوں کی یہاں جو ہے گورنر اور وائس رائے کی یہاں پہ حکومت ہے اور مسلمان آزادی کے لیے جو تو جہد کر رہے ہیں اور علام اقبال نے ابھی ریسنٹلی جو ہے اپنا خود بال آباد دیا ہوا ہے پاکستان تحریک بھی زور و شورو پہ جو ہے جاری ہیں اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں جائے نا تو پھر آپ کو سمجھا جائے گی کہ یہ پولیس رول کیا کہتا ہے یہ پولیس رول اس وقت کی سے چاہیے انگریز دور کا جو یہاں پہ تھا اور آزادی آسل نہیں ہوئی تھی پاکستان ہندوستان جو ہے برطانیہ کے پاکستان ہندوستان تائی نہیں یہ ایک ہی ہندوستان تھا اور برطانیہ کے زیر اثر جو تھا حکومت اس کی تھی یہاں پہ تو تب یہ پولیس رول بنا ایک اور بات جو سمجھنے کی پولیس رول کی حوالے سے یہ انیس سو چونتیس سے پہلے جو ایک شخص ہے منشی ٹاگولدس وہ گیا ہے ایک کسی پولیس سٹیشن میں اور وہاں پر اس نے ابزرویشن کیے دیکھا ہے مشاہدہ کیے کہ ایک تانے کی ضروریات کیا کیا ہے اور تب اس نے وہ چیزیں لکھی ہے تو ابھی وہ تانہ اور انیس سو چونتیس کا تانہ اور آج کا تانہ تو زمین آسمان کا پر تو اسی وجہ سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے منشی ٹاگولدس پولیس رول میں لگتے ہیں کہ جی رات کی وقت سنتری کے لیے کیا ہدایہ تھے تو رات کی وقت تو کہتے ہیں کہ تانے کا جو سنتری وہ مین گیٹ کے سامنے جو ہے نا اپنا چارپائی جو ہے وہاں پر بچائے گا اور وہاں پر سو جائے گا اور تانے کا گیٹ جو ہے وہ بند کر دے گا لاک کر دے گا اور وہاں پر سوئے گا تو یہ انیس سو چونتیس میں سے چاہی تھی گئی کہ اس وقت تو کچھ نہیں تھا رات کو آپ تانے کا گیٹ بن کر کے سو جاتے تھے تو کچھ نہیں ہوتا آج کل تو تانے کے گیٹ پہ دس دس لوگ کڑیں اور چوبیز گھنٹے جو ہیں لے لوگ آتے رہتے تو یہ تو پوسیبلی نہیں ہے کہ وہ انسٹرکشنز پہ آپ عمل کریں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پولیس رول اس وقت کی تانے کی ابزرویشن ہے اس وقت کی تانے کی ضروریات تھی اس پر اس نے بیس کی اس نے اولک کا مدد محرر کون ہوگا افسر محتمیم دائیں کہ کیا ذمہ داریہ ہے وہ چیزیں اس وقت کیلئے سچائی تھی آج کل اس میں جو ہے اس کے ساتھ کوئی ریلیونسی نہیں ہے آج کل کی جدید طور کی لہٰذا لیٹ می کنکلوڈ اٹ پولیس رول کو سمجھنے سے پہلے آپ ذہن میں یہ رکھی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس وقت کیلئے سچائی تھی آج اس کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن ایکزام پوائنٹ آف یو سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے اس کو اپنے انڈرسٹینڈ کرنے کچھ چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں زیادہ تر چیزیں ریلیونٹ ہیں یعنی بہت سے پولیس رول کا بہت سا حصہ اگر میں کہوں گا تو وان ترڑ سے بھی زیادہ حصہ ابھی بھی ریلیونٹ ہے اور صحیح یہ پریکٹیکل ہے لیکن کچھ چیزیں جو ہے اگر وہ افسلیٹ ہے تو آپ اس کے پیچھے میننگز پر اور اس پر مت جائیں بس انڈرسٹینڈ کریئے سیچویشن کو سترہ ہے پولیس اڈر دوہزار دو ہے پولیس رول میں امینڈمنٹ انیس سو پچھتر ہے ساری چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ہمارے لئے کوئی قانون ہے اور کوئی آپریشنل آپریشنل پولیسنگ میں یا جو ہے پولیسی لیول پہ کوئی ڈیپیشنسیز نہیں ہے لا وغیرہ کی سارے چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن تب بھی پولیس تو آپ کے سبجک کا ایسا ہے تو اس کو آپ ایسے ہی سمجھئے پولیس رول کا جو آگے باپ ایک پکر ایک ہے اس میں ہیترکی بھی ہے پولیس کی ہیترکی بھی کنسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں یا سٹرکچر کو کہتے ہیں حیرارکی کو کہتے ہیں یعنی پولیس ڈیپارٹمنٹ کیسا ہوگا یعنی ڈیپارٹمنٹ کی خاکہ کس طرح ہوگا پریم کس طرح ہوگا تو یہ باپ ایک پکر ایک میں یہی کہتے ہیں جو پولیس ایک اٹارہ سا ایک ساٹھ ہے ایک نمبر پانچ اٹارہ سا ایک ساٹھ اس کی جو دفت تین ہے اس میں جو پولیس کا ایک کنسٹیٹیوشن بنائے گیا ہے تو وہ ہی ہوگا جس میں پولیس کو جو ہے صوبائی پولیس ڈیسٹک اور دوسرا میں حضب ہوا حضب مطلب ڈیلیٹ ہوا یعنی پولیس کونوں نے ان حصوں میں دو حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ صوبائی پولیس ہوگی صوبائی ڈیسٹک پولیس ہوگی اور دوسرا جو ہے حضب ہوا پتہ نہیں یہاں پہ کون سی پولیس ہی ہی تھی وہ ڈیلیٹ ہوا ہو ابھی نہیں ہے ابھی پولیس اگر آپ دیکھتے ہیں تو دو حصوں میں صوبائی پولیس ہے ایک ہی حصہ ہے صوبائی پولیس ہے اور پھر پر درچہ کہ وہ ڈیویجن اور ڈیسٹک اور تحصیل میں تقسیم ہوئے لیکن پولیس صرف صوبائی پولیس ہی ہوتی ہے کوئی بھی پاگی پولیس نہیں ہوتی ماں سوائے اسلام آباد کی اس کے نیکسٹ ہے کہ تمام اہلیان پولیس خواہ کسی بھی ردبے کے جو صوبے پر کام پہ لگائے جائیں گے زیر دپا دو ایکٹ مسکورہ کے مقرر یا بردی کی جائیں گے یعنی دپا دو میں جو بتایا گیا ہے پولیس ایکٹ اٹھارہ سا ایک ساٹھ میں بردی کرنے کا طریقہ ہے ایسے ہی بوس کی جو ہے اپائنمنٹ لیکن آج کل اگر آپ دیکھتے تو ایسا تو نہیں ہوتا پولیس ایک دو آزار سترہ میں جو ہے سارے چیزیں موجود ہیں اور اسی کے حساب سے جو ہے برتیہ بھی ہوتی اور سارے چیزیں ہوتی ہیں پولیس رول باپ ایک پکرہ دو میں انسپیکٹر جنرل کے مطلق بتایا گیا ہے کہ آئی جی کون ہوگا تو آئی جی پولیس کی کمان جو ہے کا ذمہ دار ہوگا نظم و ضبط تو انتظام کا ذمہ دار ہوگی انڈسپلن کا بھی ذمہ دار ہوگا ایڈمنسٹریشن کا بھی ذمہ دار ہوگا سارے چیزیں جو ہے وہ آئی جی کی اختیار میں ہوگیا اور اس صوبائی گورنر کو سلاو مشورہ دینے کا ذمہ دار ہو دیکھیں یہاں پر صوبائی گورنر لکھا ہے کیونکہ اس وقت تو گورنر ہوتا تھا نا صوبائی کوئی سی ایم تو نہیں ہوتا تھا نہ کوئی اس طرح گورنمنٹ تھی کہ اس پہ صوبائی حکومت کہہ دے تو یہ اس انگریز دور کی بات ہے کہ انگریز دور میں صوبائی گورنر ہی ہوتا تھا صوبی میں تو آئی جی گورنر کا ماتیت ہوتا ہے آج کل تو ایسا نہیں ہے آج کل تو آئی جی صوبائی حکومت کو جو ہے مشورہ دینے کا ذمہ دار ہے اس میں جو اہم بات ہے باپ ایک بکرہ دو میں اور انتہائی اہم ہے جو کہ بہت سے لوگ اس پہ نہیں سمجھتے وہ ہے کہ انسپیکٹر جنرل کی مدد اتنی تعداد میں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل اور ایسسٹن انسپیکٹر جنرل صاحبان کرتے ہیں جو اقتن پا اقتن صوبائی گورنمنٹ مقرر کرے دیکھیں اس میں جو اہم بات ہے یہ کہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اور ایسسٹن انسپیکٹر جنرل نے پرک کیا ہے ایڈیشنل جو ہوتا ہے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل یہ گریٹ بیس یای کس کا officers ہوتا ہے اور یہ IG کے جو ہے بعد senior most senior police officer ہوتا ہے اس کے بعد ڈی آئی جی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس اس پی اور غیرہ ہوتے ہیں یہ جو assistant inspector journal ہوتے ہیں نا تو یہ اس پی رنگ کا officer ہوتا ہے ایٹین گریٹ کا officer ہوتا ہے اور یہ آئی جی کی assist کرتا ہے یعنی as a PSO یا as a reader کام کرتا ہے یہ additional IG نہیں ہوتا بہت سے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈی پیو سائبان جو ہے سی پیو میں close ہو جاتے ہیں تو ایٹین کی officer ہوتے ہیں ایٹین کی officer ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے کہ additional کہ اے آئی جی logistic اے آئی جی training اے آئی جی elite اے آئی جی special branch اے آئی جی whatever تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو additional IG بن گیا ہے پتہ نہیں 18 سے direct 21 پہ کس طرح پہنچ گیا ہے تو اس طرح نہیں ہوتا یہ assistant inspector journal ہوتے ہیں additional inspector journal نہیں ہوتے additional inspector journal grade B سے ایکیس کا officer ہوتا ہے اور assistant inspector journal جو ہے grade 18 کا officer ہوتا ہے اس پی لیول کا officer ہوتا ہے تو اس میں یہ بنیادی پرک ہے یہ آپ سمجھیں یہاں سے ڈیوٹ انسپیکٹر جنرل تو ڈی اے ای جی ہوتا ہے جو grade 20 کا officer ہوتا ہے تو یہ اس پہ جو باپ ایک پکرہ دو میں جو اہم چیز جو کہ سمجھنے کی ہے وہ additional inspector journal اور assistant inspector journal میں پرک جاننا ہے کہ اس میں یہی پرک ہوتا ہے تو باہ اس وائس میسیج میں ہم نے باپ ایک پکرہ ایک پولیس کا constitution پڑا کہ اس کی پولیس کی حرارکی کیا ہوگی حاقہ پریم کیا ہوگا اور باپ ایک پکرہ دو میں inspector journal کی کیا ذمہ داری ہوگی اور ان کو ان کا کون مدد کرے گا یہ ہم نے اس کے ساتھ پولیس رول باپ فانچ پکرہ دس سرکار بائسیکلوں کی تقسیم جس طرح میں نے سٹارٹ میں پولیس رول کی introduction میں آپ کو بتایا کہ پولیس رول میں ایسے کوئی چیز ایسے بہت سی چیزیں جو کہ absolute ہے ابھی تک اس کی کوئی وجود نہیں ہے نہ کوئی practical ہے نہ practice میں لیکن تب بھی جو ہے وہ آپ کے سلیوس میں ہے تو آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے تو اس میں ایک یہ باپ پکرہ ہے کہ سرکاری بائسیکلوں کی تقسیم تو بائسیکل تو ابھی نہیں ہے نا کہاں پہ ہیں تانوں میں تو اس وقت ہوتے تھے اور بہت بڑا چیز ہوتا تھا بائسیکل ایسا ہی ہوتا تھا جس طرح پولیس کا آج کل کے پولیس کے موبائل ہے تو اس کے متعلق ہدایات ہے کہ جی بائسیکل کس طرح اس پر کام کیا جائے گا اس کی آہ سپرویجن کون کرے گا لائن افسر اور مختمی آہ افسران جو تانوں کے آہ انچارج ہوں گے اور مورد ان کا پر از ہوگا کہ بائسیکل جو ہے اس کا خیال لکھے اگر وہ گم شد گم جائے گم شدگی کی ریپورٹ اس کے کرے اگر اس کو نقصان پہنچے تو اس کی ریپورٹ کریں اور وہ ماں سوائی پنچر کے اور عام خفیب کی مرمت کے فورن کر لینی چاہیے یعنی اگر بائسیکل میں چوٹی موٹی کام آ جائے پنچر ہو جائے یا اس طرح کوئی تو وہ آدمی خود کرے گا جو چلا رہا ہے اور اگر اس میں سے بڑا کام آ جائے تو پھر وہ اس کی ریپورٹ لے گئے گا اور باقیدہ سرکاری خزانے سے اس کا جو ہے مرمت کی جائے گی اسی طرح بائسیکل ان کے جو ہے تمام آدنا سے تو کی جائے بائسیکلوں کے استعمال ان کی مناسب خبرگیری سے اچھی طرح واقعیت رکھے اور اس کی تعمیل سمن وغیرہ جو کرتے بائسیکل پر تو بائسیکل کے ابھی خیال رکھے اور زیادہ استعمال نہ کرے اس طرح کر آہ ان شارٹ میں اگر میں بتاؤں تو سرکاری بائسیکل تو ہے ہی نہیں لیکن آپ اس کو بس یہی سمجھے کہ سرکاری ایک بائسیکل لے اور اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اگر اس میں پنکچر آ جائے تو ہمیں خود کرنا چاہیے اگر کوئی بڑا کام آ جائے تو پھر اور ہم اس کی ریپورٹ لکھنی چاہیے روزنام چیم اور لین اپسر اور محرر محرر اور تانے کیسے چوکہ پر جائے کہ وہ بائسیکلوں کا خیال لگے تانے کی نپری کا بھی پر جائے کہ وہ بائسیکل کا خیال لگے تاکہ بائسیکل کو زیادہ نقصان نہ پہنچے پولیس رول بابچے پکر دس اسلحہ کی حراست اور خبرگیری بابچے دس بہت اہم ہے زیادہ تر ہر تقریبا ہر اگزام میں اس کو جو ہے ٹچ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اسلحہ کی مطالق ہے اور اسلحہ کی حراست اور خبرگیری پولیس میں ایک اہم کام ہے پولیس ویپنس وغیرہ تو اس کو ہر باب ہر بار اگزام میں جو نہیں اس کو ایک ٹچ دیا جاتا ہے اس کو آپ مکمل سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ باب پکرہ کیا کہتا ہے اس کی تین زمن ہے اور تین زمن میں یہ کیا کیا کہتا ہے زمن ایک ہے کہ تمام ہتھیار جب استعمال نہ ہو تو اسلحہ خانو یا کسی دوسری مقررہ جگہوں کوتوں میں رکھے جائیں گے یعنی اب جب ویپن استعمال نہ ہو تو کہاں پہ رکھیں گے تو کوت میں یا اگر کوئی اور جگہ اس کے لیے مقررہ ہے تو وہاں پہ رکھے جائے گا لائن میں کوت ہیٹ کنسٹیبل لائن افسر کی برائے راست اور ذاتی نگرانی میں اور تانا جاد میں مور اور تانا ذرہ نگرانی افسر انچارج تانا اور دیکھا مقامات میں کمان افسر جو ہے اس کا حفاظت اور خبرگیری کا اور درستگی کا ذمہ دار ہوگا یعنی اگر لائن میں اسلحہ ہے تو لائن افسر اور کوت ہیٹ کنسٹیبل جو کوت کا انچارج ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا اگر تانا ہے تو ایس ایچو اور مہرور ہوں گے اگر کسی گارت ہے وغیرہ تو وہاں پر جو گارت کا کمان افسر ہے وہ ذمہ دار ہوگا اس کی درستگی کا بھی ذمہ دار ہوگا کہ ای ویپن ٹھیک ہے کہ نہیں یہ کام کر رہے کہ نہیں کر رہے ساپ ہے کہ نہیں یہ سارے جو ہیں نئے یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے اچھا جب ذمہ دو میں ہے کہ جب رائپل بندوق سنگین وغیرہ جب اس کو استعمال نکیا گیا ہو جب اس کو استعمال کیا جائے تو اس کی صفائی کا جو ہے نا خیال رکھا جائے گا جو باپ چے دس دو میں جو ہے صفائی کا طریقے کار بتایا گیا ہے اچھا میں یہ بھی بتاؤں یہ صفائی کا جو طریقے کار ہے باپ چے دس دو اس پر لکچر نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی اس پر کیا لکچر ہوگا کہ جی آپ نے پانی کو جو ہے نا عبالنا ہے اور پھر ریپل میں ڈالنا ہے اور ریپل کو سیدھا کرنا ہے اور پھر ٹیڑا کرنا ہے اور پھر پلترو ڈالنا ہے اور پھر پلالین کا کپڑا اتنی گز تو یہ اس پر کوئی لکچر نہیں ہو سکتا اس کو آپ خود پڑھ لے یہ باپ چے دس دو جو ہے اور یہ نئے اسلحہ جو یہ دیا گیا یہ ویپنز ابھی موجود بھی نہیں ہے کسی جگہ پہ کترینہ تری کیا ہوتی ہے اور تین سو تین بور کیا ہوتا ہے مسکٹ اور وائر گز وغیرہ تو یہ چیزیں ابھی ابسلیٹ ہیں تو اس کو آپ خود پڑھ لے جہاں تک آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں انڈرسٹینڈ کر لے اور آسانی آسان بات یہ ہے کہ جب آپ ویپن استعمال کرتے تو ساپ کرتے تو صفائی کا طریقہ کار بتایا گیا تو اس کو آپ خود پڑھ لے اس پر لکچر کا جو ہے مشکل ہے لکچر اس پر نہیں ہو سکتا اچھا زمان دو میں ہے باپ چے دس میں کہ جب اسلحہ حاضر استعمال نو تو اسلحہ نو میں رکھی جائے گی اور اس کا اس اس اسلحے کا جو صفائی ہے وہ مشکی ٹولیوں کے ذریعے کریں گے یعنی مشکی یہ اگزام میں آئے یہ ایک ویسٹین سو اخیرہ کہ مشکی ٹولیا جب کوت میں ویپنز فڑے ہوں گے تو مشکی ٹولیا یعنی پٹیک بنایا جائے گا اور اس کے اس ویپن کا جو ہے اس کو جو ساپ کیا جائے گا اور تمام ریپل اور بندوقوں کے فل off کا سالانہ امتحان لیا جائے گا یہ یہ بھی اگزام میں آئے ہیں یہ question کہ کب جو ہے اس کی پول off کا امتحان کب لیا جائے گا تو سالانہ امتحان یعنی سال میں ایک بار جو ہے اس کا فل off کا امتحان لیا جائے گا اس کے examination کی جائے گی زمنتین میں ہے کہ ہر ایک پوری سب سرحرکت ہتھیار یا اشیاء معاوین اشیاء معاوین ہی ہے کہ جو ویپنز کے ساتھ اور چیزیں ہو چاہے ہو بندر ویر ہو یا میکزینز ہو یا اور چیزیں ہو حسپازت کی اخربرگیری کا اس وقت تک ذمہ دار ہے جب تک وہ واپس جمع نہ کرے یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک ویپن کوت سے کسی شخص پر تقسیم ہوا تو ابھی یہ تقسیم سے لے کر واپس جمع کرنے تک یہ شخص اس کی ویپن کا ذمہ دار ہے یہ کوت کا انچارج یا لائن اپ سر یا اسے چوش کا ذمہ دار نہیں ہے وہ شخصی ذمہ دار ہے جس پر ویپن تقسیم ہوئی یعنی جب آپ پر کوت سے ریفل تقسیم ہو جاتا ہے تو تب سے لے کر واپس جمع کرنے تک آپ اس ویپن کے جو ہے ذمہ دار ہے اور اس میں اگر کوئی کمی بیشی یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے ذمہ داری آپ ہی پر آئیت ہوگی تو یہ تین ذمن ہیں باپچے دس میں انتہائی اہمی میں نے اس پر طرح ریٹیل سے بات کی ذمن ون میں یہی ہے کہ جب اسلحہ کی ذمہ دار کون ہوگا تو تانوں میں جو ہے مہرور اور ایسے چو ہوں گے لائن میں لائن اپ سر اور مہرور ہوں گا کوت ہٹ کانسٹیبل ہوگا اور اگر کسی گارت ہو تو آپ گارت کا کمان آفیسر ہوگا ذمن دو میں ہے کہ اس کی سپائی کا خیال رکھا جائے گا یعنی جب کوئی شخص خود اپنی اگر اس ویپن کو فائر وغیرہ کرے تو خود اس کی سفائی کرے گا اگر کوت میں اسلحہ ہے تو اس کی سفائی کا مشکل ٹولیوں کے ذریعے کیے جائیں گا سالانہ پھول اپ کا امتیان بھی لیا جائے گا ذمن دین میں ہے کہ جب کسی پولیس اپ سر پر ویپن تقسیم ہو جائے تو واپس جمع کرنے تک یہ پولیس اپ سر اس کا ذمہ دار ہے اور یہ جو اس کے آگے ہے باب چھے دس دو یہ سفائی کرنے کے جو متعلق ہدایات ہیں اس کو آپ خود پڑھ لیں اس پر لیکچرز وغیرہ نہیں ہو سکتا آپ خود سمجھ لیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ انتہائی غیر اہم ہے کیونکہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا اس سے کوئی question exam میں آیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیس رول چودہ ایک کمان و تقدم پولیس رول باب چودہ پہ کرے کہ انتہائی اہم ہے یہ ابھی ابھی تک ڈسکس کی جا رہی ہے کوٹس میں اور مختلف پرموشنز وغیرہ میں تو آپ ابھی سے اس کو سمجھیں ابھی سے جب آپ اس کو سمجھو گے تو زندگی بر کیلئے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کمان و تقدم کا مطلب ہے کہ جونئر سینئر کون ہوگا یعنی کون کس سے سینئر ہوگا کون کسی کی جونئر ہوگا یہی بس سمپل مقص پولیس افسران کے مابین کمان و تقدم الف کمان تقدم اہدہ بے تقدم درجہ کے لحاظ سے تقدم یعنی سینئر سینئر پہلا ایک رینگ کے لحاظ سے سینئرٹی شمار ہوگی یعنی رینگ کے لحاظ کے مطلب یہ ایک آدمی کونسٹیبل ہے دوسرا ہیٹ کونسٹیبل ہے تو ہیٹ کونسٹیبل جو ہے اس سے سینئر ہے بے میں ہے تقدم درجہ کے لحاظ سے درجہ کے لحاظ جو ہے گریڈز جو ہوتے ہیں تو یہ گریڈز تو ابھی نہیں ہیں ابھی پہلے سپیشل درجہ گریڈ ہوتے تھے ابھی ایک کونسٹیبل ہوتا تھا وہ سپوزو سات سکیل میں ہے تو دوسرا کونسٹیبل بھی سات سکیل میں ہے تو اس کو سپیشل درجہ دیا جاتا تھا تو وہ آٹھ سکیل میں چلا جاتا تھا تو پھر وہ بقایا کونسٹیبل سے جو ہے سینئر ہوتا تھا تو یہ ابھی چیزیں ختم ہوگئی ہیں سپیشل درجہ کے جو ہے اب سرانہ بھی نہیں ہوتے ہیں تو یہ تو دو چیزیں ہوگئی کہ اہدے کے لحاظ سے سینئرٹی ہوگی اور درجہ کے لحاظ سے یعنی سپیشل درجہ وغیرہ جو ہوتا تھا گریٹ وغیرہ ہوتا تھا اس کے لحاظ سے ابھی تو گریٹ کے لحاظ سے سینئرٹی سی لیے پوسیبل نہیں ہے کہ ابھی سپوز اگر کونسٹیبل سات سکیل میں ہے تو سارے کونسٹیبل سات سکیل میں ہیں ابھی جو نو سکیل میں ہوگا تو ہیٹ کونسٹیبل ہوگا تو گریٹ تو آلریڈی رنگ کے ساتھ آگے بڑھ جاتی یا اگر ایس آئی ہے تو وہ تو گیارہ میں ہیں تو ظاہری بات ہے اس کی تو اہدے کے ساتھ ساتھ گریٹ کے ساتھ ساتھ اہدہ بھی چلا جاتا ہے تو پہلے تو اہدہ ہے اگر اہدہ اس کا ہائی ہے تو بس سیمپل سی بات ہے پھر گریٹ کے تو بات ہی نہیں ہو سکتی اچھا جمندو میں ہے کہ جو آپ سرنگ کا ہے مقام آسامیوں پر مامور ہو وہ ان آسامیوں کا اہدہ پر کیت عرصہ ماز عرصہ کی مقامی تک اختیار رکھیں گے یعنی ایک پولیس افسر ہے وہ اپریشیٹنگ ایسائی ہیں تو وہ جب تک اپریشیٹنگ ایسائی ہے بس اس کے پاس وہ اختیارات ہے وہ اتارٹیو یوز کر سکتا ہے جب وہ واپس اپنی اصل رینک پہ آئے گا جو ہیڈ کانسٹیو والے تو پھر اس کی جو سینیارٹی ہوگی یا اس کا جو رینک ہوگا وہ ہی ہوگا اس کو اس لحاظ سے پھر پوکیت دی جائے گی یعنی وہ پھر اس لحاظ سے اس کو رکھا جائے گا سینیر جونیر لیکن جب تک وہ اپریشیٹنگ یا کا یہ مقام اس کے پاس رینک ہے تب تک اس کی جو ہے سینیارٹی ہوگی آگے ہیں کہ سپیشل درجہ کے افسران تمام ہم اہدہ افسران پر پوکیت رکھتے ہیں جو اوقاتی پیمانے میں ہو سپیشل درجہ کے افسران اسی کو کہتے ہیں کہ سپوز ایک کانسٹیبل ہے اور دوسرا بھی کانسٹیبل ہے تو اس کو افسران جو سپیشل درجہ کے اس کو آگے کر دیتے تھی تو پھر رینک اس کا کانسٹیبل ہوتا تھا لیکن وہ آٹھ سکیل میں چلا جاتا تھا اگر وہ پانچ میں بقایہ کانسٹیبل پانچ میں تو آٹھ میں چلا جاتا تھا تو یہ اس سے پھر سینیر شماعت ہوتا تھا تو جو سپیشل درجہ کے ہوں گے افسران وہ اپنے ہم اہدہ پر جو ہے نا سینیر اسے ہوں گے یعنی سپوز ایک ایسائی ہے جو کہ گیارہ سکیل میں لیکن ایک ایسائی کو سپیشل درجہ دیا گیا تو وہ بارہ سکیل میں چلا گیا یا تیرہ میں چلا گیا لیکن ابھی وہ چیزیں ختم ہو گئی لیکن پولیس رول میں تو ڈسکس کی جا رہی یہ چیزیں نہیں سپیشل درجہ کے افسرانہ بھی نہیں ہوتی لیکن آپ ایکزام پوئنٹ آفیو سے یہ سمجھئے کہ وہ سینیر شمار ہوں گے نیکسٹ ہے کہ جو افسران کسی اہدہ میں ازمائشی طور پر خواب برائے راست یا بذریت ترقی مقرر کیا جائے گی اس کی جو سینیارٹی ہوگی وہ کنفرمیشن کے بات کنفرمیشن کے ڈیٹ سے شمار ہوگی یعنی سپوز ایک ایسائی جو ہے ایڈا پروموٹ ہو گیا تو ابھی وہ تو پروبیشن پر چلا جائے گا دو سال تو اس کی پروبیشن پروبیشن پیروڈ ہوئی تھی زیر ازمائشی سے ہوتا ہے یا ایک پیسائی جو بڑھتی ہوتا ہے تو دو سال تک تو پروبیشن پر ہوتا ہے تو یہ دونوں کی سینیارٹی کب شمار ہوگی جب یہ کنفرم ہو جائے تو کنفرمیشن کے بعد جو ہے نا اس کی سینیارٹی جو ہے اس شمار کی جائے گی کنفرمیشن کنفرمیشن کی تاریخ کے بعد اور جب یہ زیر ازمائشی عرصہ کے دوران ہو گئے یعنی ابھی دو ایسائی ہیں دونوں ہیڈ کانسٹیبل تھے تو اس دونوں کو پروبیشن پرموٹ کیا گیا ابھی دونوں میں سے کوئی ایک بھی کنفرم نہیں ہوا ہے تو دونوں تو ایک ہی رنگ ہیں تو ابھی ان میں سے کون سینیر ہوگا تو سینیر وہ گا جو پہلے جو کنفرم ہوگا جو پہلے جس کی پروبیشن ہوئی ہے پہلے یہ دوسرے میں اگر اس کی عمر ملازمت جس کی سیوا ہو یعنی سرویس جس کی زیادہ ہو انہیں سپوز دو ایک ایسائی ہے اور ایک کی عمر ایک کی سرویس دس سال ہے جس کی بارہ سال ہے تو بارہ سال والے سینیر ہوگا اور اگر اس کی سرویس بھی ایک جیسے تو پھر عمر کے لحاظ سے جو جس کی عمر زیادہ ہوگی وہ سینیر ہوگا پولیس رول چودہ ایک چودہ ایک کی بقایا جو زمین رہتے ہیں وہ اس میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے سے پہلے جو لیکچر تھا اس پر میں نے وہ بتایا یہاں تک میں آیا ہوں کہ جو زیر اسمائیش افسر ہوتا ہے وہ اگر دو افسران ہے اور وہ زیر اسمائیش دونوں تو دونوں میں سے کون سینیر ہوگا تو دونوں میں سے سینیر وہی ہوگا جس کی سرویس زیادہ ہو اگر سرویس دونوں کی ایک جیسے ہو تو پہلے پروموٹ ہوا ہو پہلے گزٹ میں پہلے جس کا نام آیا اور لسٹ میں تو وہ ہوگا اگر لسٹ بھی سپوز اس طرح یہ لسٹ آخر میں سوری پھر اگر پھر اس کی عمر کے لحاظ سے سرویس کے لحاظ سے پہلے پھر عمر کے لحاظ سے اس کے بعد جو ہے وہ لسٹ میں جو آلپابیٹی کے لیے نام ہوتے جو پہلے پروموٹ ہو چکا ہے پھر وہ سینئر شماروں کا آقاتی پیمانے میں جو ہم اہدہ افسر زیادہ تر خوابہ تو وہ انزباد کی مقاسد کیلئے کم تو ان خوابانے والے ہم اہد افسر سے متقدم شمار یعنی ابھی دو افسران ہے اور ان میں سے دونوں کساری چیزیں ایک جیسے عمر بھی ایک جیسے سرویس بھی ایک جیسے سرویس لیکن پھر دیکھیں تنخواہ کس کی زیادہ ہے تو جس کی تنخواہ زیادہ ہو وہ سینئر شمار ہو اچھا تنخواہ کس کی زیادہ ہوگی زیادہ سرویس جس دیکھیں انکریمنٹ وغیرہ اس کو زیادہ لگی ہو تو جس کی سیلری زیادہ ہوگی وہ سینئر شمار ہوگی لیکن اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ کہ اگر ایک افسر ہے اور وہ اس کی سرویس زیادہ ہے لیکن وہ قائم مقام اس کی سرویس ہوتی ہے تو ظاہری بات اس کی تنخواہ تو زیادہ ہوگی لیکن وہ ابھی پرویشن پہ یعنی جب ڈیس پی پروموٹ ہو جاتا ہے تو ایک سال تک اس کی پرویشن پیرڈ ہوتی تو ابھی ایک سال میں وہ اپنی پرویشن پیرڈ ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ایک پی ایس پی آیا ہے جو کہ اس کی پرویشن پیرڈ نہیں ہے بس اس ہیونٹین میں بڑھتی ہوئے اور اس نے وہ سارے چیزیں کمپلیٹ کی ابھی تنخواہ کیس کی زیادہ ہوگی ظاہری باتیں ڈیس پی کی زیادہ ہوگی جو پی ایس پی آیا ہے اس کے تو کم ہوگی اس کے تو چار پانچ سال سرویس ہوگی تو تنخواہ تو ڈیس پی کی زیادہ ہوگی لیکن ڈیس پی تو ادھر پرویشن زیر اسماعیشی عرصے پہ اس نے تو پرویشن پورا نہیں کی اور پی ایس پی نے پورا کی تو یہاں پر وہ پی ایس پی ہی سینئر شمار ہوگا وہ ڈیس پی سینئر شمار نہیں ہوگا گو کے ڈیس پی کی تنخواہ زیادہ ہے پی ایس پی سے اس کا یہی مقصد ہے یہ چود ایک میں توڑا کنکلوٹ کرتا ہوں دوبارہ یہ انتہائی اہم ہے یہ پولیس سرویس اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ اس کو سمجھئے اگزام پوائنٹ آف یو سے بھی ہو اور اس کے علاوہ بھی اس کے حضر من ون میں یہی ہے کہ تقدم یا سینئرٹی جو رینگ کے حساب سے گردرجے کے لئے یہ میں سمجھا چکا ہوں کہ درجہ اور رینگ کیا ہوتے ہیں ضمن دو میں ہے کہ جو افسرانوں کو قائم مقام اسامیہ دی جاتی یعنی پریشیئٹنگ اس کو مقرر کیا جاتا ہے کسی رینگ پہ ون سٹیپ جس کو ان کے تے وغیرہ بھی تو چیزے بھی نہیں تو وہ تب تک اس کو سینئر شمار ہوں گے لیکن اگر اس کو واپس اپنی رینگ پہ لائے جائے گا تو پھر وہ اپنی رینگ کے حساب سے کام کریں گے اور اس کی سینئرٹی اور جونی وہاں سے ہوگی پھر آگے ہے کہ سپیشل درجہ کے افسران جو ہے اپنے ہم عہدے سے سینئر شمار ہوں سپیشل درجہ کے افسران کون ہوتے جو اس کو ایک درجہ کی جو ہے پروموشن دی جاتی ہے جو کیا بھی نہیں یہ چیز ہے یہ میں سمجھا چکا ہوں آپ کو نیکسٹ ہے کہ جو اگر دو اگر کوئی شخص ڈائریک کسی رینگ میں برتی کیا جائے یا وہ پروموشن پہ کسی عہدے پہ چلا جائے یعنی ایس آئی پروموٹ ہو گیا یا ایس آئی پریش آیا پیس آئی جس طرح تھے تو یہ اس دونوں کی سینئرٹی اور یونیورٹی کب شمار ہوگی جب سے جس دن سے اس کی کنپرمیشن ہوگی دونوں کی جس کی پہلی کنپرمیشن ہوگی تو سینئر شمار ہوگی لیکن اگر دونوں پروبیشن پیرٹ پہ ہیں تو اس لحاظ سے جس کی سرویز زیادہ ہوگی وہ سینئر شمار ہوگا اگر سرویز دونوں کی ایک جیسے ہے تو پھر عمر کو دیکھا جائے گا اگر عمر بھی ایک جیسے ہے تو پھر جو پہلے پروموٹ ہوئے اس کو دیکھا جائے گا اگر وہ بھی ہے شمار ہوگا لیکن اگر تنخواہ اگر کوئی اپسر پروبیشن پیرٹ پہ ہے یعنی زیر اسمائش عرصے میں اور دوسرا کنپرم ہے تو کنپرم اگر کم تنخواہ بھی پاتا ہو تب بھی جو ہے وہ سینئر شمار ہوگا اور جو زیر اسمائشی ہے اگر اس کی تنخواہ زیادہ بھی ہو تب بھی ہو جونئر شمار ہوگا پولیس رول چودہ دو سلام سلوٹ پولیس رول چودہ دو سلوٹ کے مطالعے کے کون کس کو سلوٹ کرے گا کب کرے گا کب نہیں کرے گا یہ سارا پروسیجر جو ہے پولیس رول چودہ دو میں بتایا گیا ہے جب ان ون میں یہ ہے کہ پولیس اپسران ہدایت مندرجہ باب پانچ پولیس ڈرل مینول پنچاب انیسو پینسٹ اور مندرجہ زیل خاص ہدایت کے مطابق سلوٹ یعنی سلام کریں یہ انیسو پینسٹ کی جو ڈرل مینول ہے اس میں جو بتایا گیا ہے کہ کون کس کو سلوٹ کرنا ہے تو وہ کریں گے پنچاب جو ڈرل مینول ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سرے بس میں نہیں ہے بس یہ سمجھے کہ اس میں یہی لکھا ہے کہ کون کس کو سلوٹ کرے گا اور سلوٹ کے سارے جو پروسیجرے وہ بتایا گیا جس طرح یہ بتایا چاہتا ہے کہ آئی جی کو کتنی سلامی ہوگی ڈی آئی جی کو کتنی ہوگی ایس پی کو کتنی ہوگی تو اسی طرح ہے اس کو سارے وہ مینول میں سارے چیزیں بتایا گی چودہ دو ہیٹ کانسٹیبل سے بالاتر تمام پولیس افسران سلام کے مرزت آئے گی یعنی ہیٹ کانسٹیبل سے اوپر جتنی بھی پولیس افسران اس سے جتنی جونئر ہوں گے اس کو سلام کریں گے یعنی ایس آئی سے سلام شروع ہو جائے گی ایس آئی کے لیے کوئی بھی پولیس افسر ڈیوٹی باؤنڈ ہے جو اس سے جونئر ہیں کہ وہ سلام کریں تمام اہدوں کے افسران جب وردی پہنے ہوئے ہو جب بھی پولیس افسرانے وردی پہنے ہوئے تو وہ کس کس کو سلام کریں گے صدر پاکستان کو کریں گے چیپ آپ سٹاپ کو کریں گے گورنر پنجاب اور پنجاب یعنی پنجاب کسی کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت تو کیپی کے نہیں تھی جب پولیس رول بننا تھا تو یہ پنجاب پنجابی کے اسی لیے بتا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے وزراء یعنی جتنی منسٹرز ہوتے ہیں اس کو بھی سلوٹ کریں گے تمام موقع پر سوائے مندر جزیل قائدہ نمبر جیم دال سلوٹ کریں گے جیم دال میں یہی ہے جیم میں ہے کہ جب آپ پریڈ میں کڑے ہو تو کسی کو سلوٹ نہیں کریں گے جب تک وہ آپ سے ذاتی طور اور مخاطب ہونا اور جب آپ ٹریفیک ڈیوٹی پہ یا کسی اور ڈیوٹی پہ کڑے ہو تو ڈیوٹی پہ بھی سلوٹ نہیں ہے لیکن کب ہے جب وہ آپ کوئی افسر آپ سے آ کے آپ سے مخاطب ہو جائے پھر سلوٹ کروں گے ویسے جرنری ڈیوٹی پہ سلوٹ نہیں ہوتی آگئے کہ انجمن ہائے وازین قوانین کے پریزیڈنٹ ہو یعنی یہ جتنی آہ لیجسلیٹیو ممبر ہوتے ہیں قوانین بنانے والے اس کو بھی سلوٹ کریں گے سرکاری تقریبات پر ان لوگوں کو بھی سلوٹ کریں گے اب سران پولیس گزر چھدہ جب وردی پینے ہو کسی آلہ سیول افسر یا یعنی جب گزرٹیٹ پولیس افسر ہو اس نے وردی پینہ ہو تو آلہ افسران جو ان سے سینئر ہوں گے چاہے سیول افسران ہو سیول مطلب کمیشنر ڈی سی وغیرہ بری بری افواج ہو پوج ہو اس کو سلوٹ کریں گے جو سی سینئر ہوں گے یعنی اگر سفوز ایک اس پی ہے تو وہ کرنل کو سلوٹ کرے گا اگر کوئی آہ اس اس پی ہے تو وہ وہ بریگڑیر کو کرے گا تو جب اس سے او سینئر ھے تو وہ اس کو سلوٹ کرے گے اسی طرح PNG بھی کرتے پوج کے بھی جو سینئر جنئر افسر ہوتا ہے پولیس کے سینئر افسران کو سلوٹ کرتے ہو تو وہ اس کو سلوٹ کریں گے غیرئر قسیٰ افسران جب وردی پینے ہوئی پولیس کے تو وہ آہ پوجی افسرانوں کو بھی سلوٹ کریں گے اور ایکسٹرا اسسسٹن pois کمیشنگر یا اس سے بالاس رد部 کے افسران کو بھی سلوٹ کریں گے ٹی سی ڈبل اے سی ایکسٹر آسسٹن کمیشنر آسٹر 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 آ گے جب کوئی پولیس افسر وردی پینے ہوئے تو عدالت میں جائے گا تو عدالت کو جو عدالت کا صدارت قریند افسر ہوگا وہاں پر بھی سلوٹ کرے گا مجسٹریٹ علاقے کو بھی سلوٹ کیا جائے گا غیر گزت شدہ پولیس افسر جو ہے وہ مجسٹ علاقہ مجسٹریٹ کو بھی سلوٹ کریں گے جس کے علاقے کا مجسٹریٹ یعنی ہر کسی کو سلوٹ کریں گے بس پولیس کا یہی کام ہے ہر کسی کو سلوٹ کریں گے کسی بھی شخص کو نہیں جوڑیں تمام جو سرکاری آپسران ہیں پریڈوں میں ہیں یا جم اور دال کی بات کی جاتی ہے تو جم میں یہی ہے کہ جب آپ کسی پریڈ میں کڑے ہو تو وہاں پر آپ کو سلوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بسہ ٹینشن کڑے ہو جب تک کوئی آپسر آپ کے ساتھ آ کے آپ سے مل نہ لے پرسنلی آپ سے مخاطب نہ ہو اور دال میں یہی ہے کہ آپ کسی ڈیوٹی پہ ہو تو ڈیوٹی پر بھی آپ نے سلوٹ نہیں کرنا ہے اگر آپ سے زیادہ طور پر مخاطب نہ ہو تب تک یہ چودہ دو انتہائی اہم ہیں تقریباً ہر اقزام میں اس کو ٹچ کیا جاتا ہے اور انتہائی اہم ہے اس کو یہ جیم دال زمن جو ہے یہ بہت بار آئے کہ جیم میں کیا ہے دال میں کیا ہے تو اس کو زمن بائے زمن ورڈز بائے ورڈز آپ یاد کر لیں سمجھئے پہ کہ اس کیا مطلب ہے کنسپچولی تو میں نے سارے چیزیں آپ کو کلیر کر دی پولیس رول چودہ چار عوام میں طرز ہیں عمل پولیس رول چودہ چار پولیس کا عوام کے کے ساتھ کیا طرز عمل ہوگا جس طرح پولیس ارڈر دوہزار دو آرٹیکل تین میں لکھا ہے پولیس کے ساتھ طرز عمل تو اسی طرح پولیس رول چودہ چار میں یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس عوام کے ساتھ کیا کیسا رہویہ رکھے گا تو پولیس اپسر اپنی مزاج کو قابو میں رکھے گا اور تمام محکم پر اخلاق سے کام لے گا اور اپنی استقلال کو نہیں بگڑھنے دے گا استقلال مطلب اپنا مزاج صبر کو نہیں بگڑھنے دے گا اس کا مطلب یہ کہ سپوز ایک پولیس اپسر ڈیوٹی پہ ہے تو دوسرے شخص کی رویہ سے وہ خود کو بگڑھنے نہیں دے گا یعنی غصہ ہی نہیں آئے گا بہت اپنے کام سے کام رکھے گا اپنی آپ کو کنٹرول رکھے گا ایموشنی جذباتی طور پر اپنی آپ کو کنٹرول میں رکھے گا اور دوسروں لوگوں کی رویہ سے خود اشتعال میں نہیں آئے گا یعنی سپوز ایک احتجاج ہے اور وہاں پر لوگ چیختے ہیں چلاتے ہیں اور اس طرح پولیس اپسر کو کچھ کہتے ہیں یا اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پولیس اپسر کے لیے یہ ہدایت ہے کہ آپ اپنی مزاج کو کابو میں رکھیں دوسروں کو رویہ سے اپنے استقلال کو بگڑھنے دیں اور اپنی اخلاق کو بھی جو ہے نجانے دیں زمندوں میں ہے کہ پولیس اپسر اپسر اپنی بچاؤ کرتے ہوئے اپنی اختیارات کا جائز استعمال کرتے ہوئے حتی لمکان کم ترین تشدد سے کام لے کم ترین تشدد کا مقصد یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہوئی تنی طاقت آپ استعمال کرے طاقت سے زیادہ استعمال نہ کرے جس طرح سی ار پی سی دپا پچاس میں بتایا گیا ہے کہ اپنی طاقت کا استعمال کتنی کرنے جتنی ضروری ہو یعنی سپوز آپ اپنے ایک شخص کو آریسٹ کر لی تو ابھی اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے بس آب نے آریسٹ کر لی بس ٹھیک ہے ابھی تشدد کی ضرورت نہیں ہے یا ایک شخص سے اس تیم پر حملہ کر دیا لیکن آپ نے آریسٹ کر دیا تو ابھی اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کسی جگہ پہ چلے گئے پڑکیا جہے دروازہ کلہ ہے تو آپ کو کڑکیا توڑنے کی ضرورت نہیں ہے بس جتنی ضروری ہو یہ ہے یعنی طاقت کا استعمال itanihi کرو گے جتنی ضروری ہو ضرورت سے زیادہ یا انتقام لینے کے لیے یا اس لیول پر جو ہے نا طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا جی منتین میں یہ ہے کہ پولیس چونکہ انپیرادی طور پر کام کرتے ہیں یعنی دیکھیں آپ پولیس جو ہے ہر ڈسٹیک میں الگ الگ جگہوں پہ ہر تانے ہر چوکی میں پولیس اکیلے کام کرتے ہیں یعنی ایدھر ٹریننگ کالوجوں میں تو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں اکٹے پڑھاتے ہیں سارے صوبے کوئی اکٹے بٹا کے پڑھاتے ہیں لیکن جب آپ چلے جاتے تو آپ تو اپنی اپنی زلے میں پولیسنگ کرتے ہیں اور زلے میں بھی پھر تانے ہوتے ہیں بیس پچیس تانے ہوتے ہیں تو ہر تانے کی اپنی اپنی پولیسنگ ہوتی ہیں پھر تانے کی چوکیات ہوتے ہیں تو ہر چوکی کی اپنی اپنی پولیسنگ ہوتی ہیں یعنی ہر چوکی کی لوگ الگ ہوتے ہیں جب لوگ الگ ہوں گے تو ظاہری بات ہے پولیس انویلو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس افسر انپیرادی طور پر کام کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ وہ لوگوں کی تاؤن حاصل کرے یعنی کامیاب ترین پولیس افسر ہوگا کہ وہ علاقے میں جو قانون پسند طبقہ ہے جو نیک شریف لوگ ہیں وہ کتنے جو جو بقایا لوگ جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ کتنے تاؤن کرتے ہیں پولیس کے ساتھ جرائم پیشہ لوگ ہیں اور جو کرمینل لوگ ہیں ان کو پکڑا جائیں یعنی پولیس کی کامیابی کا انحصار اس بات پہ ہے کہ قانون پسند طبقہ شریف لوگ کتنے حد تک پولیس کے ساتھ تاؤن کرنے پر جو ہے راضی ہے اور کتنے تاؤن کرتے ہیں یعنی آپ نے بہجیت پولیس افسر ان شریف لوگوں کو نوٹیبل لوگوں کو علاقے کے معززین کو اعتماد میں لے نہ ہوگا اور آپ نے اس کو اس پہ امادہ کرنا ہوگا کہ وہ آپ کی مدد کریں وہ شریف لوگ جو ہوتے ہیں کرمینل جو ہوتے ہیں ان کو پکڑنے میں اور ان کو تو پولیس افسر کی کامیابی کا دار و مدار جو ہے ان چیز پہ پولیس رول چودہ چار میں تین زمن ہیں پہلے میں یہ ہے کہ پولیس افسر اپنے مزاج کو قابو میں رکھے گا اخلاق سے کام لے گا اور کسی کے روئیے سے برطاو سے سلوک سے اپنے آپ کو بگڑھنے نہ کرے زمن دو میں کہتے ہیں کہ طاقت کا مناسب استعمال کرے گا جتنی ضروری ہے زمن تین میں یہی ہے کہ پولیس افسر جو ہے وہ علاقے کے جو شرپا ہے جو صحیح لوگ ہیں جو شریف لوگ ہیں ان کا تاؤن حاصل کر کے جو ہے کرمینل لوگ ان کو پکڑے گا اور پولیس افسر کی کامیابی کا پیمانہ یہی ہوگا کہ وہ شریف لوگ کتنے اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں تاکہ جو علاقے کے کرمینل لوگ اس کو آرسٹ کیا جا سکیں پولیس رول چودہ دس اردلی روم پولیس رول چودہ دس اردلی روم کے متعلقی یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ منڈے کو یا ٹیزڈے کو پیش ہوتے ہیں ڈی پیو کے آفیس میں اور وہاں پہ جا کے کوئی اپنی بدلی کے لیے درخواست دیتا ہے کوئی کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہو جا کے وہاں پہ سن لیتا ہے اور وہ کام کر لیتا ہے تو اس کو اردلی روم کہتے ہیں پولیس رول چودہ دس سیمنون کے مطابق ہفتے میں ایک بار یا زیادہ بار اگر ضرورت ہو سپرڈنٹ یہ تو پولیس رول میں سپرڈنٹ کہتے ہیں یہ تو ڈی پیو یہ ہوتے ہیں ڈی پیو خود یا کوئی اور گزر چودہ داپسر یعنی کوئی ڈی سپیو وغیرہ بھی مقرر کر سکتے ہیں اردلی روم کریں گے اردلی روم میں اجلاس کریں گے جو منڈوں میں ہے کہ یعنی جو اردلی روم کرنے والا افسر ہے اس کو جو مات احتانے آدنا کی طرف سے درخواسے وغیرہ دی گئی ہوتی ہیں اس پر جو ہے وہ کروائی کریں گے اس کو سنیں گے اور اس پر پیسلے کریں گے یعنی سپوز ایک شخص آیا ہوا ہے کسی چوکی سے انہوں نے درخواس کیے کہ جی میرا تبادلہ جو ہے وہ سٹی تانے کو کیا جائے تو ابھی وہ افسر جو ہے اس کو سنے گا اور اس پر پیسلہ کرے گا یہی زیمن دھوکے پہلی لکی رہے ہیں اسی طرح جو کسروار ہوں گے یعنی لائن میں یا کسروار مطلب کوئی سزاوار لوگ ہوں گے اس کو پہلے پیش کیا جائے گا سب سے پہلے اس کو پیش کیا جائے گا یعنی سپوز ایک شخص ہے اس کے کوئی سسپینڈ ہے اس کی کوئی انکوائری وغیرہ ہے اس نے کوئی جرم وغیرہ کیا پولیس کی مطلب کوئی ڈسپلن خلاف ورزی کی تو سب سے پہلے ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور افسر کوشش کریں گے کہ اس کے سامنے اس کو جو بھی پیسلہ کرنا ہو اس کے سامنے ہو جائے لیکن اگر وہ معاملہ توڑی لمبا ہو سپوز ایک شخص ہے وہ کوئی کرپشن کا الزام ہے تو سب سے پہلے اس کو پیش کیا گیا لیکن ابھی انکوائری نہیں ہوئی کہ کرپشن اس نے کیے کیے کیا تو ابھی تو انکوائری کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا اس کو سزاوار وغیرہ تو پھر اس کی انکوائری کی جائے گی اور انکوائری کے بعد اس کا پیسلہ کیا جائے گا پھر انکوائری کی جو ہے حکم اس انکوائری کرنے کے لئے حکم کی جائے گی نیکسٹ ہے کہ جو ڈسپلن کے معاملات ہیں یا جو ڈسپلن کی کام ہے سزا جزا کا کام ہے تو وہ ان لوگوں کی موجودگی میں کی جائے گی یعنی ایک پولیس افسر ہے تو موجود ہو وہاں پہ تو اس کے خلافوں کا روائے کی جائے گی اور کوشش کریں گے افسر کا جو عدالت یہ جو اردلی روم کنڈکٹ کرنے والا افسر ہے کہ زیادہ کام جو ہے وہ پوراں پیسلے کیے جائے اور قاغزی کاروائی جو ہے یہ کم کیا جائے قاغزوں کا پیپر ورک جو ہے یہ ریڈیوس کر دے کم کر دے اور زیادہ جو ہے کام پس پیسلے زیادہ نمٹائے جائے یعنی مسئلوں کو حال کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ زیادہ پیسلے جو ہے رippورٹ وغیرہ یہ کم کیا جائے اور مسئلے جو ہے وہ ختم کیا جائے پلیس رول چہودہ دس ہر ایک ڈی پیو ہفتے میں ایک بار یا اگر ضرورت پڑے تو دو بار خود یا گزر چھدہ پولیس افسر کی ذریعے جو ہے اردل علوم میں اجلاس کریں گے اس اجلاس میں کیا ہوں گے تو جو پہلے تو جو افسران نبس بی لڈاک وغیرہ کوئی لیٹرز وغیرہ بیجے ہو اپلیکیشن بیجے ہو خطوط بیجے ہو کہ جی مجھے یہاں سے وہاں ٹرانسپر کر دیں میرا یہ مسئلہ ہے تو اس پہ کام کریں گے اس کو سنیں گے اور اس پہ کام کریں اس کے بعد جو کسروار لوگ ہوں گے کوئی سزاوار ہے اس کے پوش کیا جائے گا اس کے مطالق پیسلے کیا جائیں گے پیسلہ نہیں ہو رہا تو انکوائری کیا جائیں گے انکوائری کے بعد جو پھر وہ جو ہے پیسلے ہوتے ہیں اور یہ افسر جو ہے یہ کوشش کریں گے کہ جو پیپر ور کے اس کو ریڈیوس کیا جائے کم سے کم کیا جائے اور موقع پر جو ہے پیس لے کیا جائے تاکہ پولیس کی جو کام ہے یا جو مشینری ہے وہ اپیکٹیوٹی جو ہے رن ہو سکے پولیس رول چودہ سترہ میڈیکل سرٹیفیکیٹ پولیس رول چودہ سترہ میڈیکل سرٹیفیکیٹ کے متعلق ہے میڈیکل سرٹیفیکیٹ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم کوئی پولیس افسر بیمار ہو جاتا ہے تو اپنے میڈیکل پیش کرتے ہیں میڈیکل کے سرٹیفیکیٹ پر اس کو پھر لیو مل جاتی ہے وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے متعلق ہے تو زیمن ون میں تو یہی ہے کہ جو پنجاب کا میڈیکل مین والے اس کے مطابق سارے چیزیں لکی گئی سرکاری ملازمین کے لئے وہ بھی پولیس افسر پر لگو ہے یعنی بقائے سرکاری ملازمین کے لئے جو رولز ریگولیشن زیمن ون میں یہی ہے کہ سپوز کہ آپ رخصت پر ہیں آپ پشاور ڈسٹک سے آپ کا تعلق ہے وہ ہنگو ڈسٹک میں تو ابھی آپ ہنگو ڈسٹک سے آپ چلے گئے لیو پہ رخصت پہ یہاں پر یہاں کی جو میڈیکل افسر ہے یعنی ڈاکٹر ہے اس نے آپ کو چٹی دے دی اور آپ چلے گئے ابھی آپ دوبارہ جو ہے آپ کو لیو چاہیے یعنی آپ کی وہ چٹی جو ہے وہ پوری نہیں ہے تو پھر آپ دوبارہ ہنگو آنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ڈاکٹر کے پاس بس وہاں پشاور سے آپ میڈیکل بیج سکتے ہیں وہاں سے آپ میڈیکل بیج دے اور وہ جو ہے آپ کو چٹی ملے گی لیکن ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ چیک کرے کہ آیا یہ چٹی پہ ہے یا نہیں یہ سارے چیزیں چیک کرنی چاہیے اور اسی درمیان جو ہے نا جو پلیس افسر ہوگا اس کو وہ بیماروں کی پریس میں شامل ہوگا یعنی سپوز پندر دن کی چٹی ان کو ملی تھی ہنگو کی یہاں سے ایم ایس سے لیکن وہ پشاور میں چلا گیا تو پشاور میں چھوٹی ختم ہو گئی لیکن ابھی وہ نئے چھوٹی نہیں ملے ہیں تو اس کی بیچ میں بھی اس کو بیماران کی پریس میں جو ہے رکھا جائے گا زبان تین میں یہ ہے کہ ڈاکٹر کو جو ہے ان سے منع کیا گیا ہے کہ وہ ایسے کوئی سٹیفیکیٹ نہیں دے کہ پلانا پولیس افسر جو ہے پلانا جگہ میں ڈیوٹی کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے یا اس کی صحت کے لیے موضوع ہے یا نہیں ہے یا جس طرح پی ٹی سی ہنگو میں سپوز یہاں پہ لوگ نوکری کرتے ہیں تو کوئی ڈاکٹر یہ نہیں لگ سکتا کہ پی ٹی سی ہنگو کی جو ہے نوکری ماحول موسم اس کے لیے ٹھیک نہیں اس کی صحت کے لیے لہٰذا اس کی ٹرانسپر کیا جائے یہ منع ہے ڈاکٹر اس طرح نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی پولیس افسر سینئر پولیس افسر اس سے پوچھے کہ اس شخص کی صحت کے لیے پلانا جگہ کا موسم یا بغیرہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو پھر وہ کر سکتے ہیں پھر وہ اس کے مطالق جو ہے لکھ سکتے ہیں زمان چار میں ہے کہ اگر بھی ایک پولیس افسر اور ایک ڈاکٹر کے بیچ میں جو کمیونکیشن ہوتی ہے بیماری بیمارہ اور ڈاکٹر کے بیچ میں یہ تو خوپیہ ہوتی ہے یعنی یہ کسی پر افشاں نہیں کیا جاتا عام حالت میں لیکن جب سرکار کے سرکار کے مفات کے لیے وہ معلومات ضروری ہو تو پھر وہ ڈاکٹر کو باؤن کیا گیا ہے کہ وہ سینئر پولیس افسر کو وہ ساری چیزیں بتائیں گے کہ اس کے صحت کے مطالق ہو یعنی مثال کے طور پر ایک پولیس افسر ہے جو کہ وہ نفسیاتی طور پر مریض ہیں وہ کسی نفسیاتی سرکاری ڈاکٹر سے سرکاری اس میں شرط ہے پریویٹ ڈاکٹر نہیں ہے سرکاری ڈاکٹر سے وہ علاج کر رہا ہے ذہن کا تو ابھی عام حالت میں تو یہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا کسی کو اس کی ذہنی صحت کے لیکن اگر پولیس افسر پوچھے سینئر پولیس افسر اس سے پوچھے کہ اس کی ذہنی حالت کیسی میں نے اس کو ایسے چھو لگانا ہے تو ایسے چھو لگاؤں گو اس کی ذہنی حالت خراب ہے تو مسئلہ بنی تو پھر وہ ڈاکٹر باؤنڈ ہے کہ وہ پولیس افسر کو بتائے کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے اور آیا یہ صحیح ہے ذہنی طور پر ٹھیک ہے یا جسمانی وٹیور جو بھی ہو کہ نہیں ہے زمن پانچ میں ہے کہ جو پولیس افسران اسپتالوں میں ہیں ریسٹ پہ اگر وہاں پر ریسٹ پہ مزید ضرورت نہیں ہے تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ اس کو بیج دیں بس رخصت پہ بیج دیں اور یہ منع کیا گیا ہے ڈاکٹروں کو منع کیا گیا کہ وہ کسی ایسی ریپورٹ نہ لے پولیس افسر پہ کہ یہ ڈیوٹی کے قابل ہے یا نہیں ہے یا اس طرح یعنی اس طرح ڈاکٹر نہیں لگ سکتا کسی پولیس افسر کے خلاف کیا چونکہ اس کی ذہنی حالت ٹک نہیں ہے تو یہ پولیس کی ڈیوٹی کے لیے جو ہے موضوع نہیں یا اس کی جسمانی حالت ٹک نہیں ہے تو یہ پولیس کی ڈیوٹی کے لیے موضوع نہیں یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے زمن پانچ میں اس سے منع کیا گیا اگر پولیس افسر اس سے پوچھے سینئر پولیس افسر کہ یہ پولیس افسر جو ہے ڈیوٹی کے لئے قابل ہے یا نہیں ہے یا اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا اس کی جسمانی حالت ٹھیک ہے یا نہیں ہے تب وہ لکھ سکتا ہے تب وہ جواب دے سکتا ہے لیکن خود سے نہیں لکھ سکتا تو پولیس رول چودہ سترہ میڈیکل سرٹیفیکیٹ کے مطلق تھے زمن ون میں تو یہی ہے کہ جو پنجاب میڈیکل مین والے اس میں جو قوائد ہیں وہ پولیس افسرانوں کے لئے بھی ہیں جو دیگر سرکار ملازمین کے لئے زمن دو میں ہم نے یہی پڑھا کہ اگر آپ ایک ڈسٹرک سے لیو پہ چلے گئے ہیں میڈیکل افسر نے آپ کو ریسٹے دیا ریسٹے دیا رخصت وغیرہ کی بابت سپارش کر دی تو پھر آپ دوسرے ڈسٹرک میں ہیں تو پھر اس ڈسٹرک سے بھی پھر آپ میڈیکل سرٹیفیکیٹ بیچ سکتے ہیں اور زمن تین میں آپ ڈاکٹروں کو منع کیا گئے کیونکہ پولیس کے مطالق یہ نہ لکھے کہ یہ بلانا جگہ اس کی صحت کے لئے ٹھیک ہے یا نہیں ہے جب تک کوئی سینئر پولیس افسر نہ پوچھے زمن چار میں یہی ہے کہ اگر ڈاکٹر اور مریض کی درمیان بات چیت ہے اور سینئر پولیس افسر پوچھائیے اس کی پولیس افسر کی صحت کے مطالق معلومات تو ڈاکٹر اس کو مہیا کرے گا دے گا زمن پانچ میں یہی ہے کہ پولیس افسر جو ہے اگر وہ ریسٹ پہ ہے اسپتال میں ہے بیٹ پہ ہے تو اس کو اگر اسپتال میں رہنے اس کے لئے ضروری نہیں ہے تو اس کو پھر بیجے گا رخصت پہ بیجے گا اور ڈاکٹروں کو منع کیے گئے کہ وہ پولیس کے مطالق یہ نہ لکھے کہ یہ ڈیوٹی کے قابل ہے یا نہیں ہے اس میں اندر یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے جب تک کوئی سینئر پولیس افسر نہ پوچھے پولیس رول چودہ آٹارہ وہ نوکری پرچہ تو ہر ایک پولیس افسر اپنے پاس رکھی گا آج کل تو لوگ نہیں رکھتی یعنی وہ اس میں سارے چیزیں لکھے گا اپنی ڈیوٹی لکھے گا اپنی چھوٹی لکھے گا اپنا رخصت سب جو رخصت ہے یہ کیجول لیو یہ بھی لکھے گا رخصت یہ تپاک ہے جس پر کہتے ہیں اور اس پر لائن افسر یا مہرر یا ایسے چھو جو ہے دستاخت کرے گا ڈیوٹی پرچہ کی بارے میں بتا رہے گی ڈیوٹی پرچہ ہر ایک پولیس افسر اپنے پاس رکھی گا ڈیوٹی پرچہ نوکری پرچہ سوری جس میں وہ جس کی ٹرانسپر پوسٹنگ اور لائن سے باہر رہنے والی ڈیوٹی یا اور چھوٹیاں وغیرہ ساری چیزیں وہ لکھے گا اور لین افسر یا ایسے چھو یا مہرر جو ہے اس کو دستاخت کرے چودہ ایکیس جیل خانوں میں داخل ہونے کا اختیار پولیس چودہ ایکیسی سے کیا مطالعہ ہے کہ پولیس جیلوں میں کیسے جا سکتے کب جا سکتے اور جائیں گے تو اس کی کیا طریقہ کار ہوگا یعنی تانے کی پولیس ہے تو کسی جیل میں جا رہے تو جیل کی تو الگ پولیس ہے تو پولیس نہیں ہوتی ہماری تو کیا کریں گے اس کی طریقہ کار ہے گزر شدہ پولیس افسران کسی بھی وقت جیل خانوں میں داخل ہو سکتے جن کا تعلق ان کے پرائز کیا جان دے یعنی اپنی ڈیوٹی کے لحاظ سے گزر پولیس افسر کسی بھی وقت جیل میں جا سکتے اور مہتہت پولیس افسران جو ہے وہ صرف کیدیوں کی شناخت کی کاروائی کے لیے داخل ہو سکتے یہ شناخت پریڈ وغیرہ کے لیے اور اس ٹائم وہ باور دیوں گے یعنی پاوم میں جائیں گے کوئی شپیت پرچات میں نہیں جائے گا اور کب جائیں گے مہتہت پولیس افسر جب کیدیوں کی شناخت کیلئے ضروری ہو یعنی کیدیوں کی شناخت یہی ہوتی ہے شناخت پریڈ وغیرہ کے لیے یہ منتی نہیں ہے کہ کوئی پولیس افسر کسی کیدی سے سوال نہیں کرے گا جب تک ڈیسٹک مجسٹریٹ سپرڈنٹ جیل کے نام اس بارے میں تحریری حکم نہ دیں یعنی پولیس جا کے ادھر لوگوں سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتی جب تک اگر سپوز آپ کو ایک شخص کی انٹرویو چاہیے یا انویسٹگیشن چاہیے یا بیان چاہیے تو پہلے ڈیسٹک مجسٹریٹ جو ہے جیل کے نام لیٹر لکے گا اور اس میں بتائے گا کہ یہ جو پلانہ کیلی ہے اس سے پولیس جو ہے جائے گی اور اس سے پوچھ گچھ کرے گی تو تب وہ پوچھ گچھ کر سکتا ہے ادھر واج نہیں کر سکتا اور اے ایس آئی سے کم پولیس افسر جو ہے جیل میں جیل میں نہیں بیجے جائیں گے یعنی اگر جیل کو کسی کو بیجنا ہے کسی بھی کام کے لیے تو کم سے کم اے ایس آئی رنگ کا جو پولیس افسر ہو جائے گا اس سے نیچے رنگ کا پولیس افسر جیل میں نہیں جائے گا جیل میں کسی کام کے لیے نہیں جائے گا تو اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں چودہ اٹارہ نوکری پرچے کی متعلق ہے اور چودہ اٹارہ جیل میں داخل ہونے کی اختیار ہے زیبن ون یہی ہے کہ گزرٹیٹ پولیس افسران کسی بھی وقت ڈیوٹی کے لحاظ سے جیل خانوں میں داخل ہو سکتے ہیں زیبن دو ہے کہ جو ماتایت پولیس افسر ہے وہ کیدیوں کے شناخت کے لیے جیل خانہ جاتوں میں داخل ہو سکتے لیکن وہ یونیپوم میں ہوں گے وردی میں ہوں گے اور جنوہ تین میں یہ ہے کہ کیدی سے اگر آپ نے سوال جواب کرنے ہو تو پھر ڈسٹک مجسٹریٹ جو ہے وہ سپورڈن جیل کے نام لیٹر لکیں گے تب وہ اسے سوال جواب ہو سکتی اور یہی بھی ہے کہ ایس آئی سے کم رنگ کا پولیس افسر جو ہے جیل خانوں میں نہیں بیجا جائے گا کسی کام کے لئے پولیس رول چودہ بائیس نجی اصلہہ تشین پرائیویٹ یعنی اصلہہ تشین کے مطالب کیا ہے ہدایات ہیں سب انسپیکٹر سے کم رنگ کے پولیس افسر جو ہے اصلہہ تشین کے لئے لیسنس کی سپارش نہیں کرے گی اس کے لئے لیسنس کی سپارش نہیں کی جائے گی پریویٹ اصلہہ تشین کے بارے میں بتا رہے ہیں پریویٹ اصلہہ تشین یہ نہیں اصلہہ تشین اس کو کہتے ہیں جو کہ جنگی ہاتھی آ رہتے ہیں جو کہ لڑائی وغیرہ کے کام آتے ہیں اس میں آئی تینک کہ ایس ایم جی اور پیسٹل بھی آئی تینک اصلہہ تشین میں آتے ہیں آتے ہیں بالکل اچھا تو سب انسپیکٹر سے کم رنگ کے پولیس افسر کے لیے یہ لیسنز بھی سپارش نہیں کی جائے گی لیکن اگر کوئی پولیس افسر ہے اس کے سب انسپیکٹر سے اس کا رنگ کم ہے لیکن وہ پیسے اس کے پاس زیادہ ہے یا جائدات زیادہ ہے یا سوشل سٹیٹس کی ہائی ہے تو پھر اس کے لیے سپارش کی جا سکتی اور غیر گزرٹ شدہ پولیس افسران جو ہے ڈیوٹی پر اصلحہ تشہین کا استعمال نہیں کریں گے یعنی کوئی بھی پولیس افسر جو کہ گزرٹڈ نو وہ ذاتی اسلحہ جو ہے ڈیوٹی پر استعمال نہیں کر سکتا یہی چودہ بائیس کی اہدائیات ہیں چودہ بائیس نجی اسلحہ تشہین کے مطالقے تو سب انسپیکٹر سے کم درجے کے پولیس افسر کے لیے لیسنز بھی سپارش نہیں کی جائے گی نجی اسلحہ تشہین اگر اس کے پاس پیسے میں سے زیادہ ہے جہدات زیادہ ہے سوشل سٹیٹس ہائی ہے تو پھر کی جا سکتی ہیں اور غیر گزرٹ شدہ پولیس افسران جو ہے وہ ڈیوٹی پر پریویٹ اسلحہ تشہین استعمال نہیں کریں گے پولیس رول چودہ تیس پر ایک جرنل اوئر ویو میں نے اس سے پہلے لیکچر میں دیا ہے میں اس کو زمن بائی زمن ورڈ بائی ورڈ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا زمن ون ہے کہ بزیل شرائط کے تحت پولیس افسر یا دیگر جہدات قبضے میں رکھ سکتا ہے یا حاصل کر سکتا ہے اس میں مستقل نویت کا رہن سین بھی شامل ہے یعنی مستقل نویت کا رہن سین یہ ہے جو پرمنٹ ایڈریس ہوتی ہے پرمنٹ پراپرٹی ہوتی ہے وہ بھی ایک پولیس افسر حاصل کر سکتا ہے جب ان علی کانسٹیبل سے بالاتر اہدے کا ہر ایک پولیس افسر یعنی کانسٹیبل کے علاوہ ماسیوائے کانسٹیبل ہیٹ کانسٹیبل سے پھر یہ شروع ہو جاتی ہے دیکھیں ایگزام میں یہی چیز آتی ہے کانسٹیبل اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے تو نہیں ہر ایک پولیس افسر یعنی ہیٹ کانسٹیبل سے اس کی جو اولین تکرری ہوتی ہے یعنی پہلے اپوائنٹمنٹ جو پروموشن اس کی ہوتی ہے اولین تکرری جو اس کی ہوتی ہے سپرٹرن ایس پی کو یعنی ابھی تو ڈی پی ہوئے کو پولیس کے عام استعمال کے پارم چتر اے پر اپنی بیوی یا بیویوں اگر اس کی ایک بیوی ہے تو اس کی یا اگر زیادہ بیوی ہے تو سب کی اور جو ہمارے طرح بچلر ہے تو وہ تس ٹینشن سے پارے گئے بیٹیوں باف بائیوں یا بتیجوں کے غیر منقولہ جائدات واقعے اگر ہو تو اس کی ریپورٹ کریں کون کون سی رشتے اس میں آگئیں یہ اہم ہے کیونکہ ہم میں یہ چیزیں پر پوچھتے ہیں بیوی یا بیویوں یا بیٹیوں باف بائیوں بتیجوں یہ تین چار قسم کے رشتے اس کی جائدات کی جو ہے وہ ریپورٹ کرے گا اگر کوئی ہو تو ریپورٹ کرے گا اس کی کوئی پراپرٹی ہو تو اچھا اس کے بعد بھی اگر یہ رشتے جو ہے نا اگر بعد میں بھی کوئی پراپرٹی حاصل کرے تو اس کی بھی ریپورٹ کرے گا یعنی ابھی چتر اے پارم تو اس نے جمع کر دی لیکن بعد میں اس نے اس کے بیٹے یا بیٹی نے یا بیوی نے جو ہے کوئی پراپرٹی اس کے قبضے میں آئی تو اس کی بھی ریپورٹ کرے گا خاندانی مقبوضات یعنی زمینیں جو ہوتی ہیں جو خاندان کی طرف سے ہوتی ہے بندے کو اپنی باپ پادر یا گرینڈ پادر کی طرف سے خاندانی زمینیں جو ہوتی ہیں اس کو ریپورٹ اس اس پارم میں لکنے کی ضرورت نہیں ہے چیتر اے پارم میں جو ہے نا خاندانی زمینیں یا اس کو نہیں لکنگے لیکن اس کو علیدہ لکنگے علیدہ اس کو بھی ریپورٹ کیا جائے گا اور اس ریپورٹ میں یہ بھی لکھا جائے گے کہ خاندان سے کتنے جائداد جو ہے وہ کسی کو میری پھر آگے ہر سال جنوری کے مہینے میں کنسٹیبل سے بالا ترودے کا ایک پولیس افسر اقرار نامہ داخل کرے گا جو اس کی جائداد میں سپوز ایک سال ہر سال جنوری کے مہینے میں ایک پولیس افسر جو کہ کنسٹیبل نہ ہو ہیٹ کنسٹیبل سے اب ہو وہ پھرش اقرار نامہ جمع کرے گا کہ پھرش دوبارہ یعنی پہلی سال اس نے جمع کی ابھی نیا جمع کرے گا کہ اس سال میں دوہزار بائیس میں میرے جائداد میں کتنا کمی ہوا کتنا اضافہ ہوا آج کل تو اضافہ تو نہیں ہوتا کمی ہوتی ہے تو وہ پھرش جو ہے نا جمع کریں گے اپنی پراپرٹی کی جو ریپورٹ سے ہو دوبارہ پرش جمع کریں گے اگر اس میں کوئی تبدیلی آئی ہو تو وہ بتائیں گے کہ جی میں نے دو تین گاڑی اور لی لی تھی اس سال میں یا دو تین میں نے بیج دی تھی کیونکہ مہنگ آئی تھی ساری چیزیں اگر نئی تبدیلی نہیں ہے تو اس کی تصدیق کرے گا اس بارے میں اس کی تصدیق کرے گا ویرپیکیشن دے گا آجا جی گزت شدہ آپ سران جو ہوتے ہیں وہ اپنی پہلی تقرری پر جو ہے ایس پی کی سپرڈنٹ کی مارے پر ڈی ای جی کو جو ہے بیجیں گے اپنی پارم وغیرہ جتنی ہیں اور وہ کیا کریں گے ڈی ای جی اس کی جو سالانہ خوپیا ریپورٹس ہوتے ہیں اے سی آر وغیرہ وہ آئی جی کو بیجیں گے پندر پروری تک آئی جی کو بیجیں گے اور آئی جی گورنمنٹ کو بیجیں گے آئی جی صاحب جو ہے اس کو گورنمنٹ پر بیجیں گے واپس آنے پر اس کے پرسنل پائل کے ساتھ ٹچ کیے جائیں گے یعنی آسانی کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ کوئی گزرٹیڈ آپسر تو وہ اس کی جو جس طرح ہیٹ کانسٹیبل سے اباؤ انسپیکٹر تک بات کی گئی کہ وہ چتر اے پارم پر اپنی بیوی بیٹو بھتیجوں کی جو ہے سارے جائیدات جو ہے وہ لگے گا اور آگے بیجے گا تو گزرٹیڈ آپسر کے لیے وہ ڈی پی او کی طرور ڈی ای جی کو بیجے گا اور ڈی ای جی اس کے ساتھ ای سی آر ٹچ کر کے پندرہ پروری تک آئی جی صاحب کو بیجیں گے اور آئی جی صاحب پھر وہ گورنمنٹ کو بیجیں گے اور گورنمنٹ سے جو واپس آ جاتی ہے وہ چیزیں وہ اس کے جو پرسنل پائل ہوتے دیکھو گزرٹ شد آپسر کے پرسنل پائل ہوتے جو انسپیکٹر تک ہوتے ان کے عمال نامہ ہوتا ہے اور جو گزرٹ آپسر اس کا پرسنل پائل ہوتا ہے یعنی اس کا عمال نامہ پرسنل پائل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو جمع کر دیں گے وہاں پر اس کے ساتھ جمع کیا جائے گا اور جو مات احتانِ آلہ ہے یعنی ایس آئی سے لے کر انسپیکٹر تک یہ یہ ڈی پیو کے طرح ڈی ای جی کو اپنی جو یہ فارمز ہیں یہ جہداد کی مطالق جو ریپورٹ ہے یہ بیجیں گے اور ڈی پیو جو ہے ڈی ای جی صاحب جو ہے پھر وہاں پہ اس کی پرسنل پائل کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا جو اٹھار اٹھتیس پر رکھے جاتے ہیں پلی سرول چودہ تئیس پلی سرول چودہ تئیس کا یہ تیسرا لیکچر ہے تیسری وائس میں ریکارڈ کر رہا ہوں پہلے میں ہم نے انٹرو دیا ہے دوسرے میں میں یہ زمن آلپ میں ہی بس ہوں یہاں تک آ چکے ہیں کہ جو کہ جو مات احتانی آلہ ہوتے ہیں یعنی اپر سپورڈینیٹ ہوتے ہیں اے ایس آئی سے انسپیکٹر تک تو اس کے جو اقرار نامے ہوتے ہیں اقرار نامے سے مراد یہ جائدات کے متعلق جو اس نے ریپورٹ بیجی ہو تو وہ ڈی پیو کی ترور ڈی ای جی صاحب کی آپس میں بیجیں گے اور وہاں پر اس کی پرسنل پائل کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا پھر نیکسٹ کہ تمام صورت میں جن میں پولیس افسران رہائش یا دیگر اغلاس کے لئے جائدات اگر کوئی پولیس افسر کسی بھی قسم کی جائدات لیتا ہے تو اس سے آئی جی صاحب سے جو ہے نا اس کی پیشگی ضروری ہے پہلے وہ آئی جی صاحب سے اس کی اجازت لے گا جائدات وغیرہ کی زمن بے پولیس رول چودہ تیز زمن بے کہتے ہیں ماتحطان آدنا ماتحطان آدلا کے ردب پر ترہ کی اصل کرنے کے لئے کیا کریں گے یعنی ایک جو لور سپورڈینیٹ ہیٹ کانسٹیبل ہے اور جب وہ ایسائی بن جاتا ہے اپور سپورڈینیٹ بن جاتا ہے تو پھر وہ فرش اپنی جائدات کی جو ہے ڈیٹیل لکھیں گے اور ڈی پیو کی جو ہے ڈی ای جی صاحب کو بیجیں گے کیونکہ پہلے تو وہ ڈی پیو صاحب کی آفیس میں تھی اس کی سارے چیزیں ایسائی جب بنتے ہیں تو پھر وہ رینج میں چلا جاتا ہے رینج کے صاحب سے اس کی سارے چیزیں ہو جاتی تو پھر وہ وہاں پر ارپیو صاحب کو بیجیں گے جو آج کل ارپیو پہلے ڈی ای جی کہا جاتا اور وہ اس کو دیکھیں گے اس کی تحقیق کریں گے کہ آیا جب یہ ہیٹ کانسٹیبل تھا تو اس کے پاس کتنی پراپرٹی تھی جب یہ ہیٹ کانسٹیبل تھا تو اس کے پاس تو ایک گاڑی تھی ابھی پانچ آگئی پتہ نہیں کیا کیا اس نے سپوز یعنی وہ اس کی تحقیق کرے گے اس کی جہداد میں اگر زیادت یہ آئی ہے تو اس کی کوئی ویریپیکیشن کی ہے اس نے کی نہیں کی اس کے ساتھ یہ چیزیں ٹیلی کریں گے اس کو دیکھیں گے اور اس کی جو اس کی ترقی پر جو اس کا پرسنل فائل کھولا جائے اس کے ساتھ تو ٹچ کریں گے یعنی پرسنل فائل کیا ہوتی ہے ارپی او کے آپس میں تو اس کا ایک پرسنل فائل ہوگا تو اس میں اس کو رکھا جائے گا زیمن جم میں ہے کہ جس پولیس افسر کو کسی جگہ پر یہ اجازت دی جائے کہ وہاں پر آپ زمین خرید لیں تو اس کو وہاں سے ٹرانسپر کیا جائے گا اس کو نیکسٹ زیمندال ہے کہ پولیس افسران جو ارگیشن میں ہوتے ہیں نہری نوابادیات میں ملازم ہو یعنی اس میں ہو تو وہاں پر ٹنڈر یا نیلامی کے ذریعے زمین نہیں خرید سکتے یعنی ایک پولیس افسر جو ہے وہ ارگیشن نہری نوابادیات یہ پہلے ہوتی ابھی نہیں ہوتی اس میں اوڈیوٹی کر رہا ہے یہ کنال سسٹم جو ہوتا ہے پانی تو وہاں پر وہ نے زمین خرید سکتا ہے نہ نیلامی میں کچھ خرید سکتا ہے نہ ٹنڈر میں زیمن دو میں ہے کہ جہاں تک جائدات کا تعلق ہے تو گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی پولیس افسر سے یہ پوچھے کہ آپ کے پاس جو یہ پروپرٹی آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے اس کی آپ جو ہنے ڈیٹیل دے دیں تو یہ پوچھ سکتے ہیں اور وہ پولیس افسر باؤنڈ ہے کہ وہ سارے ڈیٹیل دے دیں کہ جی میں نے میرے پاس پانچ گاڑی ہے دو بنگلے ہیں اور یہ جو پانچ گاڑی ہے یہ میں نے وہاں سے خرید دی اور یہ دو بنگلے تھے اس کو میں نے یہاں سے خرید دی تو یہ بتائیں گا اسسٹن سب انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر سے بالا تر اہدوں کے جملہ آپ سران کی ذاتہ مسئلہ میں ایک خوبیہ یہ اداشت رکھی جائے یعنی اسسٹن سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر سے بالا تر اہدوں کے جملہ آپ سران یعنی ایسائی اور ایسائی سے اباؤنڈ جو رنگ کی آپسر روزت ہیں اس کی پرسنل پائل ذاتی مسئلہ امسلہ یہ پرسنل پائل اس میں خوبیا یاداش رکھی جائے گی جس میں یہ رکھا جائے گا کہ اس کی اور جگہ کہاں کہاں سے اس کی آمدان آ رہی ہے یعنی ایک تو یہ تنخوgow لے رہا ہے اچھا اس کی کوئی اور کیا کے ہے پیکٹری لے رہا ہے اور کہاں کہاں سے جو ہے نا اس کو پیسے آ رہی ہے وٹس ایپ گروپ سے تو پیسے نہیں آ رہی ہے اس کو اسی طرح تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا اس کو ریکارڈ کیا جائے گا اور اس کو دیکھا جائے گا اس کو جو ہے João اس کی نگرانی کریں گے کھا کھا سے اس کا انکم ہے اور زمن چار لازٹ زمن یہ کہتا ہے کہ جتنی یہ انپارمیشن جو کہ دی جاتی ہے ایک آدمی کی ایک پلیس افسر کی سینئر افسران کو تو وہ خوبیہ تصور ہوگی اس کو کسی کو بتائے گا نہیں نہ اس کے ایڈویٹائزمنٹ کریں تو چودہ تئیس کو کنکلوٹ کرتے ہیں چودہ تئیس جائدات کے مطالق ہے زمن بائی سمن میں نے تین لکچرز میں اس کو سمجھا ہے اور یہ پلیس افسر کے پاس جتنی پراپرٹی آتی ہیں اس کا سارا طریقہ کار بتائے گیا ہے کہ وہ کیا کریں گے کس کو ریپورٹ کریں گے پلیس رول چودہ چوبیس پراہ میں اشیاء کے مطالق احکام پراہ میں اشیاء یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں گورنمنٹ سے یا پیسوں کا معاملہ جو ہوتے ہیں یا اور جو گاڑی وغیرہ ہوتی اس کے مطالق رول سے جنرل رول سے یہ ہے کہ عام طور پر پولیس کے لیے سواری بردرداری یعنی ٹرانسپورٹیشن یہ منع ہے لیکن جب کسی آدمی کو کوئی چیز چاہیے تو وہ اپلیکیشن لکھے گا اور اپلیکیشن میں وہ جگہ لکھے گا کہ مجھے پلانا جگہ سے پلانا چیز چاہیے اس کی وہ ذکر کرے گا ذمہ دو ہے کہ ماتہتان سے تخبہ جات مپ سواری یا زیابت زیابت کا مطلب انٹرٹینمنٹ وغیرہ قبول کرنا سخت منع ہے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ کہے ایسے چو ساپ کو کہے کہ جی میں نے آپ کے لئے گپ لائے ہیں یا میں نے آپ کے لئے پروگرام کیا ہے کانے کا یا مپ سواری اس کو دے دے یعنی گاڑی دے دے یہ منع ہے اس میں آگے کی تک افسران کو چاہیے کہ افسران اعلیٰ چاہیے کہ وہ خوب سمجھ لے کہ ایسا رواج بننے دے جس میں ایسی ماحول بن جائے کہ پھر لوگ آکے جونئر اپنی سینئر کو گپٹے دیتے ہیں کانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں یا اور چیزیں دیتے ہیں اور سینئر جو ہے وہ اصول کرتے ہیں چاہے وہ کس قدر کا قدرتی کیا ہونے قدرتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ جی یہ تو ایسے چو کے ساتھ تو میگن مین ہو تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ تو میری ہوگی نا تعلق تو میں نے اگر دے دیا تو کیا ہوگا تو نہیں ہوگا ایسے کوئی بھی چیز نہیں ہوگا اس کو منع کیا گیا سٹریکٹلی پروہیبیٹیڈ ہے کیا منع ہے کہ پولیس کی جونئر جو ہوتے ہیں انہوں سینئر کو گفٹ وغیرہ نہیں دیں گے انہوں سینئر کو اسم کریں گے زیبان تین میں ہے کہ جب افسران دوروں پر ہو تو وہ خود دیکھیں گے کہ یہ دورے پر جو خرچ آئے ہیں یہ کہاں سے آئیں اس کے پیسے وہ خود ہی دیں گے یعنی کس طرح سپوز ڈی پیو ساپ کی ویزٹ ہے کسی تانے میں تو تانے میں اس کے لئے جو پروگرامات کی گئی یا جو چیزیں کی گئی وہ خود اس سے پوچھے گے کہ کہاں سے کی اور اس کے پیسے وہ دیں گے سرکاری پند سے وہ دیں گے وہ جو سینئر افسرانے وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو بقایا چیزیں عملیں برداشت کی پیسے میں سے لگائیں تو یہ کہاں سے لگائیں سارے چیزیں کہاں سے کلکٹ جب کبھی ممکن ہو تو گورنمنٹ کے ٹیک آدار سے چیزیں لینی چاہیے سرکاری ٹیک آدار جو ہوتے ہیں ان کی ذریعے خریداری کرنی چاہیے لیکن اگر ٹیک آدار نہ ہو تو پھر نمبرداروں کی ذریعے چیزیں لینی ہو تو پھر پیسے ادا کرنی چاہیے نمبردار تو بھی نہیں ہوتے لیکن اگر سپوس آج کل اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کسی علاقے کے معززین کو کہے کہ جی پلانا کرو یہ کام کرو وہ کام کرو کہے آپ خود جانتے سارے چیزیں لیکن اس کی پیسے دینا جو ہے وہ ضروری ہے اچھا ذیبن چاہ رہے ہیں کہ جو یہ جو چیزیں کا ذکر ہوا پیسوں کا گاڑیوں کا ان چیزوں کا تو وہ کوئی پولیس افسر ایسی کسی آدمی سے کوئی چیز قبول نہیں کرے گا جس کا اہدے کے منصبی کے حصیت اس کے ساتھ سابقہ پڑھتا ہو یعنی آپ ایسے چھو آپ کا ایسے چھو تو مہرر تو ایسے چھو کی ساتھ کام کرتے تو مہرر سے وہ چیزیں نہیں لے گا کہ جی گاڑی اپنے دے دو یہ مہرر اس کو گفٹس بھی نہیں دے گا نو لے گا کیونکہ پھر آگے جا کہ اس نے اس کو ارڈر تو نہیں کر سکے گا تو وہ یہ چیز سٹرکلی پروہبیٹیڈ ہے کہ اپنی جونئر سے آپ نے کوئی ایسے چیز قبول نہیں کرنی کہ کل آپ اس کے احسان آپ کے اوپر اس کے احسان آتا جائے اور پھر آپ اس سے ڈیوٹی نہ لے سکو یا پھر آپ اس سے کوئی آرڈر نہ کر سکو زمن پانچ ہے کہ جو محکم پولیس کے جو لوگ ہوتے ہیں جو پولیس کے ملاجمین ہی کوئی افسر اس سے ذاتی کام نہیں لے گا ذاتی کام ایسا کوئی کام نہیں لے گا جو جس پہ وہ پیسوں کا لین دینا یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ بازار سے میری لیے جو ہے دس کلو پروٹ لے کے یہ نہیں کہے گا یہ اس کا ذاتی کام وہ پیسوں والے کام جو ہے یہ نہیں کرائے گا کسی سے کوئی بھی پولیس افسر جو ہے کسی سرکاری ملاجم سے جونئر سے ذاتی کام نہیں کرے گا اور نئے سے کوئی کام کرائے گا جس میں پیسے خرچ ہونے ہو تو چودہ چوبیس اسی کے مطالعے کے پراہمی اشیاء کے مطالعے کے حکامات ہیں کہ چیزیں کس طرح ہوگی تو یہی زمن ہے پہلے زمن میں یہی ہے کہ عام حصول میں پولیس افسران کے لیے سواری بربرداری وغیرے چیزیں منائے اگر ضروری ہے تو اس کے ذکر کریں گے کہ پلانا جگہ سے مجھے پلانا چیز چاہیے اس میں اپلیکیشن لکھیں گے اور آگے افسران اس کو دیکھیں زمن دو ہے کہ سینئر افسران جو اپنی جونئر سے کوئی گیپٹس وغیرہ کبول نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں زمن تین میں یہ ہے اس کی ڈیوٹی کر رہے اس سے کوئی چیز اصول نہیں کر رہے اور زمن پانچ میں یہی ہے کہ کوئی پلیس افسر اپنی جونئر سے اپنی ذاتی کام نہیں لے پلیس رول چودہ پچیس روپے کے مطلعے پیسوں کے مطلعے پلیس افسران پیسوں کے لین کس کس کے ساتھ کریں گے کس سے پیسے لیں گے کس سے نہیں لیں گے کتنے لیں گے کتنے نہیں لیں گے تو پہلے تو کہتا ہے کہ جی افسر سے کوئی پیسے نہیں لینے جو کہ ہم سب لیتے ہیں اس نے سٹریکلی پروہ بیٹی ہے کاؤنٹنٹ سے اپنے پیسے بلکل نہیں لینے یہ منہ کوئی پلیس افسر جو ہے کسی نہ اس کو اپنی مرہونی منت کرے گا کسی دوسرے آدمی کی کسی اور آدمی سے بھی پولیس افسر کرز نہیں لے گا کیونکہ اگر وہ کرز لے گا تو اس کی مرہونی منت ہو جائے تو یہ بلکل نہیں کرے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دکانداروں کا معمولی کرز ہوتے اس اور ہو تو یہ کر سکتے کوئی پولیس افسر بلواستہ کسی دوسرے پولیس افسر کو کرز بلکل نہیں دے گا ایک دوسرے کے ساتھ آج کے بعد سارے کرز بن کر دیں اور جس کو آپ پیسے دے چکے وہ بھی ہم سے واپس لے لے جلدی یہ منع ہے اور نہ کسی دوسری جو ہے نہ لے گا نہ دے گا یہ منع ہے یعنی پولیس افسر ایک پولیس افسر دوسرے کو بھی کرز نہیں دے گا نہ لے گا نہ اپنی رشتہ دار سے صاحب اس آدمی کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آگے جا کی مسئلہ نہ بنائے گزر شدہ آپ سران جو ہوں گے وہ کسی ایسے اشخاص سے ادار نہیں لیں گے جو اس کی ذریعہ اثر ہو یعنی سپوز ایک ڈی پی یا ڈی ایس پی تو کسی ایسے آدمی سے ادار نہیں لے جو کل جا کے اس کے علاقے میں ہو اور وہ پھر ڈیوٹی نہیں کر پائیں اور یہ اتنے سخت اس خلافرزی میں اس کو ڈیسمیس کیا جا سکتا ہے یعنی اتنا یہ منع ہے یہ چیز کہ اگر وہ گزر شدہ افسر ہے اور کسی سے کرز لیتا ہے جو اس کے زیر اثر ہو اس کے ماتحت ہو یا اس کے علاقے ہو جہاں پر ہو تو پھر اس کو ڈیسمیس کیا جا سکتا ہے یہ اتنی بڑا گناہ ہے تو پولیس رول چودہ پچیس روپے کالیندین کے مطلقے روپے کالیندین بلکل نہیں کرنے کسی دوسری انسان کے ساتھ بھی نہیں کرنے کرز نہ دینا نہ 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 سور چیز جو منع کوئی کسی کو کرز نہ دے گا نہ لے گا اگر کسی نے دیا تو اس کو رسمس کیا جا سکتے لیکن اس میں شرط یہ کہ عام دکانداروں کے کرز ہوتے یہ ہو سکتا دکانداروں کے ساتھ کاتے مات آپ سلا سکتے اچھا اس باب پکرے کا مقصد یہ نا کہ پولیس افسر کسی دوسرے انسان کے زیر اثر نہ جائے اور ظاہری بات ہے جب انسان کسی دوسر انسان کی اس کے اوپر کرز ہوتا ہے تو پھر وہ اپچی سوخ کے لئے التماس نہیں کی جائے التماس مطلب ریکویسٹ پولیس رول چودہ ستائیس اسی کے مطالعہ ہے کہ کوئی آدمی سپارش نہیں کرے گا کہ مجھے ترقی دے دو مجھے سزا سے بچاؤ کہ میری سپارش کرا دے ڈی پیو سا مجھے پلانا جگہ پر لگا دے یا میں نے کوئی یا اس میں میرا فیور کرتے جتنی بھی چیز یہ منع یہ کبھی نہیں کریں گے کوئی بھی پولیس سپاری کام نہیں کرے گا یہ چودہ ستائیس اسی کے مطالعہ انہیں آپ سران کو ملیں گے اس مقصد کیلئے کہ میری ٹرانسفر کینسل کر دیں یا اور چیز یا گورنمنٹ کے وزراؤ وغیرہ سے سپارش کریں اب اس ٹیٹیل سے سمجھتے چودہ ستائیس چودہ ستائیس ہے کہ تمام اہدہ کے پولیس دیگر محکموں کے سرکاری شرف یعنی کوئی ڈی سی سے کوئی کمیشنر سے جج سے اور پوجی افسر سے ترقی کے لیے تبادلوں اس کی ترقی ساری چیزیں وہ ایسے کوئی درخواست نہیں دے گا کہ مجھے ترقی دے دو یا مجھے کسی کو نہیں کہے گا کہ مجھے ٹرانسفر کر دو جو ٹرانسفر ہوتی وہ سرکار کی مفاد کے لیے ہوتی یعنی آپ کہتے کہ مجھے تو بھی شاور کی میں اچھے ڈیوٹی اچھی لگتی تو اب یہ ضرور نہیں کہ آپ کو اچھے لگ جہا پر آپ سرکار کو اچھے لگتے آپ کو وہاں پہ رکھا جائے گی اگر کسی شخص کی ایک جگہ پہ ٹرانسفر ہوئی ہے تو پھر اس کے لئے درخواست کر سکتا ہے وہ اپسانان اس کو سنیں گے اور اس کو وہاں سے ٹرانسفر کریں گے یوچولی ہوتا بھی کہ کسی کے ٹرانسفر ہو جائے کسی لگ تو اپلیکیشن دے دیتا ہے کہ مجھے وہاں سے ٹرانسفر کیا جائے گی میرے کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو اس کو ٹرانسفر کیا بھی جاتا ہے لیکن اگر یہ یعنی باپ سولہ کے تحت جو طریقے کار ہے کسی کو اگر سزا ہو نہیں تو کس طرح پھر کرے تو وہ وہاں پہ ہیں اس طریقے کار کے مطابق کریں یہ نہیں ہوگا کہ کسی دوسری افسر کو سپارش کر دے کہ میری سزا ختم کر دیا اور پولیس افسر کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس لئے مجھے ترقی دے دو یا مجھے تبادلہ کرا دو یا مجھے سزا سے بچاؤ اگر اس کا جو طریقے کار ہے اس طریقے کار کے مطابق ملیں گی اپلکیشن پار اٹھ کر جو طریقے کار ضمن دو ہے کہ کوئی پولیس افسر مجلس اگر دربار وغیرہ پیور تو اپنی ذاتی شکایات کو مجلس میں سوالہ نہیں یعنی کوئی ذاتی مسئلہ وہاں پر بیان نہیں کرے گا ضمن دن یہ کہ سٹیپکیٹس ہوتے ہیں سی تری سی وغیرہ یہ دیے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی سینئر افسر کو کسی ڈیوٹی کے مطالعہ کوئی لیپلیکیشن بھی دی جا سکتی سارے چیزیں گنجائش ہیں ضمن سر رسول کے لیے کوئی سپارش نہیں کرے گا اسان الفاظ یہ کہ کوئی پولیس افسر کسی ہے مینے ایم پی ایم پی ایم پی کسی کمیشنر ڈی سی وغیرہ کسی پولیس افسر کسی وکیل کسی جج سے سپارش نہیں کرے گا کہ اس کو بتایا کہ میرے ٹی پیوز آپ سرمایہ کاری اسی کو کہتا ہے کہ یہ جو لیٹری وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی ایسا سٹاک ہوتا ہے جو اکدم پیسے دیتا یا اکدم لیتا ہے یعنی جوا کسم کی کیل ہوتی مختلف پولیس افسر کو اس منع کیا گیا کہ اس میں کسی کسم کی انویس نہیں کریں پیسے لگائیں پولیس افسر تجارت نہیں کریں لیکن ایسے کمپنیوں کا حصہ رہ سکتے جس کا مدہ ملک کی ترقی کیلئے اگر کمپنی کام کر رہی ہے تو اس کا حصہ رہ سکتے ہیں لیکن جہا پر وہ کمپنی ہو تو وہا پر اس کی تائنات نہیں کیا جائے گا اور اس پر اس کی ڈیوٹی نہیں یعنی اس چودہ اٹھائیس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پولیس افسر کسی ایسی چیز ایسی چیزوں میں نہیں پڑے گا یعنی بانڈ وغیر ہو گئے یا اکدم وہ پیسے اس کو آ جائے یا اکدم اس سے زیادہ پیسے لیا جائے جو جس طرح کیونکہ پہ وہ ڈیوٹی نہیں کر پائے گا اب اگر آپ بانڈ لگ گئے جی کرون روپے کا تو کل تو آپ ڈیوٹی پہ نہیں چاہ ہوگی تو اس کو پولیس افسر کو جو ہے اسی طرح پروٹیکشن دی گئی ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ کو جاب کو کہ اس کی جاب صحیح رہے کون سی کمپنی میں پولیس افسر یا شیئر لے سکتے جو ملک کی ترقی کی کمپنی کام کر رہے کان کنی مائننگ جو ہوتے مادینیات جہاں سے نکالتے اس میں اس کے ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے اور جس جہاں پر کمپنی کام کر رہے تو وہاں پہ پارٹیسپیشن پولیس افسر سی بات ہے کہ کوئی پولیس افسر سیاست میں نہ حصہ لے نہ چندہ دے نہ کچھ کسی نہیں کرے اچھا زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں پولیس سران سسپنڈ ہو جاتے ہیں کسی پارٹی کے حق میں پوسٹ شیئر کر دیتے ہیں یہ منع ہے یہ آپ یہاں سمجھنے کی کوشش کرے بہت سے پولیس والے یہ کام کرتے لیکن وہ پکڑی نہیں جاتے یا کوئی ریپورٹ نہیں کرتے میں نے سیاست میں سسپنڈ ہو گئے بعد میں اس کی انکوائیریا ہو جاتی سزائی ہو جاتی تو یہ منع کیا کہ پولیس ایک نیوٹرل ادارہ ہے اور سیاست میں شرکت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہم تو سب کی پارٹی ہوگی بس وہ ہماری پارٹی ہے یعنی اس کی انڈرم کام کرتے پولیس جو ایس سیاست میں شرکت نہیں کر سکتے یا جہاں پر شک ہو کہ اس کے خیرہ فرضی ہوئی ہے یعنی سپوز ایک آدمی نے کسی پارٹی کے پوسٹ شیئر کی ہمارے پولیس افسران ہوتے گنمین وغیرہ مختلف ڈیوٹی دیتے تو وہ بھی اس کے لئے پوسٹ شیئر کر دیتے تو اپنی نام سے شیئر تو نہ کرو نا وہ تو ظاہری بات ہے تو آپ تو نہیں کر سکتے یہ کام کوئی پولیس افسر ایم ایم پی بھی نہیں بنے گا کانون ساز انجمن کے متعلق انتخاب میں کسی شخص کے حق وہ خود جو ہے نام ایم ایم بھی نہیں ہو سکتا وہ اوٹ دے سکتا ہے کسی پارٹی کو ووٹ دے گا صرف اوٹ دے سکتا ہے بقایا وہ کسی خود سیاست میں کڑا نہیں ہو سکتا این الیکشن لڑ سکتا ہے نہ کسی کے لیے کمپینننگ کرے گا کہ جی آجاؤ کسی کو نہیں کہ آپ پلانی پارٹی کو اوٹ دے دو یہ نہیں کرے خود اپنا اوٹ دے سکتا لیکن دوسروں کو نہیں کہ سکتا کہ پلانی پارٹی پارٹی پوری 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 سبسر کی تو یہ دو باپ پکریس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی چودہ بزنس اس طرح نہیں کرے گا چودہ تیس میں کہ سیاست میں شرکت پولی سبسر نہیں کرے گا اور یہ سیاست میں شرکت جو ہے میرے بہت سے پولیس والوں کو میرے بہت سٹوڈنٹس کو اس پر سزائی ہوئی کیونکہ وہ نہ سمجھ ہیں پیس بک سے پوسٹ کرتے کسی پولیٹیشن کے خلاف اس میں بہت سے پولیس افسران نے پوسٹ شیئر کی اداروں کے خلاف پوسٹ شیئر کی کسی پارٹی کے حق میں اداروں کے خلاف پوسٹ شیئر کی تو ابھی اس کی انکوائرے چل رہی وہ رو رہے کہ جب ہم کیا کریں ابھی کیا کرے ابھی بک تو اس طرح تو نہیں کرنی چاہیے پولیس کے کار کو کہتے ضابطہ یہ کہ آپ کسی تانے میں تائن آتی کسی چوکی میں تائن آتی اور آپ نے ضابطے کے مطابق درخواست لکھتی کہ مجھے اس تانے سے میرا فیر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو مجھے ٹرانسپر کی تو یہ ضابط ہے یا آپ نے اور کوئی ضاب کا حق ہے کام آپ درخواست دی لیکن بے ضابط درخواست یہ ہے کہ آپ لکھتے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ پچاس ایسائی کی ایجنسی خالی ہیں اور ہم ہیٹ کانسٹیبل آنے در پیٹے ہوئے تو آپ ہمیں پروموٹ کر دیں پلیس تو یہ معنی یہ آپ سنان اپنی طریقے سے کریں گے اور یہ جو باب تیرہ میں جو طریقے کار بتایا گیا ہے پروموشن تو ایسے ہوں گے درخواست نہیں ہوں گے درخواست یا سپارش یہ بھی نہیں کریں گی آپ ڈی پیو صاحب کو بتا دیں کہ ہیٹ کانسٹیبل پانچ فیکنسی خالی تو ہمیں اس پر موڈ کریں یہ چودہ اکرتیس کی روح سے منع کیا گیا چودہ ابتیس ہے کاروائی بس پیش کرنے رشوت جب کوئی آپ کو رشوت پیش کرے تو آپ کیا کرو تو آپ سیدھا اپنے سینئر کو بتاؤ جیسے کوئی آپ کو کہے رشوت لے لوں کچھ نہیں کہا اس کو تو یہ اپنے سینئر کے خلاف ہو رشوت جو ہے یہ ایک پوجداری جرم ہے اور اس کے خلاف پیار ہونی چاہیے تو فوراً آپ نے اپنی سینئر کو انپوم کرنا ہے کہ یہ ادمی رشوت کا اوفر کر رہا ہے اگر کوئی شخص کسی پولیس افسر کو رشوت کی انپوم کرنا چاہیے چودہ تین پولیس افسران کو دیگر ملازمت کرنے کی ممانیت یعنی پولیس دیگر ملازمت نہیں کر سکتا پولیس ایکٹ نمبر پانچ اٹھار ایک ساٹھ کی دس میں ممانیت کی گئی کہ کوئی پولیس افسران دیگر ملازمت نہیں کرے گا آئی جی صاحب کی اجازت کے بغیر کسی کسم کا کاروبار بھی نہیں کر سکتا یعنی اگر کوئی اجازت دے رہے تو لیکن کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتا کوئی پولیس افسر اچھا پولیس افسر کو عدبی کام ہوتا لیٹریچر جس کو کتے رائٹنگ جو ہوتی یعنی کالن لکھنا کتابیں لکھنا اس سے منع نہیں کیا گیا اس کے لئے وہ کام کر سکتا ہے تو ایجی صاحب کی اجازت لیں گے اور پھر وہ کام کریں گے اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ایجی صاحب نے اجازت دی ہے کسی آدمی کو لیکن اس کی کام سے ابھی مسئلے بن رہے تو پھر وہ اجازت کینسل بھی کر سکتا اینہ کسی ادارہ کے خلاف لکھ رہے تو کنسل بھی کر سکتا ہے اور کوئی پولیس افسر رخصت پر بھی ہو چھٹی پہ ہو تو تب بھی اس پر یہ رولز لگو یہ نہیں ہے کہ چھٹی پہ جائے تو کاروبار شروع کر ملازمات شروع کر چھٹی پہ جائے تو پیس بک پہ جو نا ویڈیو کلپس بنائے اور لوگوں کو بیج دے جی کسی پارٹی کے خلاف تو کہے کہ میں تو چھٹی پہ نہیں تو پولیس افسر اگر چھٹی پر بھی ہے تو اس طرح کوئی کام نہیں کر سکتا اس میں اس لکچر میں ہم نے تین باپ پر دس کی پہلے چود اکتیس کہ باتتیس میں ہم نے یہ پڑا کی جی اگر کوئی آپ کو رشوت پیش کریں گے تو کیا کروگی تو اپنے سینئر کو انپارم کروں گے اس کے خلاف کاروائی ہوگی چود تین تین تیس میں ملازمت سے منع کیا گیا کہ کوئی دوسرا ملازمت کرے گا کسی قسم کی کاروبار کرے گا آئی جی میڈییشن جس کو کہتے یعنی جرگہ مرگا تو پولیس افسر کوئی جرگے مرگے نہیں کریں منع لیکن اگر سینئر افسر اس کو ہدایت کر دیا اس سے اجازت لے تو پھر کر سکتا سالسی کر سکتا کسی کام لیکن پھر بھی کسی ایسے کام میں سالسی نہیں کرے گا جو جس میں اس بہیسیت عہدہ اس کے سامنے آنی ہو سپوز ایک تانے میں پولیس افسر ایسے چھوئے تو دو لوگوں کی لڑائی ہوئی تو ابھی جا کے ایک نیت ریفورٹ کرنی ہے تانے میں تو پہل ایسے چھوئے جا کہ اس کی سلنی کرے جب تک سینئر افسر آئے جرگہ وغیرہ تو پھر پیس اصول نہیں کرے گا پیس اصول نہیں کرے گا اگر عدالت نے پیس مقرر نہیں کیا ہے اگر عدالت نے پیس مقرر کیا تو پھر کر سکتے یعنی یہ جرگ مرگی کے مطالق جرگ کس طرح ہوں گے پولیسنگ میں چیز بہت زیادہ آج کل جرگ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں اور کامیابی سے جاری ہے یہ اجازت افسران کی اجازت پر ہو سکتی چودہ انتالیس کانسٹیبلان درجہ سپیشل جن کے نام پیرے سی میں درچ کی مرات اپر آئے درجہ سپیشل کون ہوتے درجہ یہ چودہ ایک میں بھی ہم پڑھیں درجہ سپیشل ایسے افسران ہوں گے جو کہ وہی رینک ہوتا ہے لیکن اس کو ایک گریڈ میں ترقی دی جاتا تی یعنی کانسٹیبل اگر سات گریڈ میں ہے تو اس کو آٹھ گریڈ میں کیا جاتا تھا اب یہ نہیں لیکن پہلے ہوتی تھی تو یہ وہی ہوتا رینک اس کا کانسٹیبل ہوتا تھا لیکن وہ اپنی کانسٹیبل بقائے ہوتے تھے اس سے سینئر ہو جاتا تھا تو اس سے ہیٹ کانسٹیبل کی ڈیوٹی لی جاتی تھی تو جو آدمی پرست میں آئے گا سنتری ڈیوٹی سے مستثنہ کیا جائے گا جس طرح ہیٹ کانسٹیبل یا لور کے بعد لوگ سنتری ڈیوٹی سے مستثنہ ہو جاتے اور جہاں پر اس کو سیکنڈ گارت کا سیکنڈ کمان انچارج لگائے گا اور اگر ایسی کوئی موقع ہو جس طرح پریڈوں میں دیگر موقع ہو تو ہاں پر اس کو سیکنڈ کمان لگائے گا کوئی ہیٹ کانسٹیبل نہ ہو تو مقام ہیٹ کانسٹیبل کی ڈیوٹی دے گا اور جب اس کو کسی پر کی اختیارات استعمال کرے گا جب تک ہیٹ کی ڈیوٹی کرے گا اختیارات استعمال کرے چود اکتالیس ریٹائرمنٹ کی بادوردی پھین کوئی پولیس اگر ریٹائر ہو چکٹ ہو دوبارہ کسی خاص موقع پہ یعنی کوئی دربار ہو کوئی عید ہو کوئی اور کوئی پنکشنز ہو کوئی تو اس پر وردی پہن سکتا ہے اس کیلئے شرط یہ ہے کہ کم سے کم اس نے پندرہ سال ملازمت کی ہو پولیس میں پندرہ سال سے پہلے ریٹائر ہو تو پھر نہیں کر سکتا اور وہ وہ رینک میں وردی پہنے کہ جس رینک میں وہ ریٹائر یعنی ایک شخص سب انسپیکٹر ریٹائر ہو ہے تو وہ سب انسپیکٹر کی وردی پہن سکتا ہے لیکن اس کی اجازت ڈی آئی جی صاحب دیں گے اور جب ڈی آئی جی صاحب کے لیے ماتحطان اعلیٰ کی صورت میں اگر یہ عمل نامہ بھیجا جائے تو یہ ریکویسٹ بھیجی جائے یہ اپلیکیشن تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا عمل نامہ بھی بھیجنا چاہیے یعنی سپوز ایک سب انسپیکٹر وہ اس نے درخواست کی کہ جی میں نے کسی خاص موقع پر وردی پہننا ہے عید میں پہنی سرکاری تقریب میں شرکت کیلئے میں نے پہننا ہے تو وہ اجازت اپلیکیشن لگے گا اور اس کا عمل نامہ بھی بیجا جائے گا اس ارپیو کے پاس تو پھر وہ اجازت دے گا اور جب وہ اجازت دے گا تو پھر وہ وردی پہن سکتے ہیں کسی خاص موقع پر ٹائرمنٹ کے بعد بھی وردی پہن سکتے ہیں تو اس لیکچر میں ہم نے چودہ چونتیس پڑھا چودہ چونتیس میں ہے سالسی یعنی میڈی ایٹر کا کردار آرہ کرنا جرگے کا کر پھر اس کا طریقی کار ہم نے پڑھا کہ کیا ہوگی تو پہلے تو نہیں کرے گا کوئی شخص جرگے مر گئی اگر سینئر پولیس افسر ہدایت کرے تو پھر کر سکتا ہے یا عدالت ہدایت کرے تو پھر کر سکتا ہے پھر اگر پیس نہیں لے گا اگر پیس عدالت نے مقرر کیا ہے تو پھر لے سکتا ہے اگر کسی پولیس افسر کے بحیثت پولیس افسر کوئی مقدمہ اس کے سامنے آنے والا ہے تو پھر اس میں وہ سالس ہی نہیں کرے چودہ انتالیس میں ہم نے درجہ سپیشل کانسٹیبل آن کی مراد پڑی کہ جی اس کو سنٹری ڈیوٹیو سے مستثنہ کیا جائے گا اس کو گارد کا سیکنڈ کماننگ چارج لگایا جائے گا قائم مقام ہیڈ کانسٹیبل کی ڈیوٹیو سے لی جائے گی اور ہیڈ کانسٹیبل کی اختیارات ہی استعمال کریں گے چودہ انتالیس میں ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعدوردی پہننے پڑا کیجئے اگر کوئی شخص کا عہدہ سب انسپیکٹر سے کم نہ ہو اور اس نے پندرہ سال پولیس میں ملازمنٹ کی ہو تو پھر وہ کسی خاص موقعے پر یونی فارم پہن سکتا ہے جس عہدے پر وہ ریٹائر تھے اس عہدے پر وہ پہن سکتا ہے اس کے لیے اجازت ڈی ای جی سے لینے پڑے گی اور اس کے عمل نامہ بھی اس کے ساتھ بیجا جائے گا پولیس رول چودہ بیالیس طبی خدمات میڈیکل اٹینڈنس میڈیکل اٹینڈنس کیا ہوگی اگر کوئی پولیس اپسر یعنی پولیس اپسر کے متعلق بتایا جا رہا ہے کیا اس کا علاج کیس طرح ہوگا اور سرکاری اسپتال میں اس کا علاج کیس طرح ہوگا فری ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہی بتا رہا ہے تو اگر کوئی پولیس اپسر جو ہے وہ بیمار ہے اور اسپتال سے دور نہ رہتا ہو تو اپنے گھر پر بھی علاج کرانے کا حق دار ہے یعنی کس طرح پلیس لائن کے ساتھ اس کا گھر بھی ہے تو وہ بیمار ہے جو بیمار ہوگا تو پلیس لائن میں رہے گا تو اور اپنے گھر میں بھی رہ کر اپنا حلاس کر سکے اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ میڈیکل مینویل میں درج ہیں پنجاب گورنمنٹ نے ایک چٹی کیا انیس سو تیس میں تین ستمبر انیس سو تیس میں یہ اس وقت کی ہے جب علام اقبال اپنا خدبال آباد دے رہے تھے اور کائج آزم جو تھے انگلینٹ سے لے گئے تھے اور نہرو نے بھی اپنی پوائنٹس دی تھی اور کائج آزم نے بھی اپنی چودہ نقاط دی تھی اور مولانا محمد علی جوہر بھی جو ہے بیزی تھی اور چارے لوگ جو ہے نا کائج آزم اپنے اشار لکھ رہے تھے اس دور کی باتیں اس وقت بھی چٹی مٹیا ہوتی تھی تو اس نے ایک چٹی کی ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ جو پولیس افسران ہے پولیس سروس کی جو افسران ہے وہ کیا کریں گے وہ میڈیکل سرچکل اور اعتماداری کی امداد مبت حاصل کرنے کی یعنی سرکار اسپتال میں جو آپ کا آپریشن ہوگا یا آپ کا جو اور چیزیں ہوں گی یہ فری ہوں گی فری آپ کو دیجئے آج کل تو صحت کاٹ سب کی فری ہو گئی لیکن پھر بھی جو پولیس افسران ہے اس کی فری ہوتی چیزیں چودہ تریالیس ماتہتہ نے ادنا کا گوڑے وغیرہ رکھ اچھا کوئی بھی ماتہت جو ہے نا کوئی ہیڈ کانسٹیبل یا کانسٹیبل کوئی گوڑا خچر ٹٹو اپنے پاس نہیں رکھے گا یہ سخت منع ہے اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہے بھی گوڑا ٹٹو خچر اس کو فوراں بیجتے یہ چودہ تریالیس کی ترو سختی سے منع ہے اور اس کو اجازت دی جا سکتی ہے لیکن اگر وہ پہلے ہی ثابت کر سکے کہ میرے اتنی انکم ہے جس کی ذریعے سے میں اپنے لئے گوڑا خچر یا ٹٹو خرید سکتا ہوں تو اگر وہ ثابت کر سکے کہ جی میرے تو میرے تو بہت سی زمینیں ہیں تو میں تو لے سکتا ہوں تو پھر اس کو اجازت دی جا یعنی چودہ تریالیس کیا مطالق ہے اس وقت تو گوڑے خچر اور ٹٹو ہی ہوتے تھے نا یہ بی ایم ڈبلیو آڈی اور سیوک اور پی ایٹ اور ٹی زیڈ یہ چیزیں تو نہیں تھی نا تو ظاہری بات ہے اس وقت تو یہی دور تھا تو وہ منع ہے چودہ چوالیس سرکاری اطلاعات کو پریس کو مراسل سرکاری اطلاعات جتنے بھی ہوں گے نا جو جرائم کے روک تام یا وٹیور جو بھی ہو سرکاری وہ اس پی صاحب کریں گے اس پی صاحب جو پریس سے مراسلت کریں گے اچھا اس وقت کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی تھی نہ کوئی کیمرے ہوتے تھے نہ کوئی اڈیو ہوتی تھی نہ کوئی ویڈیو ہوتی تھی انیس سو چونتی سے پہلے کی بات تو اس وقت تو ایک براسلہ لکا جاتا تھا پریس کو اور وہاں پر احبار میں وہ چیزیں چپتی تھی کوئی اشتہار چھوٹی سی ہوتی تھی اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھ کر اس کو سمجھنے کی آج کل تو سب کے پاس جو ہے نا میڈیا ہے اب اپنی پون سے جو ہے نا بیس بک پر ریکارڈنگ لوگ شروع کر دیتی تو اس طرح ہوتا ہے لیکن اس وقت جو ہے یہ ہوتا تھا تو پھر اس بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے اس بھی کے علاوہ نہیں کر سکتا رولز آج بھی ہوئی ہے آپ دیکھتے کوئی سرکاری اطلاع جو ہے وہ صرف ڈی پی او ہی دے سکتا ہے یا ڈی پی او کسی اور گزرٹیڈ افسر کو کہتا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں کوئی پولیس افسر پرسنلی جو ہے نہیں کر سکتا کسی بات یعنی ذاتی بحاب پہ ہونے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ تانی میں آپ کی ڈیوٹی ایزہ مہرر اور آپ جائے اور پریس والوں کو بتائیں کہ آج ہم نے کس کس کو پکڑا ہے اور کتنی کتنی چالان ہم نے دی یہ آپ کا کام بالکل نہیں ہوگا یہ آپ اس بھی کرے گا اس بھی کی اجازت سے ہوئی سرکاری اطلاع کر دینی ہے تو آج کال اگر آپ دیکھتے پیس بک پہ لوگ بوت کرتے ہیں یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں جاری ہوتی ہیں لیکن وہ ذاتی حصیت سے سرکاری اطلاع نہیں دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی بس ذاتی زندگی متعلق بتا سکتے ہیں سرکاری اطلاع جب ہوگی تو وہ اس بھی کی اجازت سے ہوگی یا اس بھی خود ہی کرے گا کوئی اور نہیں کرے گا تو تین باپک ریس لیکچر میں ہم نے ریکارڈ کی چودہ بیالیس میڈیکل سرٹیپیکیٹ کے متعلق ہے کہ کوئی پلیس افسر اگر پلیس لینڈ سے دور نہ رہتا ہو یا اسپتال سے تو وہ اپنے گھر پر اپنا علاج کر سکتا ہیں اور پنجاب گورنمنٹ میں جو ایک چٹی کیا انیس سو تیس میں اس کی روح سے پلیس افسر پری علاج اس کا ہوگا چودہ تریالیس میں ہم نے پڑا کہ جی مات احتان کا گوڑے خچ چٹرٹو وغیرہ رکھنا سختی سے منع ہیں اگر کسی کی پاس ہے تو بیج دے اور اگر کسی کی پاس زیادہ پیسے ہے وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جی میرے سٹیٹس ہے میں خرید سکتا ہوں تو بیروہ خرید سکتا چودہ چوالیس میں ہم نے پریس کو مراسلت کے بارے میں پڑا کہ جو پریس کو مراسلت کی جاتی ہے یعنی میڈیا کو جو باتیں کی جاتی ہے تو اسپی کریں گے یا اسپی کسی اور افسر کو بتائیں گے پولیس رول چودہ انچاس پولیس رول چودہ انچاس پولیس افسران کی یونین کے مطالق ہے اسوسییشنز کے مطالق ہے یونینز میں شرکت کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ایک طریقے کار بتایا گیا کچھ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پولیس میں یونین نہیں ہے یا ہڑتال نہیں تو ایسا ہی ہے لیکن کچھ خاص قسم کے یونینز ہے جو کہ وہاں پر پولیس افسر جو ہے اپنی قانون کے مطابق اپنا کوئی موقع پر رکھ سکتا ہے جس طرح منسٹریل سٹاپ ہمارے کلیریکل سٹاپ کی جو ایک اسوسییشن ہے یونین ہے اسی طرح پولیس افسران کی بھی جو ہے ابھی تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کون سا یونین ہے یعنی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقتا جس طرح یہ تو انیس سو چونتیس کی بات ہے تو آئی تینک انیس سو تریتر ستر تک یونین تھا ذلپکاریلی بٹو صاحب کی دور میں پھر اس کو ختم کیا گیا تھا اس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ پولیس والوں نے احتجاج کیا تھا تو سارا ملک جو ہے وہ رک گیا تھا اور پھر انہوں نے قانون بنایا کہ کوئی پولیس افسر جو ہے وہ احتجاج نہیں کر سکتا یا یونین نہیں بنا سکتا تو ابھی تو یونین نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یونین کو تسلیم کریں گے پولیس افسران کی لیکن اس میں شرطی ہے کہ وہ جو اس کے لیے جو اسوپیز بنائے جائے یا جو قوائد اور ضوابط اس پر عمل بھی کریں اور پولیس افسر اسی طرح اور جو پرائیویٹ یونین اس میں شرکت نہیں کر سکتا جس طرح ٹریڈ یونین ہو گئے یہ تاجرانوں کے ہوتے ہیں یا جو اور لوگوں کی یونین وغیرہ ہوتے ہیں اس میں پولیس افسر جو ہے شرکت نہیں کر سکتا اور پولیس افسران کیلئے جو ہے یونین اپنے بنا سکتے لیکن یہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ انیس سو چونتیس کی باتیں پولیس فرول چودہ پچاس افسرانی پولیس کی وفات یا ضرر کی ریپورٹ چودہ پچاس اسی کے مطالعہ ہے کہ اگر کوئی پولیس افسر فوت ہو جائے اچانک یا اس کو ضرر پہنچ جائے تو اس کی ریپورٹ کہاں پر کی جائے گی تو اس کی یہ کٹیگریز بتائے گی کہ اگر کوئی گزرٹیڈ افسر ہے یا انسپیکٹر ہے یا گزرٹیڈ افسر ہے اور وہ کوئی خاص حالت میں جو ہے وفات فاجائے یا وہ زخمی ہو جائے یعنی گزرٹیڈ افسر یا انسپیکٹر کی صورت میں اطلاع جو ہے وہ بذریت تار انسپیکٹر جنرلہ پولیس کو بیجی جائے گی یعنی آئی جی صاحب کو بیجی جائے گی اور اس میں جو سپرڈنٹے پولیسروں نے سپرڈنٹ کے تھے یہ ڈی پی ہوئی ہوتے ہیں آج کار وہ زخموں کی جو ہے مطالق بھی لیکن یعنی ایک پولیس افسرہ کر شدید زخمی ہو جائے تو وہ اس کی زخموں کے مطالق بھی لیکنگے کہ یہ زخم خطرناک ہے یا خفیب ہے یعنی چھوٹا سا زخم ہے یا بڑا زخم ہے اس کی کیفیت کیا ہے تو یہ لیکنگے یعنی زمن ایک یای چودہ پچاس کہ اگر کوئی پولیس افسر جو گزرٹ شدہ گزرٹ شدہ پولیس افسر یا مہتہتانِ آلہ پرائیس کی انجام دہی میں یا پرائیس سے پیدا شدہ حالات میں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گھر میں ہو جائے تو پھر نہیں ہے ضروری لیکن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پولیس افسر گھر میں ہی خدا نہ خواستہ کوئی ٹرریسٹ اس پر حملہ کر دیں تو یہ پرائیس سے بیدا شدہ حالات ہو گئے یعنی انڈ آریکلی ہو تو پولیس افسر ایسی ہو جائے سے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہاں پر بھی اس کو یہ ریفورٹ جو ہے آئی جی صاحب کو بیجی جائیں گی یعنی اس وقت کی جو کمیونکیشن تھی کوئی ٹیلیگرام ہوتا تھا یا کوئی اس طرح فون وغیرہ فی ٹی سیل وغیرہ پر بیجی جائے گی یعنی اس وقت کی جو پاسٹسٹ کمیونکیشن ہے اس میں آج کل اگر ہوتا تو یہ لکھا جاتا کہ اس کو ہوتس اپ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کی مپسل ریپورٹ جو ہے چودہ چودہ پچاس اے پر جو ہے نے مپسل ریپورٹ اس کی بیجی جائے گی یعنی اس کی حالات کی جو مپسل پہلے تو اس کو فوری طور فر فون پہ اطلاع کیا جائے گا کہ جی اس طرح کوئی گزیٹیڈ اوپیسر یا انسپیکٹر جو ہے یہ شہید ہوا ہے یا اس کی اور کوئی زخمی ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے کچھ ہی دنوں میں اس کی مکمل ڈیٹیل ریپورٹ بیجی جائے گی اس کے علاوہ جو یہ اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ آئی جی صاحب جو ہے وہ آگے ان کی ورسا کو اطلاع دے سکے یہ پریس اپسر کی آج کل کی بات میں یہ بات عجیب لگتی ہے کیونکہ پہلے تو اس کی ورسا کو پتا چلتا ہے لیکن اس وقت میں تو اس طرح کوئی کمیونکیشن کا سسٹم نہیں اور اگر انسپیکٹر کی صورت میں یہ اطلاع آئی جی صاحب کو اور سب انسپیکٹر اور اسسسٹن سب انسپیکٹر کی صورت میں یہ اطلاع ڈی ای جی آپس میں بزریا ڈاک ارسال کی جائے گی یعنی پہلے اگر انسپیکٹر ہے یا گزرٹیڈ آپسر ہے تو اس کی اطلاع آئی جی صاحب کو بیجی جائے گی بزریا تار بھر کی اور اگر یہ سب انسپیکٹر ہے یا ایس آئی ہے تو اس کی اطلاع بزریا ڈاک پھر ڈی ای جی آپس میں جو ہے بیجی جائے گی اور زیمن تین میں ہے کہ یہ جو ریپورٹس بیجی جائے انسپیکٹر جنرلہ پولیس کو آئی جی صاحب کو وہ جو وہ ان پولیس افسران کی ورسہ یعنی اس کی پیملی کو بھی انفارم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی گورنمنٹ کو بھی انفارم کریں گے کہ اسی طرح جو ہے حالات ہو گئی ہیں تو یہی اس کو میں کنکلوڈ کنوں چودہ پچاس کو تو یہ پولیس افسران کو اگر شہید ہو جائے یا اچانک جخمی ہو جائے یا اچانک تبی موت مر جائے اچانک تبی موت کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جس طرح ہوتے رہتے اکثر اوقات کوئی پسیہ صددان کی انکوائری ہو تھی کسی پولیس افسر کے ساتھ اچانک اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو یہ اچانک جو ہے نا اس کو تبی موت آ جاتی ہے تو یہ بھی ایک سوال یا نشان بنتا ہے تو اس کی بھی رپورٹ کیا جائیں گے تو چودہ پچاس کے اسی کے مطالعے کے تین زمنے پہلے زمن میں یہی ہے کہ اگر گزر چھدہ افسر ہے یا انسپیکٹر ہے اس کو وہ شہید ہو جائے یا زخمی ہو جائے تو اس کی اطلاع بذر یا تار بر کی آئی جی صاحب کو بیجی جائیں گے اور اس کے بعد اس کی ڈیٹیل رپورٹ بیجی جائے گی اور اس کی زخموں کے مطالع بھی بتایا جائے گا اگر وہ زخمی ہے اس کے علاوہ اگر سب انسپیکٹر یا سیسن سب انسپیکٹر ہے تو اس کی اطلاع ڈی ای جی کے آپس میں بیجی جائے گی اور اس کے اس کی مقصد صرف یہی ہے کہ انسپیکٹر جنرلہ پولیس اس کی پیملی کو بھی انفارم کر سکیں اور صوبائی گورنمنٹ کو بھی اس کی علاج کی طریقہ بتایا جا رہا ہے اس کو آپ سمجھنے سے پہلے ذہن میں یہ رکھئے کہ اب یہ چیزیں نہیں ہیں کہ کوئی پولیس افسر کتے کاٹے تو لاور جائے گا آئی جی سے اجازت لے گا پاسچر انسٹیوٹ میں جائے گا اگر وہاں پر جگہ نہیں ہے تو پھر پتنی کیا کرے گا تو یہ چیزیں تو نہیں ہیں اب یہ کسی کو کتہ کاٹے ہوگی تھے کہ اگر لاہور کا خرچ سستہ پڑتا ہے تو پھر لاہور بیجا جائے گا اور اگر یعنی یہاں پر کسی پولیس افسر کو کتے نے کاٹ دی تو ابھی اس کو اگر لاہور کا سفر سستہ پڑتا ہے تو لاہور جائے گا علاج کیلئے لیکن اگر وہاں سے وہاں کا جو انسپیکٹر جنرل اسپتال پنجاب اطلاع دے کہ پنجاب کی بیکٹریو لوجیکل لیبارٹری لاہور میں نئے مریضوں کے لئے گنجا اگر اس نے وہاں کہو کہ نئے مریضوں کی جگہ نہیں تو پھر تو نہیں جائے گا اور سرکاری ملازمین کے لئے پولیس کے لئے بھی وہی مارات دی جائیتی ہے جو سرکاری ملازمین کو مریضان سگزیدہ کو دی جاتی تھی پتہ نہیں یہ کون سی مرض اور جو علاج پاسچر انسٹیٹیوٹ جو لوگ پاسچر انسٹیٹیوٹ کے لئے کون منظوری دے سکتا ہے یعنی پاسچر انسٹیٹیوٹ جو ابھی تو نہیں اس کی منظوری کے اختیار ڈی ای جی کی پاس تھا اگر سپرڈنٹ نے لینی ہے تو وہ فون بھی کر سکتا ہے بزر یا ٹیلی فون حاصل کر سکتا ہے سپرٹنڈنٹ پولیس یا موجود الموقع پالاتر گزرٹ پولیس افسر مقیم کوارٹر کی صورت میں یعنی جو پولیس کی پیملی کوارٹر میں کوئی گزرٹ شدہ پولیس افسر یا انسپیکٹر کوارٹر سے دور رہنے علی افسران کی صورت یعنی تو کیا کرے گا پاسچر انسٹیٹوٹ میں جائے گا کس سے اجازت دے گا یہ کمل طور پر یہ پریکٹیکل نہیں اور اس کی کوئی سنس بھی نہیں بنت کیا سنس بنایا ابھی لیکن ایکزام پوئنٹ اوفیو سے آپ اس کو ون ٹائم ریڈاؤٹ کر لیں اس سے جو نیکسٹ ہیچ آسلہ جو ہمراہ رکھی جائیں گے کس طرح کس قسم کا ہاتھیار پولیس اپ سر اپنے پاس ڈیوٹی پر رکھے گا تو اس کے لئے کوئی عام جرنل رول نہیں ہے کہ پولیس اپ سر اسی طرح ہی حالات اسی طرح ہی ویپن رکھیں گے لیکن شپروڈنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ پیسلہ کرے گا کہ کون سی حالات میں کون سی ہتھیار رکھ رکھ چاہیے یعنی کون سی خاص حالات میں خاص ویپن رکھ چاہیے تو اس پی زل ڈیسائیڈ کرے گا کسی پولیس اپ سر نے کون سا اصلہ رکھ ہے اور جو ان میں نہیں آتے جرنل رول میں تو پھر وہ جو کمان افسر ہے جو ڈیوٹی پہ لگانے والا افسر ہے جو ان چارج ہے وہ پیسلہ کرے گا کہ کون سی ویپن ہم ساتھ رکھ سکتے یعنی سپوز ایک ویفی قسم کی ڈیوٹی ہے کوئی پرائم منسٹر آرہا ہے تو وہاں کا جو ان چارج ہے جو ایس پی ہے یا جو بھی رین کا افسر سے جو ور وہ یہ پیسلہ کر سکتا ہے کہ ہم نے کون سی ویپن اس ڈیوٹی پہ استعمال کرنی ہم نے پہلی لیئر ہے ٹیر ون کو کون سی ویپن دینی ہے ٹیر ٹیر ٹی کو ہم نے کون سی ویپن دینی تو یہ پیسلہ وہاں کا جو انچارج ہوگا جو ڈیوٹی کا انچارج ہوگا وہ یہ فیصلہ کر لیکن ایک اصول یہ ہے کہ اگر سکارڈ میں پر حملے کا یہ ٹینشن ہو یہ انپارمیشن ہو کہ زیادہ حملہ اور آسکتے ہیں تو اس کو مسکٹ سے لے مسلح کیا جائے گا اس کو یہ سوال بھی ان میں آیا بھی پیپر میں تھا کہ اگر کسی جگہ پر خطرہ ہوگی زیادہ لوگ حملہ اور ہو سکتے تو کون سے ویپن دی جائیں گی تو چودہ باون نیچر آف ویپن کیا مطلق کون سی ویپن کس حالت میں پولیس افسر نے رکھ نہیں تو کوئی جرنل رولز نہیں اس پی زلہ پیس لہ کریں گی عام حالات میں اور اگر خاص حالات میں کسی خاص ڈیوٹی کے لئے جو کمان افسر وہ پیس لہ کر سکتے اگر کسی جگہ پر یہ خطرہ ہو کہ زیادہ لوگ حملہ اور ہوں گے تو مسکٹ دی جائیں گے پولیس کو یہ سیمپل چودہ اکان چودہ باؤن ہم نے لیکچر میں ہم نے کنکلوڈ کی چودہ اکان تو کتے کاٹنے کے علاج کے مطالق اور چودہ باؤن اسلحہ کیسے اپنی ساتھ رکھے جائیں گے کون سی رکھے جائیں گے اس کے مطالق چودہ باؤن انتہائی اہم ہے پولیس رول چودہ تقسیم تنخواہ چودہ پولیس رول چودہ تقسیم تنخواہ کے مطالق ہے یعنی تنخواہ کس طرح تقسیم کی جائے جب تنخواہ ملے تو کیا کیا جائے کون تقسیم کرے گا کیسے تقسیم کرے گا اور اس کے مطالق کیا انفارمیشن آج کل تو سب کو بتا ہے کہ تنخواہ ایٹی ایم کے ذریعے ہی ہم ریسیو کرتے ہیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگزام فورنٹ افیو سے یہ بھی اہم ہے چودہ ترین اس کا آپ سمجھ نیک کوشش کیا زیمن ون کہتا ہے کہ جب تنخواہ مل جائے تو پھر مات احتان آنا آدنا کو بلائے جائے گا اور قبضی اصول پر اس کا اندراج قبضی اصول میں درشدہ تفصیل یعنی اس کی جو الاؤنسز ہوتے ہیں سارے جو پڑھ کر سنائے جائیں کہ آپ کی تنخواہ یہ آپ کا رینٹ الاؤنس یہ آپ کا یہ الاؤنس ہے راشن الاؤنس اس کو سنائے جائیں گے اور اس سے تنخواہ دی جائے گے لائن افسر بزاتے خود تنخواہ تقسیم کرے گا جس دن وہ محصول یعنی پہلی دن یعنی ایک تاریخ کو سب اس تنخواہ محصول ہوئی تو لائن افسر صاحب خود جو پہلی دن اس کو تقسیم کریں اور اس کے بعد لائن محرر کی ذریعے تقسیم کی جائے گی محرر اور لائن افسر کیا کریں گے اس کی جو قبض الاصول انتراج اور اس کی روزانہ پڑتال کریں گے کہ آج کتنی پیسے تقسیم ہوئی تو روز نام چیم کیا ریپورٹ لے تانو اور چوکیوں میں افسر انچارت جو ہوتا ہے خود تقسیم کرے گا تنخواہ یعنی چوک انچارت ہے یا اسے چوہے تو خود تنخواہ تقسیم کرے گا بشرتی کہ وہ موجود ہو ایسے چوہ کافی موجود ہوتا تو اگر وہ نو تو پھر خیر پھر کوئی اور سینئر پولیس تنخواہ تقسیم کرے گا رسمی ذابطے کی تعمیل کی جائے رسمی ذابطہ یہ جو طریقہ بتایا جا رہا اس کو افسر انچارجتانہ یا جو اور کسی جگہ کا انچارج پولیس افسر وہ خود تنخواہ تقسیم نہ کر سکے مسروبیات کی وجہ سے تو وہ جو تنخواہ تقسیم کی جائے گی اس کی پرطال کرے گا رزنامچے میں اپنی تسلی کرے گا پہلے کہ تنخواہ صحیح تقسیم ہوئی اگر صحیح تقسیم ہوئی تو پھر اس کی رزنامچے میں اس کو لکھا جائیں گا گی اتنی تنخواہ تھی اور اسی طرح سے تقسیم گزرٹیڈ افسران کیلئے کیا احکامات ہیں گزرٹیڈ افسران جو ہے ہیڈ کورٹر میں یا دوروں پر کے موقع سے یہ پائدہ اٹھائیں گے کہ اس کو چیک کر سکے یعنی سپوز ایک گزرٹیڈ افسر ہے دی پیو ہے یا دوسرا کوئی افسر ہے انہوں نے وزٹ کیا پولیس لائن کو یا کسی اور جگہ تو یہ بھی چیک کریں گے کہ تنخواہ کس طرح تقسیم ہو رہی ہے یہ صحیح ہو رہی ہے کسی کا حق تو نہیں کٹا جائے یعنی یہ چیزیں وہ انشور کریں سسٹم من درجہ قائدہ حاضر ایسے ادائقوں پر بھی ہاوی ہوگا یعنی یہ جو تنخواہ کے تقسیم کا کار اگر کوئی اور طریقے کی پیسے آ جائے جس طرح پولیوں کے پیسے آ جائے جو کہ زیادہ ترک نہیں آتے اگر وہ آ جائے یا اور کسی قسم کی پیسے پولیس افسر کو دی جائے تو اس پر بھی یہ طریقہ پیسے آ گئے تو وہ کیا ہوگا تو وہ بھی اسی طریقے سے تقسیم کی جائیں گی کہ پہلے دن لین افسر صاحب تقسیم کریں گے اور دوسری دن مورر کریں گے اور اسی سارا تانو چوک یہ جو پیسیجر اس پر بھی فارمول اپلا ہوگا تو چودہ تقسیم تنخواہ کے مطالق یہ احکامات ہے جس دن تنخواہ مل جائے تو اسی دن لین افسر لین میں تقسیم کریں گے چوکی کا انچارج بھی خود تقسیم کرے اگر نہیں تو مورر کرے قبض الوصول پر دستخط اس آدمی سے لیا جائے گا اس کو بتایا جائے کہ آپ کی اتنی تنخواہ اتنی آپ کے لونج سے سوہ غیر آئے اور جو انچارج افسر ہے وہ اس کی پڑتال کریں گے کہ آئے تنخواہ صحیح مل رہی ہے نہیں مل رہی اگر تنخواہ اس میں کوئی شخص کوئی معقول شکایت کرے تو اس کا اندراج کیا جائے گا اور پولیس رول چودہ چون اڈر بک چودہ چون اڈر بک کے مطالق جس کو او بی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں او بی ہوگی ہمیں او بی کا صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپر پوسٹنگ کا ہوتا ہے رہنکہ او بی کے اندر جو ڈی پیو کے سارے جتنی بھی حکم حکام ہوتی سارے وہاں پہ درست کی جاتے یعنی صبح سے دو بجے تک جتنی بھی حکم حکام ڈی پیو صاحب کرتے ہیں اور سارے او بی اڈر بک میں ہی انٹری ہوتے ہیں اور اس کے نیچے سائن کر دیتا ہے ہمیں زیادہ تر ٹرانسپر پوسٹنگ کے مطالق پتہ ہوتا ہے یہ او بی نمبر یہ وہ لیکن جتنی بھی ایس پی کے کام ہوتے ہیں ساروں کو لکھا جاتا ہے ایڈر بک میں اس کو لکھا جاتا ہے اس میں زیمن ون میں ہے ایس پی ریڈر ایس پی کا ریڈر اگر او ہیٹ کورٹر میں موجود نہ ہو تو موجود سینئر گزر شد آپ سر کا ریڈر اس بک میں روزانہ اندراج کریں گے اور اسے مرتب اور مکمل رکھیں گے اور اس کے جتنی بھی اندراجات اس کو سلسل آوار نمبر دیا جائے گا اور اس کے ترتیب کچھ یہ ہوں گے کہ حصہ اول میں تربیت و معاینہ لکھا جائے ایڈر بک کے پہلے جو پہلے حصہ ہے اس میں کیا لکھے جائیں گے اس کو تربیت و معاینہ یعنی پریڈ ملاحظ اور جملہ حکام شامل ہوں گے یعنی پریڈ تو نہیں ہوتی پولیس لائن وغیر ہمیں لیکن پہلے ہی ہوتی تھی دیلی بیسز پریڈ ہوتی تھی پولیس لائن میں اس کو چیک ازا بجات و تخبی نپری یعنی نپری کتنی کم ہے کتنی زیادہ ہے ترقی اور تنزولی کسی کو ریورٹ کی رخصت پینشن سارے چیزیں یہاں پہ درج ہوں گے دو حصے سو حصے میں نظم حصے سزاؤں انعامات اور انزبات انعویت کے تمام چیزیں شامل ہوں گے چارم میں حسابات یعنی کتنی چیزیں آئیں پیسے وغیرہ کتنے چیزیں پیسے دیئے گئے کتنے لئے گئے سارے چیزیں وہاں پہ سرکاری جو ہوتے ہیں وہاں پہ لکھے جائیں گے پنجم متفرک متفرک مطلب اس میں ہر قسم کی اندراج کی جا سکتی اڈر بک روزانہ دو بجے بند کی کہ اس کا ایک نمبر شمار دیے جائے گا تقسیم نامات اور ہر ایک حکم کا نمبر شمار دیے جائے گا ہر ایک جو بھی حکم ہے اس کے ایک سیریل نمبر دیے جائے گا ہم کہتے او بی نمبر لانا لانا سب ہے کہ بائے ہاشی چوڑا جائے گا جس پر گزر شد آپسر انگریزی میں کوئی تحریر کا کوئی خلاسہ لکھے گا یعنی سپوز ایک کوئی پیٹی سبسر نے کسی کو ریوارڈ کی تو وہ وہاں پہ لکھے گا کہ اس کو کوئی کنفلوجن اس کے لکھ سکتا ہے وہاں پہ یا کسی کو برتی کیا ہے تو اس کے متعلق لکھ سکتا ہے یا جو اپنی کوئی خیال افینین وہاں پہ لکھ سکتا ہے کیفیت جس کو ہم کہتے ہیں زیمن تین میں ہے کہ جیسے ہی ساری دن مکمل ہو جائے دو بجے تک تو اس پیس آپ کو یہ سارے پیش کی جائیں گے اور وہ اس پر دستخط کریں گے اور دستخط اگر اس نے کوئی اس میں چینج کی یعنی سپوز ایک چینج کیا کہ جی یہ چیز غلط ہے اس میں تو پھر اس پر چھوٹے سے دستخط کریں گے اور اس کو چینج جو ہے تصور ہو جائے اچھا یہ ایڈر بک چار کاپی کے مطالق جو ہے نا یعنی اس زمن کے مطالق جو اریجنل ایڈر بک ہوتا ہے اس سے تین کاپیا بنائی جائے گی مزید کاربن اس کے نیچے رکھی جائے گی اور اس کی تین کاپیا بنائی جائے گی یہ کاپیا یہ نکول جو ہے لائن اپسر ایک آنٹینٹ یعنی پی اپسر اور اردلی ہیٹ کانسٹیبل کے پاس بیجی جائے گی عسائی کے پاس بیجی جائے یہ تینوں جو ہے اس کو اپنے اپنے دفتر میں عمل درامت کے لئے رکھیں گے یعنی اس پر عمل درامت کریں گے اور یہ یہ مثلے دو سال بات طلب کر دی جائے گی دو سال بات ہی ختم ہو جائے گی یہ دو سال بات ختم ہو جائے گی ریڈر لائن اپسر ریڈر لائن اپسر یعنی پی ایک آنٹینٹ یعنی پی اردلی ہیٹ اس پی اس او بی کو اردل کی وجہ انگریزی میں لگ سکتا ہے اس کے اپنے مرضی کونسی لینگویج میں لگنا چاہے لگ سکتا ہے چھوڑے چون اڈر بک کے پانچ زمن ہے اور یہی زمن ون میں یہی ہے کہ اس پی کا موجود الوقت ڈی پی او خود یا سینئر گزر اپسر کا ریڈر جو ہے ڈی پی او کا ریڈر یا سینئر گزر اپسر کا ریڈر جو ہے اس کو لکھے گا اور اس کی ترتیب یہی ہوگی کہ پہلے ترتیب وہ معاینہ ہوگا پھر عملاجات ہوگا پھر نظم ضبط حسابات اور پانچ متفرک دوپیر کے وقت اس کو بند کر دیا جائے گا اگر کوئی حکم ہو تو نیکسٹ ڈی اس میں اندراج کیا جائے گا اور کوئی گزر چھوڑا اپسر اگر اس میں کوئی چینجز کریں گے تو اس کو دستخط کریں گے اور چینج ہی شمار ہو جائیں گے اس کے جو اریجنل اڈر بکو کو اس کی تین کافیہ بنائے جائے گی لائن اپسر کو بیجی جائے گی کانٹینٹ کو بیجی جائے گی اور اردری ہیٹ کانسٹیبل کی دو سال تک ان کے پاس رہیں گے پھر طلب کر دی جائیں گے اور سارے جو ریڈر اس وغیرہ ہوتے ہیں یہ اس پر عمل درامت کے ذمہ دار ہوں گے اور اس پی جو ہے اس کو اول دو کی بزر آنگری ذمہ لگ سکتے ہیں سرول چودہ پچپن مثل احکام قائم علامل سٹینڈنگ اڈر فائل چودہ پچپن یا سٹینڈ مثل احکام قائم علامل سٹینڈنگ اڈر یہ کیا چیزیں ہیں اس کو یہ پولیس کے جو گچٹیڈو پر سرزتے ہیں آئی جی صاحب جب ایک حکم جاری کرتا ہے یا ڈی آئی جی صاحب کرتا ہے یا یا ڈی پیو صاحب کرتا ہے تو یہ جو احکام قائم علامل ہوتا ہے یعنی جس پہ ایک عمل کرنا ہوتا ہے یا جس پہ پولیس نے چلنا ہوتا ہے جن اڈر پہ اس کو یہی کہتے ہیں اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح ہوں گے تو ریڈر اس پی جو ہے یہ انگریزی میں جو ایک حکم سٹینڈنگ اڈر ہوگا اس کا اردو کا ایک مثل جو ہے وہ تیار کرے گا یعنی جو انگریزی میں اڈر آ جاتے ہیں تو اس کا ایک اردو مثل تیار کرے گا اور پانچ سال تک ہی جاری رہیں گے اور اس کے بعد جو منصوح ہو چکے اور اس کو دوبارہ قائم رکھنا ضروری ہو تو اس کو جاری کریں گے یعنی ایک اڈر آگے آئی جی صاحب کی آپس سے یا ارپیو کی آپس سے یا ڈی پیو کی آپس سے تو ریڈر جو ہے اس کا ایک اردو کا ایک کاپی تیار کرے گا اس کو پائل میں رکھے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ پانچ سال تک جاری رہیں گے پانچ سال کے بعد اگر کوئی ارڈرز نے دوبارہ ایشو ہونا ہے تو وہ جاری ہو جائیں گے یا پہلے منصوخ ہو چکے ہو یعنی ختم ہو چکے اور دوبارہ اس کو ضروری ہو تو وہ دوبارہ جو ہے اس کو جاری کیا جائے گا ہر سال یکم جنوری تک جو ہے یکم جنوری جتنی بھی ریڈرز جتنی بھی رائے جلوق احکام ہے یعنی جس پر عمل کرنا کرنا ہے پولیس نے اس پہ چلنا ہے وہ بیجیں گے یعنی تانے میں جو تانے پر تانوں کے جتنی بھی ایسے کوئی احکام ہو جو کہ اس پہ پولیس نے چلنا ہو وہ ریڈر کو بیجیں گے ریڈر لائن کو بیجیں گے کہ یہ چیزیں یہ چل رہی ہے اور اس میں اگر ترمیمات کا حکم ہے یعنی اس میں کوئی چینجز کرنی ہو تو اس میں وہ چینجز ترمیمات ہو جائیں گے اگر کسی حکم منسوخ کرنا ہو تنسیخ ہو تو اس کو بھی انڈیکس یاداش میں لکی جائے گیا اور اگر کوئی ترمیمات کا حکم ہو تو وہ بھی ترمیم اس میں کی جاتی ہے اور اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو دور کیا جائے گا اور ریڈر کی یہ پرز ہوگی کہ وہ تمام کنسرنز کو یعنی جتنی اس کے ساتھ ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو انپارم کر دیں یعنی سپوز ایکسٹینڈنگ اڈر ہے اس میں یہ بات ہے کہ تانو کے جتنی بھی انچارجان ہیں وہ پہلا گشت کریں گے سوری دوسرا گشت کریں گے پہلا گشت نہیں تو ابھی یہ ایکسٹینڈنگ اڈر ہے جو دی پیو نے جاری کیا ہے یا آر پیو نے جاری کیا ہے تو ابھی اگر اس میں کوئی چینجز کرنی دابطہ اور دستور پر اثر پڑتا ہو یعنی پولیس کی جو اپریشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے چھاپا ہو گیا ناکبندی ہو گیا یا اور یونیفارم وغیرہ کے ساتھ ریلیون کوئی چیز اگر اس پر ایسی کوئی کام ہو تو پھر اس کو مثلوں میں محفوظ رکھے جائیں گے یعنی جو مثل نے اس کو محفوظ رکھا جائے گے جی اڈر ہو آئے کہ پولیس والے رائپل ہاتھ میں رکھیں گے تو یہ پولیس کی کام پر اثر پڑتا ہے تو اس کو یہ فائل میں محفوظ رکھے جائیں گے لیکن چوکیات وغیرہ کے لئے جو احکامات وغیرہ ہوتی یا گاردات کے لئے اس جس کا پولیس کی ڈسیپلن وغیرہ پر کوئی اثر پڑتا ہو سپوز یہ ہو کہ انویسٹگیشن سے آپریشن میں ٹرانسپر پانچ سال کیلئے بن تو ابھی یہ ایک ایسے کام ہے جو پولیس کی آپریشن ایکٹیوٹیز پر اثر انداز ہوتا ہے پھر آر پی ای جی صاحب کی نوٹس میں یہ بات لائے گا اس کو اس کی ایک نقل پیج دیں گا اور جو ڈی جی صاحب آنے وہ ملاحظ ان کے موقعوں پر یعنی جہاں پر انہوں نے انسپیکشنز کرنی ہو وہاں پر وہ دیکھیں گے کہ یہ جو سٹینڈنگ اڈرز ہے جو کونہوں نے حکامات جاری کی اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں سپوز ڈی جی صاحب نے یہ اڈر کیا ہے کہ تانوں کے اندر سپائی اندہائی ضروری ہے اور لاکھ اپ پر کیمری لگانی چاہیے اور مہرر ایک مہرر 24 آر باور دی رہے گا تو یہ ایک سٹینڈنگ اڈر ہو گئے مثال کے طور پر تو پھر وہ جب دورہ کریں گے تو چیک کریں گے کہ میں نے جو احکامات جاری کی اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آج کل تو او جی پی جی ہے او جی پی جی کا دور ہے آپریشن گائیڈ لائن پالیسی گائیڈ لائن وہ چیزیں چلتی یہ چیزیں بھی نہیں ابسلیوٹ ہو چکی ہے پولیس رول کی چودہ پچپن و خیر لیکن بہرحال اگزام پوائنٹ آف یو سے آپ اس کو زمن بائی زمن سمجھیں پولیس رول چودہ چپن گروہوں کے خلاف جبر کا استعمال پولیس رول چودہ چپن یہ مجمع خلاف قانون یہ جلس جلوس وغیرہ جو ہوتی اس کے خلاف طاقت کی استعمال کے حوالے سے یعنی اس کو کس طرح منتشر کیا جائے گا بزور طاقت اس پر جو یہ لٹی چارج ہوتے ہی یا اور کسی قسم ہتھیار استعمال کی جاتے اور اس کو ڈسپرس کیا جاتا ہے اسی کے مطالعے لکھیں یہ انتہائی اہم باپ پک رہے اور اگزامینر کا پسندیدہ باپ پک رہے کیونکہ یہاں سے بہت زیادہ questions بنائے جا سکتے ہیں تو اس کو آپ ڈیٹیل سے اور ذہن نشین کے لئے اس پر اس پر سمجھنے کی کوشش کریں رٹنے کی کوشش نہ کریں پہلے میں ایک جرنل اوورویو دے دوں چودہ چپن جو ہے یہ اسی کیا مطالعہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر مجمع خلافی قانون ہے تو اس کو کیسے منتشر کیا جائے گا اگر وہ منتشر نہیں ہوتی اس کو کون اڈر دے گا پولیس افسر کو کون سا رنگ کا پولیس افسر اڈر دے سکتا ہے مجسٹریٹ کی کیا کاروائی ہوگی اگر پولیس افسر کی کن کن رنگ کین کے پولیس افسران جو ہے مجمع خلافی قانون ان کو منتشر کرنے کی حکم کر سکتی یا فائر کرنے کا اگر نوبت آ جائے تو فائر کرنے کا اڈر کون دے گا کتنی فائر کی جائے گی کیسے فائر کی جائے گی پولیس افسران کی اختیارات ہے یا ہتیار چلانے کے طریقے کار مجسٹریٹ کے یہاں پہ اختیارات اور چیزیں ہیں فوج سے مدد لینے کا طریقے کار بتایا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ پر فوج سے مدد لینی ہو تو مدد کیسے لیں گے کون لے گا اور فوج آ کے پھر کیا کرے گی فوج کے جو افسران ہوں گے وہ کیا کریں گے آگے جا کے یا ڈسٹریک مجسٹریٹ اور پولیس کا کیا رول رہ جائے گا اگر فوج کے افسران آ جائے تو یہ سارا جو ہے اسی کے متعلق ہے اس کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں زمن ون میں ہے کہ جو مجمع خلافی قانون کے متعلق جو طاقت کا استعمال ہے وہ سی ار پی سی کے باپ پانچ خصوصاً دفعات چیالیس تا پچاس اور باپ نو خصوصاً دفعات ایک سو ستائیس اٹھائیس میں بیان کی گئی اب اسی ار پی سی یہ آپ کی سلیبس میں تو نہیں ہے چیالیس سے پچاس شاید ہو آپ کی سلیبس میں لیکن یہ ایک سو ستائیس ایک سو اٹھائیس نہیں ہے یہاں پر کیا لکھا یہاں پر لکھا ہے چیالیس میں کس شخص کو بریبتار کرنا ہے سنتائلیس میں اس کے پیچھے جانا ہے سنتائلیس میں کرکی دروازوں کو توڑنے کا اختیار ہے انچاس میں پھر واپس واپس ہی کے لکھر کے دروازے تھوڑنے کا اختیار ہے اور پچاس میں جو ہے اتنی طاقت کا استعمال کیا جائے گا جتنی ضروری ہو یعنی ایک شخص کو آپ نے ارسٹ کیا ہے تو ارسٹ ہوئے تو ابھی اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ باغ رہا ہے تو اس کو پکو اگر وہ پھر باغ رہا ہے تو پھر اس کے خلاف طاقت کا استعمال کرو اس کو باندھو ہتکڑیا وغیرہ وغیرہ تو چیالیس اور پچاس جو ہے یہ چیالیس میں گریبتاری کے طریقے کہا رہے کہ اگر آپ کسی کو ریسٹ کر رہے ہو اور آپ سے باغ رہے تو آپ اس کو پیچھا کر سکتے اس کے خلاف طاقت کا استعمال کر سکتے اس طرح پچاس اچھا ایک سو ستائیس ایک سو سوٹائیس میں کیا ہے مجمع خلافی قانون کو منتشر کرنے کے حوالے سے پولیس افسر پولیس افسران کی اختیارات ہے کہ کون پولیس افسر جو ہے مجمع کو منتشر کر سکتا یہ آگے ویسے بھی لکھا ہے یہاں پر یہ چیزیں ڈسکس ہو تو زیمن ون میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر طاقت کا استعمال کرنا ہو تو پھر آپ نے سی آر پی سی کی دپا چیالیس پچاس اور ایک سو ستائیس ایک سو اٹائیس کو دیکھ کر آپ نے طاقت کا استعمال کرنے تو وہاں پہ کیا لکھا ہے آگے انشاءاللہ بھی اس کو ڈسکس کریں گے علف زیمن ون کے حصہ علف میں ہے کہ بڑا اصول قابلی پیروی عمل یہ ہے یعنی جرنل پرنسپل یہ ہے کہ جو مجمع خلاف قانون ہے اس کے خلاف طاقت کا استعمال صرف اسی کے لیے ہے کہ جو ایک مجمع ہو اس سے نقص امن نہ ہو یعنی وہ جلاو گراو نہ کرے توڑ فوڑ نہ کرے اور نقصان نہ پہنچ کسی بغیدی مقاصد کے لیے مثلا تازیر یا انسیدادی اثر بغور نہیں کیا جائے یعنی کسی اور مقصد کے لیے یہ طاقت استعمال نہیں کیا جاتا اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نقصان نہ ہو جائے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجمع خلاف قانون میں ابھی دس لوگ ہیں اور پہلے سے ملزمان ہیں تو اس کو نقصان نہ ہو جائے اور کوئی گاڑی وغیرہ قوم لاک کو نقصان نہ فہنچ یا کسی بیلڈنگز کو یا روپ وغیرہ یعنی مزید توڑ فوڑ نہ ہو یہ اسی وجہ سے اس پر طاقت کا استعمال کیا جائے گی کسی اور مقصد کی لیس کی خلاف طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے آجہ طاقت کا استعمال کون کر سکتا ہے تو کسی افسر انچار اچتان یا اس سے بالہ تر پوریس افسر کو اختیار کہ بغیر کسی مجمع ناجائز کو منتشر کرنے کا حکم مجسٹریٹ کے حکم کے بغیر افسر انچار اچتان یا اس سے بالہ تر افسر یعنی ڈی ایس پی ایس پی وغیرہ وہ بغیر کسی مجسٹریٹ کے حکم مجمع خلاف قانون کو منتشر کر سکتے نیکسٹ وائس میں میں مزید آگے چودہ چھپن ریکارڈ کرتا ہوں پولیس رول چودہ چھپن ایک میں الف اور بے میں پڑھا رہا بے میں ہے افسر انچار اچتان یا اس بالہ تر پولیس افسر کے پاس اختیار کہ مجسٹریٹ کے حکم کے بغیر کسی مجمع کو منتشر کر دے اس کو منتشر کرنے کا حکم دے ایک سو ستائیس سی ار پی سی میں یہ لکھا ماں سوائے انریری مجسٹریٹ اس کو کہتا ہے جو اعزازی مجسٹریٹ اس کے علاوہ انریری مجسٹریٹ کے علاوہ اگر کوئی مجسٹریٹ موجود ہو تو فورا پولیس افسر کو وہاں اس کا حکم حاصل کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے اگر مجسٹریٹ موجود ہیں تو پھر اس سے ارڈر لیں گے اگر وہ نہیں ہے تو افسر انچار اسطانہ یعنی اسے چھو یا اس سے بالہ تر پولیس افسر کے پاس اختیار ہے کہ وہ خود ہی مجمع کو منتشر کرنے کا حکم دی یعنی یہ اختیار اگر گزرٹ پولیس افسر ہے تو وہ پھر خود مختارانہ طور پر مجسٹریٹ کے حکم کے بغیر وہ بھی آگے مجمع کو منتشر کر سکتا ہے یا اگر اس طرح دیگر کوئی حالات ہو یعنی ایسے چھو نہ ہو تو وہاں کا جو موجود الوقت سینئر پولیس افسر ہے اس کے پاس جو افسر انچارجتان ہے اختیارات اس کو حاصل ہے تو وہ پھر مجمع کو منتشر کر سکتا ہے لیکن جلد ہی اگر کسی پولیس افسر نے مجمع کو منتشر کرنے کا حکم دیا ہو یا طاقت کا استعمال شروع ہوا ہو تو جلد ہی وہ مجسٹریٹ کو کمیونیکیٹ کریں گے مجسٹریٹ کو انپارم کریں گے سیچیویشن سے جیسی پاسیبل وہ مجسٹریٹ کو بتائیں گے اگر مجسٹریٹ موجود ہو تو مجسٹریٹ کو سینئر پولیس تسلیم کیا جائے گا یعنی مجسٹریٹ اگر موجود ہو تو اس کو سینئر پولیس تسلیم کیا جائے اسی طرح اگر تحصیل کے لیول پر ایسی ہو مطلب تو اس کو سب ڈیویجنل پولیس تسلیم کیا جائے گا اور اس کے آرڈرز جو ہے وہ مانے جائیں گے کہ وہ کیا حکم احکام کرتے تو اس کو مانا جائے گا عظیما جن میں ہے کہ اگر مجبہ ناجائز جو ہے وہ منتشر نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کو تنبیح دی جائے گی یعنی اس کو وارننگ دیا جائے گا جس طرح پولیس لارڈ سپیکر کے ذریعے کرتے ہیں کہ آپ منتشر ہو جائے نہیں جو پولیس کے ساتھ چیزیں ہوتی ہے ٹیکنیکلی پھر اس کا استعمال کیا جائے گا لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ محلق ہتھیار کم استعمال کیا جائے یا نہیں استعمال کیا جائے محلق ہتھی جس سے انسان مرد یعنی اس طرح نہیں کیا جائے گا کہ اس پر گولیا برسائے جائے کوشش کریں گے کہ کم سے کم طاقت کا استعمال کیا جائے اسی طرح زمن دال میں ہے کہ اگر طاقت کا استعمال کرنا ہو تو مجمع کے ایسے حصوں پر طاقت کا استعمال کیا جائے جہاں پر مجمع بہت زیادہ انتشار ہو یا بہت زیادہ متحرک ہو اس کے لئے کوئی خاص حکامات نہیں ہے کہ کون سے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے یہ موقع کے لحاظ سے یہ پیس لا کریں گے کون سے ویپن استعمال کرنے کون سے ویپن استعمال نہیں کریں گے زمن ہی میں کہہ جب پولیس افسر کا خیال ہو کہ آتش پشا اسلحہ کا استعمال ضروری ہے خواہ مجسٹریٹ کے انڈر کام کر رہا ہو یا خود مختارانہ طور پر کام کر رہا یعنی مجسٹریٹ ارڈر نہیں دیا خود پولیس افسر منتشر کر رہا تو اس پر اتش پشا ہتھیار خودکار اسلحہ ہے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے تو اس پر مجمع پر برے ہوئے کارتوس چلانا شروع کر دیں گے یعنی فائر کب مجمع پر فائر کیا جا سکتا تو وہ پر ارڈر دیں گے اور مجمع پر فائر شروع کی جائے گی لیکن فائر کا ارڈر یا تو ڈسٹک مجسٹریٹ دے گا یا سب ڈیویجنل پولیس افسر موجود ہو تو اس سے پائر کی ارڈر کی اخکامات لے جائیں گے یا تو ڈسٹک مجسٹریٹ دے گا یا سب ڈیویجنل مجسٹریٹ یعنی پولیس کا گزر شدہ افسر لیکن اگر گزر شدہ افسر موقع پر نہیں تو پھر مجسٹریٹ سے پائر کا اجازت لے گا یعنی غیر گزر شدہ افسر کی سمجھ میں خلافی قانون فائر کا ارڈر نہیں دے سکتا اگر گزر شدہ پولیس افسر ہے تو پھر مجسٹریٹ سے اجازت لے گا یہ میں آپ کو لاسٹ میں سمجھاؤں گا کہ اگر موقع پر پولیس افسر نہیں اور پولیس افسر کی جان خطرے میں تو پی پی سی دب سو میں کلیئر کٹ لکھا ہے دب چیالیس زیمن تین میں بھی کلیئر کٹ ہے یہاں پر پولیس کے پاس اختیارات آ جاتے فائر کرنے کی انشاءاللہ میں اینڈ میں سمجھاؤں گا کیلئے فائر کا آڈر نہیں دے گا اگر غیر گذر شدہ پولیس افسر ہے تو پی رو مجیس سٹیٹ سے اجازت لے گا اچھا بھی سپوس کہ ایک مجمعہ ہے اور پولیس افسر کو نقصان پہنچ رہا تو پی رو کس سے اجازت لے گا پی اگر جب پولیس حقی اپادت خود اختیار کیلئے پریویٹ ڈیفنس کیلئے آپ دوسری انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اختیار آ جاتا ہے تو پولیس افسر کو پھر کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے ارڈر دے دو یا پولیس افسر کو خود نہیں دوسری پولیس سبسر کی جان کو خطر ہے یعنی سپوز ایک جگہ پہ دس پولیس سبسر تائن آتے ایک پولیس سبسر کی جان کو خطر ہوگئے تو پھر پولیس سبسر ان کے پاس بھی اتار اٹیا جاتی فائر کرنے کی اور اس پولیس سبسر کی جان بچانے کی تو پھر یہاں پر اس چیزوں پولیس کا مسلح دستہ کو حکم دیا جائے گا کہ آپ اتنی رون فائر کرے اور فائر کا بتا بھی جائیں کہ کتنے رون فائر کرنے کہ پہ کرنے شست نیچے رکھی جائے گی مجمع کے خطرناک حصوں پہ مجمع کے سر رنف کے اور نیچے دائے بائے فائر نہیں کی جائے گی چردار کارتوز جو نہیں چلائے جائیں گے مجمع خلاف مجمع پر کیونکہ اس کے ریزلٹ سہی نہیں آتے اور جون ہی اچھا یہ بات ذہن میں رکھی ہے ویسے میں آپ تریکار کر رہا ہوں کہ مجمع خلاف قانون پر کوئی فائر نہیں کرتا یہ انگریز دور کی بات انیس سو چونتیس کی بات اس طرح نہیں ہوتا یہ جنرل ڈائر نے انیس سو بیس میں مجمع خلاف قانون پر فائر کی تھی اور آج بھی ہمارے کتابوں میں درج ہے اور اس کو بھی کسی نے مار دیا تھا یا اگر اس طرح ہمارے ملک میں مرڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا تو آج کل لوگ اس کو بگت رہیں چودہ لوگ اس میں مارے گئے تھے تو یہ چیزیں بہی سبسر آپ یہ بات ذہن میں رکھئے کہ مجمع کے خلاف قانون پر فائر کبھی نہیں کیا جاتا ہے آپ دیکھتے روز پلی سبسر خود زخمی ہو جاتے لیکن وہ پائر ہے لیکن اس کو پائر کرنا یا اس کو مار نا یہ تو ظاہری بات مناسب نہیں اچھا جب زمن ہے کہ جب کوئی مجسٹریٹ جب مجسٹریٹ نہ ہو تو حضب منشا ذابطہ فوجداری پائر شروع کرنے کا پولیس افسر جو کمان میں ہوگا حضب منشا ذابطہ فوجداری سیمرات دپات ایک سو ستائی سٹائی سے کہ وہاں پر افسر انچار اچتانہ جو ہے وہ کرے ابھی اگر آرڈر مجسٹریٹ نے دیا ہے پائر کرنے کا لیکن ابھی پولیس افسر پتا چلا کہ پائر کی ضرورت نہیں تو پائر کو روک دے گا پولیس افسر پائر کو روک دے گا آزمان ہے میں کہ یہ تو پولیس کا کام ہے پائر کہاں سے کرنا ہے مجمہ پر رکھنا لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے گی مجمہ اور پولیس کے بیچ میں پاس لاؤ ایسا نہ ہو کہ پولیس مجمہ کے اتنی قریب لے کے جائے کہ وہاں پر پولیس کو نقصان پہنچنے کا اندیش تو اس کو دور رکھا جائے گا پولیس افسر کو مجمہ سے تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ مجمہ پولیس کے اندر آ جائے یا پولیس مجمہ کے خلافی قانون کے اندر چلی جائے اور وہاں پر گڑھ بڑھ کا خطرہ پولیس کے ویفنس کو یوز کر یا اسی طرح اس کا خیال رکھا جائے گا کہ مجمہ اور پولیس پارٹی میں فرق ہو اچھا جب یہ میں ہے جب جن موقعوں پر ناجائز مجمہ کے خلاف اسلحہ کا استعمال کیا جائے تو مجلس ٹیٹ کی پر پرز ہے کہ جائے گولیا برسائی گئی تو پھر مجلس ٹیٹ کو چاہیے کہ اسپطال بھی جائے اور ناشوں کا بھی بند بس کر سارے چیزیں جو کر لیں یہ جاری ہے نیکسٹ زمن دو جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں پولیس رول چودہ چپن زمن دو زمن اے ہم نے پڑھا اس میں بے پولیس نے پوچ سے مدد لینا ہو تو وہاں پر کیا کامات ہوں گے کیا طریقہ کار اپنا آئے جائے گا زمن دو میں یہ ہے کہ کوئی پولیس چاہے اس کا رنگ کتنا ہی بڑا کیون ہو یا چھوٹا جھو بھی ہو وہ کسی پوچ سے مدد کا مطالبہ نہیں کر سکتا مجمہ خلافی قانون کو منتشر کرنے کے لیے یعنی پولیس پوچ سے مدد نہیں لے گی کون لے گا کس کے ذریعے لے گی مجسٹریٹ کتل لے گی پولیس مجسٹریٹ کو بتائے گی تو مجسٹریٹ جا کے فوج سے مدد لے گا مجمہ کو منتشر کرنے کے لیے آج جب مجسٹریٹ نہ ہو تو پھر پولیس پھر لے سکتی پولیس کا پوچ کی کمیشن یابت افسر سے بتائیں گے کہ آپ مدد کریں پھر دیسیجن وہ لے گا کہ پوچ کا افسر خود یہ پیس لے گا کہ آیا اس نے مجمع کو منتشر کرنے میں پولیس کا مدد کرنا یا نہیں یعنی پولیس خود جا کے کسی پوجی دستے سے پہلے تو نہیں کریں گے اس سے مدد نہیں حاصل کرنے کی استعداء نہیں کریں گے لیکن مجسٹریٹ کی ذریعے کریں گے لیکن اگر مجسٹریٹ نہیں ہے تو پھر پولیس افسر کریں گے لیکن پھر بھی فیصلہ پہلیس کی کمیشن یابت افسر نہیں کرنا ہے ہم نے وہاں پہ جانا یعنی جانا زمان بھی یہ کہ پوجی طاقت کا استعمال ہو چکا یعنی فوج کو بلائے لیا گیا مجمع کو منتشر کرنے کی لئے تو پولیس پہلے سے دیپلائے ہے یعنی وہاں پر مجمع خلاف قانون سے لگے ہوئے ہیں وہاں پر نٹی اور پوجی گڑ بڑ ہو جائے اس کی پہنی ایک دوسرے کی ساتھ گڑ بڑ ہو جائے تو پولیس کے جوانوں کو نقصان نہ پہنچے تو اسی وجہ سے جو پولیس کے جوانے اس کو پیچھے واپس بیجا جائے گا اور اس کے بعد پوجی نے مدد کرنی پوجی نے کام شروع کرنے اپنی مجمع خلاف قانون کو منتشر کرنی اور پولیس نے اس وقت کیا کرنے پولیس نے پھر پوجی حفاظت کرنی ہے کہ پوج فردائے بائے سے یا پیچھے سے کوئی حملہ نہ ہو جائے اور پولیس پھر کوشش کرے گی جو زیادہ سے زیادہ گریبتاریہ کرے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرے اور پوج کو محفوظ رکھیں جب پوج کو بلائے جاتا ہے تو پوج مجسٹریٹ پوج کو بلائے گا تو پھر فوجی افسر اور پولیس افسر مل کر مجمع کو منتشر کرنے کے مطالق سوچیں گے اور اس کے مطالق پلیننگ کریں گے لیکن اگر مجسٹریٹ موجود ہے تو اس کا آرڈر حاصل کیا جائے گا اور اس کے مطابق دونوں کام کریں گے پولیس اور پوج کے افسر جب پوج آ جاتی ہے تو پھر فوج کے پاس ستار اٹھیا جاتی ہے مجمع کے منتشر کرنے کے لئے تو پھر فولیس کی جتنی بھی نفری ہوتی ہے اس کو پھر ماننی ہوگی اور اس کے ماتحت ہو جاتی اس کے کنٹرول میں یہ بات آ جاتی یہ انسٹرکشن کہاں سے ہیں تو یہ پاکستان کی سیغ پواج کے جو اس مجمع خلاف قانون کو منتشر کرنے کے حوالے سے ان کو انسٹرکشن دی جاتی یہ وہاں سے یہ لئے گئے ہیں ذمہ تین ہے کہ افسر انچار اچتانہ جو ہے یا اس سے بالہ تر پولیس افسر ہوتا ہے جو پانچ سو ایک آن سی ار پی سی کے مطالق ان کو اختیارات دی جاتی ہیں پانچ سو ایک آن سی ار پی سی میں یہ ہے کہ افسر انچار اچتانہ یعنی اسے چو سے جتنے ابو اوپسر ان کے پاس بھی وہی اختیارات ہے یعنی ڈیس پی کے پاس بھی یہی اختیار ہے جو اسے چو کے پاس یا ڈی پی او کے پاس بھی وہی اختیار آت ہے تو یہ پانچ سی ایک آن دپے میں یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس کے جتنے سینئر رینگ سے تو سار ان کے پاس یہ اختیار ہے جو اسے چو کے پاس تو پولیس افسر یعنی اب یہاں پر مین بات آ جا دیئے جو مجمع خلاف قانون کو منتشر کرنے کا اختیار تو اسے چو کے پاس بیلو رینگ کے پاس نہیں پولیس افسر کے پاس پاس یا نیچے نہیں تو ابھی اگر کوئی ایسی سیچویشن ہو کہ وہاں پر مجمع توڑ فور کرنی ہو تانے کو جلانا ہو پولیس کو نقصان پہنچ ہو تو پھر کیا کریں گے تو پھر پولیس کے پاس جو پولیس کے رینگ کا کوئی بھی افسر ہو اس کے پاس پھر اختیارات ایک سو انچاس قابل دستاندازی جرائم کو روکنے کا اختیار ایک سو باون ضابطہ پوچداری میں کہ اگر کوئی شخص کسی سرکاری جائدہ املاک کو نقصان پہنچ رہے تو اس کو بھی گریبتار کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ دپنانین میں ایک سو اچھے یعنی اگر کسی پولیس افسر کی جان کو خطرہ ہے تو وہ پھر اپنی جان کی حفاظت کی لئے اس کی زخمی ہونے کا خطرہ ہے جان کو خطرہ تو پھر وہ طاقت کا استعمال کر سکتے تو پھر اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ پھر اختیارات استعمال کر سکتے آہ نیکسٹ لیکچر میں میں اس کو کمپلیٹ کرتا چودہ چپنز منتین یہی ہے کہ پولیس کے پاس جو منجمع کے منتشر کرنے کی اختیارات یہ تو سیر پی سی ایک سو ستائیس ایک سو اٹھائیس میں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ کم سے کم افسر انشارج تان یعنی ایسے چو منجمع کے منتشر کر سکتا تو ابھی اگر سیچویشن ایسی ہو کہ پولیس افسر کی جانوں کو خطر یعنی ایک چوکی کا انشارج ہے یا کوئی ہیٹ کانسٹیبل ہے اس کے پاس پولیس کی نفری ہے لیکن وہاں پر مجمع خلاف قانون آکر پولیس پر حملہ کر رہا ہے تو پھر وہاں پر یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر پولیس کے پاس بقایا اختیارات ایک سا انچہ سی آر پی سی یا ایک سا باون سی آر پی سی میں سرکاری جہداد کو کوئی نقصان پہنچا رہے تو اس کو آرسٹ کیا جا سکتا ہے یا سو میں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی انسان کی جان کو خطرہ ہو تو پھر وہ اپنی جان کی اپازد کیلئے دوسروں کو ہلاک کر سکتا ہے تو پھر وہ پھر وہ یہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے پھر جو ہے اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ ڈیوٹی پہ ہے تو بج بخی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ نے پھر گزیٹ ایڈ اپسر اور مریجسٹریٹ کو نہیں دیکھنا ہے کانون کے دپسو میں پی سی نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے یہ بھی پی سی کی اختیار صرف پولیس کے پاس نہیں ہے ہر انسان کے پاس کہ وہ پھر اپنی جان کی حفاظت کیلئے دوسروں کو گولی مار سکتے ہیں اس طرح میجر ایک میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک مجمع تھا مجمع کی تعریف یہ یہ کہ پانچ یا پانچ زیادہ اشخاص وہ کسی ایک شخص کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اس کو پکڑ رہے تھے اس شخص کو مارنے کی اس کو مار رہے تھے تو اس شخص کے پاس ویپن تھی انہوں نے مجمع پر فائرنگ کی جس میں اور لوگ مارے گئے تو پھر اس شخص کو بری کیا گیا کیونکہ ان کو جان کو خطرہ تھا اور دپسو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ پھر آپ دوسرے کو مار سکتے علاق کر سکتے تو یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو آپ کو زخمی ہونے کا خطرہ ہو آپ کی عزت لوٹنے کا خطرہ ہو زینبل جبر کا خطرہ ہو یا اور آپ کو حب سے بے جامع رکھنے کا خطرہ ہو آپ کو کوئی اغوا کے لے کے جا رہا ہو تو اس وقت پر آپ کسی کو مار سکتے ہیں علاق کر سکتے ہیں یہ دپسو میں پی پی سی میں اختیار ہیں پھر آپ کو کسی بھی افسر سے یا کسی بھی سینئر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح بقایا جو دپا دیئے گئے کہ دپا ننن میں سو ایک سو ایک ایک سو تین میں وہ حدود بتائی گئی ہے کہ اپنے کب کسی آدمی کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں یا ایک سو دو ایک سو پانچ میں وہ عرصہ بتایا گیا کہ کب تک ہے تو اچھا یہ اختیارات آپ کے پاس کب تک رہیں گے کسی دوسرے کو حلاق کرنے کی جب تک آپ کی جان کو خطرہ ہے جب خطرہ ختم ہو جائے تو پھر آپ نہیں مار سکتے کسی کو یہ میں دپا سو میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑا چکا ہوں پی پی سی کی سیکشن میں تو یہاں پر بھی اس کی ذکر کی جائے چکی اس کو میں کنکلوڈ کروں چودہ چپن کو کہ چودہ چپن میں آپ نے کیا سیکھا چودہ چپن میں جو مجمع خلافی قانون ہوتے یا جو جلسے جلوس ہوتے ہیں جو خلافی قانون ہوتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھی اس پر طاقت کا استعمال کس طرح کرنا یہ ہی بتایا گیا تو پہلے زمن میں پہلے جز میں یہ ہی بتایا گیا ہے کہ پولیس افسر کی ذریعے ہے تو پولیس افسر کے پاس جو اختیارات ہیں وہ کوشش کریں گے کہ کم سے کم تشدد ہو زیادہ نہ ہو لوگوں کو جو ہے منع کر لے کسی اور ٹکنیکل طریقوں سے استعمال کریں اگر طاقت کا استعمال ضروری ہو تو پھر بھی طاقت کا کم استعمال کریں گے اگر پائر کرنا ضروری ہو تو مجسٹیٹ سے پوچھیں گے مجسٹیٹ نہ ہو تو گزرٹڈ پولیس افسر سے پوچھیں گے گزرٹڈ پولیس افسر نہ ہو تو پھر مجسٹیٹ کی حکم حاضل کیے جائیں گے لیکن اگر پھر پولیس افسر کی جان کو خطرہ ہو تو پھر اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جب پہنچ سے مدد لینی ہو تو کیا کریں گے تو پہنچ سے مدد لینی ہو تو پولیس افسر اس سے مدد نہیں لے گا مجسٹریٹ کی ذریعے لے گا لیکن مجسٹریٹ نہیں تو پھر پولیس افسر پوچ کے افسر سے مدد لینے کی استعداء کرے گا اور پوچ کے افسر ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا اس نے مدد دینی ہے یا نہیں دینی ہے ابھی اگر پوچ آگئی مجمع خلافی قانون کو منتشر کرنے کیلئے تو پھر پولیس کی جو نفری اس کو آفس بلائے جائے گا اور پھر اس کا کام ہی ہوگا کہ پوچ کی پازت کرے پوچ کو آگے پیچھے سے دائے بائے سے اس پر کوئی حملہ نہ کرنے پولیس پھر گریبتاریا کریں گے اور پولیس کاف سر اور فوج کاف سر مل کر جو ہے نا مجمع خلافی قانون کو منتشر کرنے کی پلیننگز کریں گے اور اسی طرح اگر ڈیسٹرک مجسٹریٹ موجود ہے تو اس کا ارڈر حاصل کیا جائے گا آگے ہے کہ دبن تین میں ہے کہ اگر پولیس کے پاس جو اختیار ہے مجمع کو منتشر کرنے کیلئے وہ تو افسر انچار اچتانہ یا اس سے ابو ہے جو سیار پی سی ایک سو ستائیس میں لے کا ہے لیکن اگر جہاں پر پولیس افسر کی جان کو خطرہ ہو یا اس کی پراپرٹی کو خطرہ ہو یا کوئی اور اس طرح سیچیویشن ہو تو پہر ہو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے پہر ہو آپ طاقت کا استعمال کر سکتا ہے خود کر سکتا ہے کیونکہ پی پی سی دپن ان ان میں پسو میں کلیر کٹ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطر ہے تو پھر آپ اپنی دوسری انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں تو یہ چودہ چھپن انتہائی اہم پولیس کے باپ پک رہا ہے بی ون کا یا آپ کی سلیبس کا اس کو آپ ڈیٹیل سے سمجھئے یہ انتہائی اہم ہے اگزامینر کا جو ہے نا سب سے پسندیدہ جگہ آئی ہے پولیس رول چودہ ستاون گورنمنٹ پیملی کورٹر ہو یا ان کی نقصان رسانی چودہ ستاون جو گورنمنٹ کے پیملی کورٹرز ہیں یعنی جو پولیس افسران گورنمنٹ کے پیملی کورٹرز میں رہتے ہیں اس کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی پولیس افسر ایسی کورٹر میں رہتا ہے جو کی حکومت نے اس کو دی ہو سرکاری ہو تو اس کے کیا لوازمات ہوں گے اس کی سپائی کی اس کی ریپیئر کے بارے میں کیا ہوگا کون ریپیئر کرے گا کیسے ریپیئر کرے گا سپائی کا کیا قائدہ ہوگا یہ ہی بتایا جا رہا ہے چودہ ستاون تو پہلی زمن میں ایک ہی زمن ہے اس میں اور اس میں پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ کے پیملی کورٹر میں رہتے ہیں وہ اپنی مکانوں کی صفائی اور نقصان رسانی کے خود ہی زمیدار ہوں گے سخت زمیدار ہوں گے یعنی اس کی صفائی بھی کا بھی خیال لکھیں گے اور اس میں اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اس کے بھی زمیدار ہوں گے ماں سے آئے کہ واجبی نقصان کی ہو جاسے جب واجب استعمال کی ہو جاسے جب اس نقصان پہنچے یعنی سپوز کہ ایک گھر ہے تو اس میں ظاہری بات ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی دیواریں کمزور ہونی ہے اس کی جو رنگ روگنے اس نے بھی خراب ہونے پرشنے بھی خراب ہونے تو یہ تو واجب استعمال کی ہو جاسے خراب ہونے لیکن اگر اس کی دیوار گر آیا جائے یا اس کی اور کوئی شیشے کلکیا وغیرہ توڑ دی جائے تو یہ چیزیں جو ہے پھر اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا اور اس کو یہ وہ پورا کرے گا اس کی کمی کو یا اس کی بلڈنگ کے اندر جو چیزیں لگی ہوئی وہ پنکے وغیرہ وہ غائب ہو جائے یا وہ نقصان اس کو لگے تو وہ وہ ذمہ دار ہوگا اس کا اور اگر کوئی پولیس افسر ایک گورنمنٹ کے کسی پیملی کوارٹر میں آ جائے لیکن وہ پہلے سے اس میں خرابی ہے لیکن اس نے خرابی ریپورٹ نہیں کی یعنی سپوز ایک پولیس افسر آ جائے اور وہاں پر پنکے بھی خراب ہیں اور وہاں کے جو الماریہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور پرش بھی جو ہے خراب کسی نے اس طرح خراب کیا ہے یا لائٹس ہو ساری جو اندر چیزیں جو خراب ہو سکتی وہ خراب ہے لیکن اس نے اس کو ریپورٹ نہیں کیا اس سیچویشن کو حالات کو تو پھر وہ بات میں وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا یعنی ایسا سمجھا جائے گا کہ یہ اس نے یہ کام کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں تانوں میں جب کوئی مورر چارج لیتا ہے تو ساری چیزیں چیک کر کے لیتا ہے لیکن جب ایک بار اس نے چارج دے دیا اور پھر چارج میں کوئی بھی مسئلہ آگیا تو پھر دوسرا جو پرانا مورر وہ ذمہ دار نہیں ہوتا وہ نیا جس نے چارج لیے وہی ذمہ دار ہوگی تو یہی طریقہ یہاں پر بھی اپلائی کیا جائے گا اور اس کے لیے جو سپرڈنٹے ڈی پیوئے وہ باقیدہ ملاحظہ کرے گا تین بتیس قائدہ جو ہے یہاں کہ اس میں وہ ملاحظہ کرے گا یعنی چیک کرے گا اس کی کہ آیا یہ گورنمنٹ کے کوارٹرز جو ہیں یہ صحیح ہے کی نہیں تو چودہ ستاون گورنمنٹ کے پیملی کوارٹروں کے متعلق اس کی سفائی کی ذمہ دار بھی ہوں گے جو رہتے ہیں وہاں پہ اور اگر واجب استعمال کے علاوہ کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کی بھی ذمہ دار اور اس بی صاحب جو اس کو چیک کریں گے چودہ ستاون چیچک کے خلاف احتیاطی تضابیر ہے چیچک سمال پاکس کو کہتے ہیں جو کہ یہ بیماری ابھی دنیا سے ختم ہو چکی ہے یہ ابھی نہیں یہ دنیا میں لیکن اس کی جو کچھ اگزام پوائنٹ آفیو سے آپ سمجھئے کہ یہ کیا کہہ رہے تو کہہ رہے کہ جو پولیس افسران اپنے فیملی کے ساتھ ہی رہتے ہو گورنمنٹ کے فیملی کوارٹر میں تو اس کو چاہیے کہ وہ چیچک کے جو ہے خلاف جو ٹیک ہے جس طرح پولیوں کے ابھی لگتے ہیں تو پہلے یہ چیچک کے خلاف بھی لگتے تھے ابھی وہ چیز یہ ختم ابھی پولیوں کے لگتے ہیں تو اب وہ ٹیک ہے جو ہے نا لگائے کب لگائے اگر چیچک نے وہ بھائی صورت اختیار نہ کی ہو وہ بھائی مطلب جو پنڈیمک ہو جاتے جس طرح کوئیٹ پنڈیمک ہو جاتے ہر کسی کو لگ جائے اس کو وہ بھائی مرض کیتے تو چھوٹے بچے تین مہینے کے اندر اگر چھوٹا بچہ پیدا ہو جائے تو تین مہینے کے اندر اس کو ٹیکہ لگانا چاہیے بہرحال بارہ مہینے کے اندر اندر ضرور لگانا چاہیے پھر سات سال کی عمر تک دوبارہ ٹیکہ لگانا چاہیے اور پھر سولہ سال جب ہو جائے تو پھر اس کو ٹیکہ لگانا چاہیے یعنی ایک بچہ پیدا ہوا تو تین مہینے کے اندر ٹیکہ لگانے چاہیے اگر تین کے نہیں تو بارہ مہینے کے اندر ضرور لگانا چاہیے پھر جب وہ سات سال کا ہوجائے تو اس کو دوبارہ ٹکہ لگانا چاہیے اور پھر جب وہ سولہ سال کا ہے جئے تو اس کو ٹکہ لگانا چاہیے اور بالہوں کو یعنی گھر کے جو ایڈلٹ لوگ ہیں اس کو ہر سات سال کے بار ٹکہ لگانا چاہیے اور جب چچک وبائی صورت اختیار کرلے یعنی وہ پندیمک بن جائے تو پھر بارہ ماہ میں جس نے ٹکہ نہ لگائے وہ ٹکہ لگائے یعنی ابھی چیچک شروع ہو گئے تو پینڈیمک اختیار کیے صورت اختیار کیے تو پھر بارہ مہینے کے اندر اندر ٹی کا لگانا ہے سب نے اور اس کے علاوہ جو پولیس افسران کو عدایت کی جاتی ہے کہ سب جو ہے نا حبز ما تقدم یعنی سونیر جونیر سب اس چیچک کے خلاف احتیاط کرے اور اپنے آپ کو ٹی کی لگائے تو چودہ ستاؤن چودہ اٹاؤن ڈسکس ہوئی چودہ ستاؤن گورنمنٹ کے پیملی کورٹرز کے مطالق ہے چودہ اٹاؤن چیچک کے خلاف احتیاطی تدابیر کے مطالق پولیس رول چودہ انساٹھ سران پولیس پر حیثیت یا پیشہ ٹیکس لگائے جا سکتا ہے چودہ انساٹی سی کے مطالق ہے کہ پولیس افسران جو کسی خاص کنٹونمنٹ ایڈیا میں رہتے ہو یا کچھ سیٹی میں رہتے ہو تو وہاں کے جو بلدیا ہوتا ہے یا وہاں کے جو لوکل باڈیز یعنی ٹی ایم اے وغیرہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں وہاں کے کچھ ٹیکسز ہوتے ہیں جو کہ وہ لگائے جا سکتے ہیں اس کی اوپر یہ تو انیس سو اٹھائیس اور انیس سو بیس کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ابھی اس شکل میں نہیں ہیں جس شکل میں اس وقت ہی اس کو سمجھنے کے لیے ابھی ہم کیا اگزامپل لے سکتے ہیں کہ یہ ٹی ایم اے وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ لوگ ٹیکس وغیرہ لگاتے ہیں کسی خاص علاقے کے لوگوں پر اور پھر اس پر سپائی وغیرہ کرتے ہیں یا اور چیزیں ہوتی ہیں یا پروپیشنل ٹیکس جس کو کہتے ہیں وہ بھی لگائے جا سکتے ہیں تو ابھی اس چیزوں کی شکلیں بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے ابھی ہمارے سیلریز سے چیزیں کٹی جاتی ہیں انکم ٹیکس وغیرہ یا جو گورنمنٹ کے ٹیکس ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا پروپیشنل ٹیکس پولیس سے کٹی جاتی ہے اس کی سیلریز میں ہو گیا لیکن اس شکل میں ابھی نہیں یہ چیزیں جو کہ یہاں پر پولیس حلول میں بتایا جاتا ہے جو انیس سو اٹائیس یا انیس سو تیس میں تھی تو یہاں پر یہی کہہ رہے کہ صوبائی حکومت نے اپنی چھٹی نمبری میں یہ بتایا کہ ڈسٹرک بورٹ جو ہے ڈسٹرک بورٹ گورنمنٹ کی منظوری سے حیثیت ٹیکس لگا جاکتے ہیں ڈسٹرک بورٹ کون ہو تھی یا بلدیاتی نظام ہم کیا لے اس کو تو گورنمنٹ کی منظوری سے ٹیکس لگا جا سکتے ہیں کتنی ٹیکس لگا سکتے ہیں یہ اس چٹی میں لکھی گئی ہے جو انیس سو اٹائیس کو لکھی گئی تھی پتہ نہیں ابھی وہ گم ہو گئی ہے کہ کسی جگہ پر پڑی پی رہے اچھا کب کس پر ٹیکس نہیں لگا جائے گا جب کوئی پولیس افسر یا کوئی شخص یہ کم اپریل سے اکتیس مارچ تک کسی جگہ میں رہائش پذیر ہو یعنی ایک سو ایسی دن سے اگر کم عرصہ ہو رہا ہے کسی جگہ پیڈس ٹیک بورٹ کے ماتحت کوئی کسی ایریا تو اس پر ٹیکس نہیں لگا جائے اور افسرانی پولیس پر جو مینسپلیٹی اور نوٹیفائٹ ایریا کے جو ایسی ایریا جو کنٹونمنٹ ایریا ہوتے ہیں یا سٹیز میں ہوتے ہیں اربن ایریا ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کے اوپر پروپیشنل ٹیکس لگایا جا سکتا ہے لیکن اتنا ٹیکس لگایا جائے گا جتنے اس کی عمدی کی لحاظ سے مناسب ہو یعنی ابھی پولیس افسر کی سیلری ہے ایک لاکھ روپے تو اس پر اس کے حساب سے ٹیکس لگایا جا سکتا ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اب اس شکل میں نہیں ہیں یہ جو نیس سو تیس میں تھی یا ہوتے اور جو تھی بس آپ صرف یہ سمجھیں اور ایس بی صاحب کا کیا رول ہوگا اس بی صاحب جو ہے پرستے دیں گے ٹیکس خود اصول نہیں کریں گے لیکن پرستے دیں گے کہ یہ لو جی میری نفری یہاں پر تائنہ آتے اور اس سے ٹیکس لے لو پولیس خود ٹیکس کلیکٹ نہیں کرے گی لیکن اس کی جو لوکل باڈیز ہے اس کو ہیلپ کریں گے اس کو پرستے اور غیرہ دیں گے تو تین زیمن ہم نے پڑھ دی اس میں اچھو دون ساٹھ میں پہلے زیمن میں صبح گورنمنٹ نے جو چھٹی بیجی ہے انہی سوٹ آئیس میں اور اس میں لکھا ہے کہ کتنی ٹیکس وہ کلیکٹ کر سکتا ہے اسی کے مطالق اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ایک سو اسی دن کے کم سے کم عرصے میں کوئی آدمی وہاں پہ رہا ہے تو اس سے ٹیکس نہیں لی جائے گی زیمن دو میں ہے کہ جو مینسپل یا کمیٹی ہے یا نوٹیفائیڈ ایریا ہے وہاں پر پروپیشنل ٹیکس لگایا جا سکتا ہے اور وہ اتنے ہی ہوگا جتنا اس کی آمدی آمدنی کے حساب سے جو ہے وہ کمپیٹیبلیٹی ہو ابھی آمدنی کتنی ہے یہ چیزیں تو ظاہری باتیں نہیں بتایا جا سکتی نو یہ ٹیکس ہے انیس سو بیس والی ابھی تو چیزیں چینج ہوگی اور تین میں یہی ہے کہ اس پیس آپ جو ہے وہ خورٹ ٹیکس کلیکٹ نہیں کریں گے لیکن کوپریٹ کریں گے اس کو دیں گے یہ پرستے وغیرہ دیں گے پلیس رول پندرہ ایک انعامات کلے دل سے دیے جائیں گے پلیس رول پندرہ باپ جو ہے یہ انعامات کے مطلقے کے انعام کون دے گا کیسے دے گا کس پولیس افسر کو دیا جا سکتا ہے اگر کوئی سینئر پولیس افسر ہے تو کن لوگوں کو کس کی سوجہ سے انعام دے سکتا ہے تو یہ پندرہ ایک جو ہے یہ انعامات کلے دل سے یعنی انعامات جو دیے جائیں گے تو وہ ایسی دیے جائیں گے تاکہ لوگ اپریشیٹ ہو سکے پولیس افسران کو بھی تسلیم ملے اور عام لوگ جو بھی پولیس کے ساتھ تاؤن کرتے ہیں اس کو بھی انعامات جو ہے دیے جا سکتے ہیں لیکن عام جرنل رولز یہ ہے کہ اگر کسی مقدمے میں انویسٹیگیشن جا رہی ہو اس کا پیصلہ نہ ہوا ہوں عدارت سے تو اس میں انعامات نہیں دیے جائیں گے لیکن خاص حالات میں اس میں بھی انعامات دیے جا سکتے ہیں یہ قویسٹن پچھلے اگزام میں آیا تھا کہ کسی مقدمے میں بشتری نامات دیے جا سکتے ہیں تو پھر اپشن میں لکھا تھا کہ نہیں دیے جا سکتے ہیں تو پھر دیکھا تھا کہ کسی خاص حالات میں دیے جا سکتے ہیں بات اہم حالات میں دیے جا سکتے ہیں تو لوگوں نے بہت کنفیوشن لوگوں میں پایا گیا تھا اور غلط ہوا تھا بہت سے لوگوں سے کیونکہ وہ آدھے قویسٹن پڑھ لیتے ہیں یا آدھا باپ پکرہ سمجھ لیتے ہیں خاص حالت میں دیے جا سکتے ہیں عام حالت میں نہیں دیے جا سکتے ہیں زمان دو ہے کہ پولیس افسران کی جو ماتحد پولیس افسران ہوتے ہیں اس کو روزمرہ کی کائروائی میں انعامات نہیں دیے جائیں گے یہ ذنی ہوگا کہ جی ابھی کسی نے اپنی ڈیوٹی کیے پولیو ڈیوٹی پہ کوئی شخص چلا گئے آیا ہے واپس تو اس کو انعام دے تو نہیں یہ کوئی ایکسٹرا آرڈر نہیں کوئی کام کر لے تو پھر اس کو دیے جائیں گے یا کسی کے اندر جو ہے ایکسٹرا ایوٹی ہو یا کوئی کام اس طرح کر دے جو کہ عام حالت سے نہ کوئی خاص کام کر دے تو پھر اس کو انعامات دیے جائیں گے عام حالت میں جو ہے عام روزمرہ کارروائی میں پہ اس کو انعام نہیں دیا جا سکتے ہیں پندرہ تین تاریفی سٹیپیکیٹ سٹیپیکیٹ تاریفی سٹیپیکیٹ تو ہم جانتے ہیں کہ یہی سٹیپیکیٹ ہوتے ہیں جو کہ سی ون سی ٹو سی تری ہم کہتے ہیں تو یہ کسی پلیس افسر کو بھی دیا جا سکتا ہے اور کسی عام شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے یہ کیوں دی جائیں گے یہ جب کوئی شخص کوئی خاص کرمینل کیس میں پلیس کی مدد کرے یا پلیس افسر خود کرے کسی کیس میں یا کچھ اور شخص اس کے لئے کر دے یا اور کوئی اس طرح خاص کام کر دے تو پھر وہ سٹیپیکیٹ اس کو دیا جائے گا تاریفی سٹیپیکیٹ اس کو دی جائے گی اور اس پر جو افسر ہوگا اس کا دستخط ہوگا تاریفی سٹیپیکیٹ کے ساتھ اگر کوئی نکت رکم ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس کو بھی درج کیا جائے گا اس کی سٹیپیکیٹ میں اور اگر پلیس افسر کو یہ سٹیپیکیٹ دیا جائے تو اس کی عامل نامے میں اس کو درج کیا جائے گا سٹیپیکیٹ تین کٹیگریز کیوں ہوتے ہیں سی ون سی ٹ و سی تری سی سٹیفیکیٹ کو یہ تھے سٹیفیکیٹ نمبر ایک سٹیفیکیٹ نمبر ایک آئی جی ساہب دیتے ہیں انسپیکٹر جرنل آپ پولیس دیتے ہیں سٹیفیکٹر جرنل آپ پولیس دیتے ہیں ہمارے آر پیو سائبان دیتے ہیں اور سٹیفیکیٹ جو ہے ایس پی ساہب یا آری پیو ساہب جو ہے یہ دیتے ہیں اسے نیچے بلو کے رنگ کے جو اپسرد ہے اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ تو یہ تین قسم کے سرٹیفیکیٹ ہوتے ہیں اور یہ سی ون سی ٹو سی تری اس طرح اس کے جو اپیکٹ ہونے سے یا اس کی جو گریڈیشن کے لیہم وہ اسی لیول پہ ہے کہ سی ون جو ہے آئی جی صاحب کی طرف سے تو بڑی کاروائی پہ دی جاتی ہے سی ٹو اس طرح پھر سی تری اور اور یہ جو ہے اسی وجہ سے دی جاتے ہیں کہ کوئی کرمینل کیس میں کوئی خاص کار کردگی کرے یا اور کوئی پولیس افسر یا کوئی عام شخص کوئی خاص ایکسٹرا قابلیت ہو اس کے اندر تو اس کو یہ چیزیں دی جاتی ہے یہ پندر تینوں پندر گیارہ خرچ متعلقہ تبتیش مقدمات یعنی اگر تبتیش میں کوئی تبتیش پر کوئی ایسی رقم خرچ ہو جائے جو کہ عدالت سے وہ حصول نہ کیا جا سکتا ہے یعنی انویسٹیگیشن پرن میں اس کے لیے کوئی رقم نہ ہو تو پھر وہ انعامات کی فن سے جو ہے ادا کیا جائے گا یعنی سپوز کہ ایسے کوئی تبتیش میں ایسی کوئی پیسے خرچ ہو جائے دیکھیں تبتیش اب لوگ شاید اب لوگ کوئی پتا بھی نہیں لیکن انویسٹیگیشن کاسٹ جتنے بھی ہوتا ہے آج کل تو خیرتانوں میں دیے جاتے ہیں یہ پہلے سے جو ہے نا یہ انویسٹیگیشن کاسٹ ہوتا ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں جو تبتیش پہ جتنے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں ایون ملزم کا کانہ وغیرہ یہ بھی جو ہے اس کی پیسے آتے ہیں اور یہ دیے جاتے ہیں تو اگر کوئی ایسی رقم ہو جو کہ اس پر وہاں پر اصول نہیں کیا جا سکتا ہو یعنی انویسٹیگیشن پن سے تو پھر اس کو انعامات کی پن سے دیے جائیں گے اور اگر اس کا نام خوبیہ غرص سے یعنی اگر اس کو واؤچر یا یہ رسید پر دستخطوں سے نہیں لیے جا سکتے سپوز کہ ایک مخبیر سیکریٹ پڑھن جس کو کہتے ہیں ایک مخبیر اس نے آپ کو اطلاع دی تو بہت بڑی اطلاع دی تو ابھی آپ اس کو انعام دینا چاہتے ہیں تو وہ انعام جب آپ دیں گے اس کا نام تو آپ نہیں لگ سکتے اس طرح پارم نمبر 33 پر تو پھر آپ اس کو جو خوبیہ ریجسٹر ہے اس کے نام وہاں پہ لکے جائے گا خوبیہ ریجسٹر جو پندرہ 11 کے تیعت خوبیہ ریجسٹر رکھا جاتا ہے اس بھی صاحب وہاں پہ رکھیں گے اور اس کو انعام دی جائیں گے اس کے نام وغیرہ وہاں پہ لکھیں گے یہ جو لکھا ہے کہ جس پارم نمبر پندرہ 11 پر خوبیہ ریجسٹر میں تفصیل یا بندگان کے نام درج کیا جائیں گے یعنی یا تو اس کی ڈیٹیل لکھا جائے گا یا اس لوگوں کی نام لکھے جائیں گے پولیس رول پندرہ بارہ پلیس رول باب پندرہ پک ربارہ انعامات مکرر کردہ منجانب اشخاص غیر سرکار یعنی ایسے ریوارڈز ہو کہ پرائیویٹ لوگ اپر کردے اس کے بارے میں کیا کریں گے یعنی ایک پرائیویٹ شخص کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے انعام دینا ہے پولیس ورن کو تو اس کے لیے کیا ضابط ہے کیا کریں گے انعام کیسے لیا جائے گا کون لے گا کتنا انعام لے سکتا ہے کون لے سکتا ہے یہ سارا پروسیجر بتایا گیا ہے آہ اندرہ بارہ میں کہتا ہے کہ پولیس افسران کی جتنے بھی رنگ سے سارے رنگ سے سپاہی سے کانسٹیبل سے لے کر آئی جیتا سب جو ہے کسی غیر سرکار یا شخصی انعام نہیں لیں گے لیکن کیسے لیں گے کب لیں گے یہ جو نیچے بھی بتا رہے کہ لیں گے لیکن ایسے نہیں لیں گے کب لیں گے جب ڈیپٹ انسپیکٹر جرنل جو ہے وہ منظوری دے دیں کیسے منظوری سب سے پہلے اگر کوئی رہایا یا کوئی عام نے انعام مقرر کی ایک پریویٹ شخص نے تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ یہ پیسے جو ہے جا کے سٹیٹ بینک میں رکھتے یا سیونگ برانچ میں جو ہے یہ امانتا جمع کر دے وہاں تو جا کے وہ پیسے وہاں پہ جمع کریں تو پھر جو ہے صاحب ممدو یعنی جو کنسرن آر پیو ہے یا ڈی پیو ہے ڈی ای جی یہاں پر بتایا جا رہا ہے یا سپروڈرم جو ہے اس پی صاحب وہ اپنی من سے بھی حصیت میں تقسیم کر سکیں گے یعنی پھر وہ خود اس پر تقسیم کریں گے جو کنسرن پولیس والے اس کو اس پر وہ تقسیم کریں گے اور وہ کتنا پیسے تقسیم کر سکتے جتنا ان کے پاس اختیار ہے یعنی اس پی صاحب کے پاس جتنی پیسوں کی تقسیم کرنے کا اختیار وہ اتنے ہی تقسیم کر سکتے سپوس پار اگزامپل کے اس پی صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک لاکھ روپے تقسیم کر سکتے تو ابھی پیسے اگر دو لاکھ ہے تو پھر آگے ارپیو صاحب سے پھوچھے گا یا وہ تقسیم پیریں گے پھر وہ نہیں کریں گے ایک لاکھ روپے تک وہ تقسیم کریں گے مثال کے طور پر تو وہ اتنے ہی پیسے تقسیم کر سکتے ہیں جتنی اس کو اختیار دیا گیا ہو اور یہ اختیار جو ہے پولیس رول پندر پانچ میں دیا گیا ہے کہ وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ کون سب پولیس افسر کتنی پیسے تقسیم کر سکتے ہیں زیمنتین میں ہے کہ اگر سپوز کوئی ایسی سیچویشن ہو کہ وہاں پر ایک چیز ہے کہ اس کو اس پر انام مکرر ہے اور پراپرٹی ہے جو کہ گمو گئی یا کوئی اور چیز ہے جو کہ غائب ہو گئی نہیں اور پولیس کے ہاتھ لگ گئی ہے وہ چیز یعنی ایک چیز گمو گئی ہے اور وہ پولیس کے ہاتھ لگ گئی تو اس کے اوپر انام تھا کہ اگر کسی شخص نے اس کو کہ ہاتھ لگ گیا اور اس نے واپس کر دیا تو اس کو اتنا انام دیا جائے تو پھر وہ پولیس کو وہ انام دیں گے جب تک وہ انام نہیں دیں گے تب تک وہ پراپرٹی جو ہے وہ روک سکتا ہے پولیس اپنے پاس رکھ سکتا ہے کہ پہلے انام دے دو پھر جو ہے ہم آپ کو یہ دیں گے اور یہ ایک سوٹا سٹھ مواہدہ ایکٹ کی دفعہ ایک سوٹا سٹھ کے مطابق روک سکتا ہے یعنی مواہدہ ایکٹ جو ہے کانٹریکٹ ایکٹ کے دفعہ ون سکسٹی ایٹ کے تحت اس کو روک سکتا ہے اس پراپرٹی کو شخص کو نہیں دے گا جب تک دب تک وہ انام دے پھر اسرول پندرہ مفروران کی گریبتاری کے لئے انام آتے یعنی جو مفروران ہوتے ہیں اپسکنڈر ہوتے ہیں اس کی گریبتاری کے لئے انام آتے ہیں لیکن یہ وہ مفروران کہہ رہے گی جو فوج سے لوگ باگ جاتے ہیں یا جو ملازمین باربردار یہ ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں یہ ٹرانسپورٹر یہ ہوتے ہیں جو کشتی جہاز ہوا خیرہ کے چھو لوگ ہوتے ہیں یا کوئی ہسپتال کا کوئی ملازم ہے جو کہ باگ جاتا ہے مین آپتر انڈین ہسپٹل انگریزی کی پولیس پولیل میں انڈین ہسپٹل لکھا ہے یہاں پر پاکستانی ہسپٹل کورس کے ملازمیں لکھا تو اس کو انعامات دیے جائیں گے اور انعام کون دیں گے انعام وہ یونٹ دیں گے جس کے میں فروڑ کو پکڑا مثال کے طور پر اس کے اپیس یہ سمجھئے کہ کہ کسی پولیس افسر نے ایک پوجی کو پکڑ لیا جو کہ وہ پوجی بگوڑا ہے اور باگ رہا ہے تو اس کو پکڑ لیا تو اس کو پولیس افسر کوئی نام دیا جائے گا یا ٹرانسپورٹ کا کوئی ملازمان بربرداری یعنی ٹرانسپورٹ کا کوئی آدمی ہے یہ ملاح وغیرہ ہوگئے اس کو پکڑ لیا یا اسپتال کا کوئی آدمی ہے اور باگ رہا ہے اسپتال کے ملازمین کہاں پہ باگتے ہیں لیکن یونی سو چونتی سے پہلے شاید بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو اگر پکڑ لیا جب تک اس نے خود ولنٹیر لیا اس کو اپنی آپ حوالہ نہ کیا ہوگا پولیس افسر نے اگر پکڑ لیا تو اس کو انعام دیا جائیں گے اور انعام کون دے گا وہ یونٹ جس کے آدمی کو پکڑا ہے اس کو حوالہ کریں گے وہ انعام دیں گے اور اس کو انعام کتنا دیا جائے گا پانچ روپے یہ وہاں پر نہیں لکھا ہے آپ کی سلیبس میں لیکن یہاں پر جو انگریزی کا پولیس رول ہے اس میں لکھا ہے کہ اس کو پانچ روپے انعام دیا جائے گا تو جائر ہی بات ہے انیس سو چونتی سے کی بات ہے اس وقت پانچ روپے پانچ لاکھ کی برابر تھے اچھا یہ پندرہ بارہ میں جو ہے غیر سرکاری اشخاص اگر انعام مقرر کر دی تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور پندرہ پندرہ میں مفروران کے لئے انعامات کیسی دی جائیں گے یہ ہی بتایا گیا پولیس رول پندرہ سولہ انعامات برائے برامدی ناش ہائے ڈیڈ باڈیز جو ریکار کی جاتی ہے دریاؤں و غیرہ سے یہ اسی کے مطالعے کے پولیس رول پندرہ سولہ یعنی نہر یا دریہ سے جو ڈیڈ باڈی نکالی جاتی ہے تو ان لوگوں کے لئے انعامات اس باپکرے کی تحت جو ہے مقرر کیے گئی ہیں کہ اگر کوئی لاش نیر میں بیر آئے پانی ناش کو لے کے جا رہی ہے تو اس کو اگر کسی نے پکڑ لیا ریکار کر لیا باہر لے کے آئے تو اس کو انعام دیا جائے گا تو انعام کس کو دیا جائے گا پولیس کے سب انسپیکٹر یا اس سے بالاتر اہدے کے پولیس افسران کو انعام نہیں دیا جائیں گے یعنی اگر کسی سب انسپیکٹر نہیں یا انسپیکٹر نہیں یا ڈیس بی آگے جتنی بھی افسران ہے اگر اس نے ناش کو ڈیڈ باڈی کو انام یہ question آیا تھا پچھلے exam تو اس کو نہیں دی جائیں گے اور اس کے علاوہ جو below rank کے officer ہیں یا اور 7 لوگ اگر وہ کوئی dead body دریا سے نکال لے پانی سے نکال لے تو اس کو 10 روپے کا انعام دیا جائے گا اور اس کی تشہیر کی جائے گی انام دیا جائے گا لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو پلانا نے جو ہے دریا سے جو ہے نا dead body نکال لیے تاکہ اور لوگ موٹیویٹ ہو جائے اور وہ بھی اسی طرح کر لیں اور اس کو 10 روپے کا انعام دیا جائے گا دیکھیں یہ چیزیں میں changes نہیں ہو رہی ہیں کہ 10 روپے 1934 میں شاید بہت بڑی چیز تھی آج کل تو 10 روپے پہ کوئی کیا کرے گا تو یہ وہی باتیں ہیں جو کہ change نہیں ہوئے اور یہ تو انگریزی کی جو پولیس رول ہے اس میں تو جہاں پر یہاں پر تو پھر بھی change یہ ہوئے کہ پاکستان لکھا ہوتا ہے وہاں پر انڈیا لکھا ہے government of انڈیا لکھا ہوتا ہے یعنی وہ انڈیا کا نام بھی change نہیں ہوئے پولیس رول میں انگریزی کی پولیس رول میں اچھا نیکسٹ ہے کہ زمن بھی ہے کہ جو نہروں کے ملازمین ہوتے ہیں یہ irrigation department کے جتنے ملازمین ہیں ان کو بھی یہی پرزے کہ وہ اگر کوئی پانی میں کوئی dead body دے گی تو اس کو باہر نکالے اور پولیس کو حوالہ کر دے یا گاؤ کے headman نمبردار واخرہ چوئے اس کو حوالہ کر دے اور ان کو بھی دوس روپے نام دیا جائے اسی طرح پٹواریوں نمبرداروں چھوکیداروں اور زمینداروں اور اس کی منشیوں اور جتنے لوگ سب کو پولیس پر ملگزاری جو وہ اصولی ملگزاری پر تائنا تو یہ نہیں ریوینیو department والے لوگ جو انکم ٹیکس والے سب کی یہی پرزے کہ وہ اگر دریاں میں پانی میں کوئی لاش دیکھے تو اس کو باہر نکالے اور اس کو پولیس کی حوالے کر دے یا گاؤں کا جو headman ہوتا ہے اس کی حوالے کر یہی اس کے متعلق جوہے یہ ہدایات ہیں اگر پولیس کا سب انسپیکٹر ہے تو اس کو انعام نہیں دیا جائے گا یا اس سے بالتر بقائے کو دی جائیں ضمن دو میں یہی ہے کہ جو اس پی صاحب ہے وہ یہ انعام جو ہے نا اپنی کانٹیجنٹ پنڈ سے دیں گی ای تنک یہ ایک متفرک پنڈ ہوتا ہے جس میں متفرک پنڈ ان کے پاس ہوتا ہے تو ان سے یہ انعامات دیں گے یہ دس رفعے جو ہے اس پنڈ سے دیں گے تو پولیس رول پندرہ سولہ جو دریاؤں سے dead bodies بغیرہ نکالی جائے اسی کی متعلق پندرہ اٹارہ مجرمان اشتہاری کی گریبتاری کے لیے انعامات ہیں تو مجرمان اشتہاری کی گریبتاری کے لیے انعامات پر اخدلے سے دی جائیں گے اور اس پر تقسیم کی جائیں گے اور اس کی پوری تشہیر کی جائے گی اور انعام یہاں پہ مقرر نہیں ہے یہ حالات کے مطابق جو ہے اس کو انعام دیا جائے گا یعنی کسی نے بہت بڑا مجرم پکڑ لیا تو اس کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا اگر اس سے توڑا چھوٹا مجرم ہے تو اس کو پھر کم انعام دیا جائے گا اسی طرح پندرہ اٹارہ مجرمان اشتہاری کی گریبتاری کے لیے انعامات کے مطلق پندرہ اونیس طرح رائل ہیومن سوسائیٹی کے مطلق ہیں یہ رائل ہے رائل نہیں رائل ہیومن سوسائیٹی میڈل جو ہوتی ہے بریٹس دور میں یہ ہوتی تھی جب کوئی پولیس اپسر کسی کو پانی سے ڈبونے سے بچانے کے لیے نگرکابی سے بچانے کے لیے کسی کو بچائے جائے اس میں کش کرے تو اس کو یہ تمغہ دیا جائے گا اور آئی جی پی صاحب کی دفتر سے پارم ملتا ہے وہاں پہ اور وہاں سے اس کو پھر کر کے اس کو اس تمغے کے لیے اس کے سپارش کی جائے گی یہ بھی اگزام میں آیا تھا یہ پندرہ اونیس تو یہ آپ یاد رکھیں کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے اگر کوئی پولیس اپسر کسی کو غرقابی سے یعنی ڈبونے سے بچائے یا اس میں دلیری کام کرے تو اس کے لیے آئی جی پی صاحب کے آپس سے جو ہے سپارش کی جائے گی اور اس کو یہ تمغہ رائل ہیومن سوسائیٹی جو ہے دی جائے گی اس وائس نوٹ میں ہم نے تین باب پکرے پڑھ لی پندرہ سولہ جو ناشوں سے جو دریاؤں سے ناشو برامت کرنے کے مطالق ہیں پندرہ اٹھارہ جو مجرمان اشتہاری کی گریبتاری کے مطالق نام آتے اور پندرہ انیس جو تمغہ رائل ہیومن سوسائیٹی کے مطالق ہیں پولیس رول پندرہ بیس قائدیازم اور پریزیڈنٹ پولیس میڈل پولیس رول پندرہ بیس قائدیازم کیو پی ایم اور پی پی ایم کے مطالق ہیں یہ میڈل کیسے دی جائیں گے کب دی جائیں گے کس کو دی جائیں گے کیوں دی جائیں گے کس کے درو دی جاتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں اس کے لئے طریقے کار کیا کیا ہے اور اگر یہ کسی کو ملے تو پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے اور کن قبیلیت کی بنیاد پر یہ میڈل دی جاتے ہیں یہ اس حوالے سے پنڈرہ پولیس رول پنڈرہ بیس جو ہے اسی کے مطالق زیمنون یہ کہہ رہے کہ یہ جو قائدی اعظم پولیس میڈل کے مطالق قائدہ ہے یہ پنڈرہ بیس علک میں بیان کیا گیا ہے یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ جن اشخاص کو یہ تمغہ دیا جائے یعنی یہ قائدی اعظم یا پریزیڈنٹ پولیس میڈل دیا جائے اور بشرتی کہ یہ امتیازی نشان بہادری کے لیے یعنی شرط اس میں یا کہ یہ گلنٹری ہو کوئی خاص بہادری اس نے کیا اور اس کو دیا گیا ہو تو پابندی شرائط یعنی پندرہ بیس علک میں جو شرائط بیان کی یہ جو کہ یہاں پہ نہیں وہ نقدی الاؤنس کا بھی حق دار ہوں گے نقدی الاؤنس یعنی اس کا الاؤنس بھی ملے گا اس طرح اس کو ملتے قائدی اعظم پولیس میڈل یا پریزیڈنٹ قائدی اعظم پولیس میڈل کے جو ہے آا اعلانس ہوتے اپنا پھر وہ الاؤنس کی بھی حق دار ہوتے اگر یہ گزر MAY schleدا پولیس افسر گاز اس کی سپارشات جو ہے بما عملنامہ عملنامے کے ساتھ فاتھ اس کی سپارشا ڈی آئی جی کے مورفت بیجی جائے گی یعنی ڈی آئی جی کے تروں آئی جی کو بیجی جائے کیونکہ یہ تو گورنمنٹ نے دینا ہے یہ میڈل تو گورنمنٹ کو آئی جی کے تروں آئی جی آئی جی کے تروں آئی جی آپس میں اس کو بیجنے چاہیے لیکن اگر کسی جگہ پہ ایسی کوئی ایشو ہو کہ کوئی پولیس افسر ہے اس پر بہت زیادہ نکتہ چینی ہو رہی ہے یا کوئی معاملہ اس طرح ہوا ہے کہ اس میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ آیا یہ جو کار کردگی ہے یہ اس پولیس افسر نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے یا اس پولیس افسر پر کرپشن کے الزامات ہیں یا اور اسی طرح کوئی سیچیویشن ہو تو پھر جو افسر ہے جو کنسرن افسر ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی خاص تبتیش کرے انکوائری کرے اس کے بابت اور اس کے بعد اس کی سپارش کرے یہ سپارش جو ہے یہ پندرہ مای اور پندرہ دسمبر تک پندرہ مای سے پندرہ دسمبر تک جو ہے آئی جی پی صاحب کے پاس بیجنی چاہیے یہ قائد اعظم پولیس میڈل اور پریزیڈنٹ پولیس میڈل کے لیے اور یہ بھی لکھنا چاہیے کہ آیا یہ پولیس افسر جو ہے یہ اس کو کبھی سزا ملی ہے کہ نہیں ملی سنشور ملا ہے کہ نہیں ملا ہے سنشور ملامت کیا گیا ہے اس کو کہ نہیں کیا گیا یعنی اس کی جو ہسٹری ہے وہ بھی لکھی جائے اسی طرح یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس نے جو کاروائی کی ہے یا کوئی بہادری کی ہے یہ عدالتی سبجکٹ ہے کہ نہیں ہے یعنی کوئی ایسے کاروائی ہے کہ جس میں کہ اس عدالت میں ریپورٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے زیمن دو ہے کہ پریزیڈنٹ پولیس میڈل کی قواعد جو ہے پندرہ بیس دو میں بیان کی گئی ہے پنجاب پولیس کو ہر سال اکیس طرح میں دیئے جاتے ہیں اور اس کی سپارشات جو ہے اگر قائد عظم پریزیڈنٹ پولیس میڈل کے لئے سپارش کرنی ہو تو اس کو پندرہ مئی اور پندرہ دسمبر تک ڈی ای جی کی معرفت آئی جی پی صاحب کے پاس پہنچنے چاہیے یعنی اگر سپارش قائد عظم پولیس میڈل کے لئے کرنی ہو تو پندرہ مئی سے پندرہ دسمبر تک سپارش بیجنے چاہیے اور اگر پریزیڈنٹ پولیس میڈل کے لئے کرنی ہو تو پھر سپارشات جو ہے پندرہ مئی سے پندرہ دسمبر تک پہنچنے چاہیے دونوں ایک ہی ڈیٹ سے تو وہ پہنچنے چاہیے ڈی آئی جی کی طرح آئی جی صاحب کے پاس اگر گزر شدہ پولیس افسر ہیں ان کی صورت میں قائد اعظم اور پریزیڈن پولیس میڈل اگر ان کو ملے تو اس کی اپنی اپنی سرگزشت ملازمت سرگزشت ہسٹری کو گئی یعنی اس کی جو عمال نامہ ہے یا پرسنل پائل ہے یا جو اس کی ہسٹری سرویس کی اس میں اس کا انتراج شامل کیا جائے گا اور یہ جو جن کو تمغے ملے تو اس کی نام پیرست پنجاب سیول سرویس کے جو ملازمینیں اس کے پیرست میں بھی شامل کیا جائے گا اس کی جو تشیر کی جائے گی زمنچار میں ہے کہ پھر اس کو اپنی اٹھکوارٹر میں لائن میں پریڈ میں جو ہے اس کو یہ تمغا دیے جائیں گا اور اسی طرح اس کی جو جو پولیس افسر ہوتے اس کی عمال نامے کے بیرونی پوشت پر اس کی بڑے بڑے روپ میں لکھا جائے گا کہ اس شخص نے جو ہی قائدی اعظم یا پریزیڈنٹ پولیس میڈل لیا ہے تو قائدی اعظم اور پریزیڈنٹ پولیس میڈل انتہائی اہم ہے اس کو آپ بار بار پڑھی اور یہ تقریباً ہر اگزام میں اس کو ٹچ کیا جاتا ہے یہ لکچر توڑا لمبا ہو رہا ہے تو دوسرے لکچر میں میں اس کو اس کی مزید جو ہے ڈیٹیل دوسرے لکچر میں بتاؤں گا پولیس رول باپ سترہ شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے پندرہ بیس قائدی اعظم اور پریزیڈنٹ پولیس میڈل کا ایک جرنل اور ویو دیتا ہوں اس سے پچھلے لکچر میں میں نے اس کو ڈیٹیل سے سمجھا ہے اس کے پندرہ بیس کے زیمن ون میں یہی ہے کہ یہ تمہا جس کو ملے تو اس کے اس کو الاؤنس بھی ملیں گی اگر گلنٹری میں اس کو ملے یعنی بہادری پر تو اس کا اس کو الاؤنس ملے گا اس پولیس اپسر کو اور اگر غیر گزر چودہ پولیس اپسر کے لیے اس تمہا کی سپارش کرنی ہے تو وہ ڈی ای جی کترو ای جی پی کے آپس میں بیجی جائے گی اس کی سپارشات لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ اس پولیس اپسر پر اگر سوسائٹی میں تنقید ہو رہی اکرپشن کے الزامان تو یا اور کوئی چیز ہو تو اس کی سب سے پہلے انکوائری کرنی چاہیے اور یہ جو سپارش ہے یہ پندرہ مئی سے پندرہ دسمبر تک آئی جی پی آپس میں پہنچنے چاہیے اور ساتھ یہ بھی لکھنا چاہیے کہ اس پولیس اپسر کو کبھی سزا ملی ہے یا نہیں ملی اس کو سنشور کیا گیا ہے یعنی ملامت کیا گیا یا نہیں کیا گیا ہے یا یہ جو کاروائی انہوں نے کیا یہ کسی عدالت میں زیر بحث ہے یا نہیں یہ بھی دیکھا جائے گا اس کو اور زمان دو میں ہے کہ پنجاب پولیس کو ایک استمغے ملتے ہیں سالانہ اور جس کو اس کی یہ جو پریزیڈن پولیس کے جو ایک استمغے ملتے ہیں اور جس کے لئے پریزیڈن پولیس میڈل کی سپارش کرنی ہے تو اس کی بھی اس کی سپارشات جو ہے وہ پندرہ مئی سے پندرہ دسمبر تک آئی جی پی آپس میں پہنچنے چاہیے زمان تین میں ہے کہ جو گزر چھدہ آپسرانے اگر اس کو یہ میڈلز ملے تو اس کی جو اس کی جو ہسٹری ہے نوکری کی اس میں اس کو اندراج کرنا چاہیے اور پنجاب سیول لیسٹ میں بھی اس کا نام آنی چاہیے یہ سیول لیسٹ جو ہے یہ نیشنل پولیس بیورو میں وہاں پر ایک لیسٹ لگی ہے میں نے خود وہاں پر ٹریننگ کی ہے اسلام آباد میں تو وہاں پر میں نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے ڈسٹرکس کے جن پولیس افسران کو ملے تھے یہ میڈلز تو وہاں پر ان کی نام لکھی ہوئے تھے یعنی آل پاکستان کے جتنے پولیس افسران کو ایک آجازم اور پولیس میڈل اور یہ پریزنٹ پولیس میڈل ملے تو ان ساروں کے نام اسلام آباد میں نیشنل پولیس بیورو میں ایک بہت بڑا چارٹ ہے وہاں پر سب کے نام لکھی ہوئے ہوتے تو یہ آئی تنک وہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر اس کی جو ہے لیسٹ میں نام شامل کی جائیں گے نیکسٹ ہے کہ جو جن افسران کو یہ مل جاتے ہیں یہ میڈلز تو ان کو پریڈ میں جو ہے اس کو دی جائیں گے اور اس کو اس کی جو ہے اشاعت کی جائے گی اور اس کی عمال نام ہے کہ جو بیوری نہیں پرتوت ہے اس پر بڑے حروب میں جو ہے یہ لکھا جائے گا یہ تھی پولیس قائدی آزم پولیس میڈل اور پریزنٹ پولیس میڈل کے مطلق یہ انگریزی کی جو پولیس رولے وہاں پر یہ قائدی آزم نہیں ہے اور یہاں پر کینگ پولیس میڈل اور فائر سروس پولیس میڈل جو ہے لکھا گیا ہے آئی تنک بعد میں پاکستان بننے کے بعد اس کو انہوں نے قائدی آزم پولیس میڈل کیا ہے حالانکہ یہ جو اوریجنل بریٹش کے دور میں تھی جس وقت پولیس رول بننا تھا تو یہ فائر سروس میڈل تھی اور کینگ پولیس میڈل تھی کینگ یعنی اس وقت جو برطانیہ کا کینگ تھا وہی جو ہے ہمارا انچارج ہوتا تھا برطانیہ کے انڈر جو ہے یہ گورنمنٹ تھی تو سائری باتیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں اچھا نیکسٹ چھلو نیکسٹ دوسری لیکچر میں ریکار کرتا پولیس رول باپ سترہ پکڑا چار باپ سترہ کیا شروع ہوتا ہے یہاں سے باپ سترہ میں کچھ باپ پکڑے ہیں تو اس کو یہاں سے باپ سترہ پکڑا چار سے ہی شروع رہے ہیں کوٹ ہیٹ کنسٹیبل کے پرائز ہیں کوٹ ہیٹ کنسٹیبل کے کیا پرائز ہیں جو اور لین اپسر کی ذمہ داری اور حکام کے ماتیت کوٹ ہیٹ کنسٹیبل تمام سرکاری مال اسلحہ خانہ اور خیمہ جات اور دیگر قداموں کا اور ان کے متعلق ریجسٹروں کا ماں سوائے چودہ چھے میں جو وضع کیا گیا ہے ان کا ذمہ دار ہوگا یعنی جتنی بھی ریجسٹرڈ ہے چودہ چھے کا ذمہ دار جو ہے یہ لائن مہر رہے ہیں سوری سترہ چی کا اس کے علاوہ جتنی بھی لائن میں جو کوٹ ہیٹ کنسٹیبل ہی ہوں ریجسٹرڈ بھی مینٹین کرے گا اور یہ جو اسلحہ خانہ ہے یا چیز ہے اس کی قداموں کا انچارج ہوگا اور اس کی لین اپسر کی نگرانی میں اس کا خیال لگے گا سترہ پانچ پرائز مہر رہ پارچات و سادس سامان ڈیوٹیس اپ کلوتنگ ان ایک فیپنٹ کلر یہ وردی گودام کا جو انچارج ہوتا ہے اس کی مطلق بات کی جاری کہ جو لین اپسر کے احکام و ذمہ داری کتابیں مہر رہ کانسٹیبل اور جو لائن میں پارچات سادس سامان سے مطلق ڈیوٹن کے منظور کیے جائے وہ ان چیزوں کا ذمہ دار ہوگا اس کے ریلیونٹ جو ریجسٹر ہوتے ہیں ان کے ذمہ دار ہوں گے جنرل گودام یا وردی گودام میں جتنی چیزیں ہیں اس کی ذمہ داروں گے پولیس روڑ باب ستر پر اکرچے مہر رہ لائن کے پارائز مہر رہ لائن کے پارائز سترہ چی میں ہے اور یہ جو مہر رتانہ کے پارائز بائیس دن میں ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھئے کہ یہاں پر مہر رہ لائن کے پارائز کی بات کی جاری ہے جیرے احکام و پابندی زمیداری لائن اپ سر لائن اپ سر کی انڈر جو یہ ساری لوگ آتے ہیں تو وہ لائن مہر رہ کا پرائز کیا ہے خطو کتابت کا کام کرتا ہے ماں سیوہ ان ریجسٹر ہوں کے جو کوتھ ہیٹ کنسٹیبل اور مہر رہ پارچات کے بقائے سارے جو ریجسٹر ہوتے ہیں ان کو ان کا یہ زمیدار ہے اور ان کو مدد مہرران جو ہے ان کو براہم کریں گے کریں گے اگر آپ سے یہ کوئیسٹن پوچھی جائے کہ لائن کا مدد مہرر کس باپے کے لئے کے تائنات ہوتا ہے تو آپ نے سترچی کا حوالہ دینے اگر تانے کا ہو تو بائیس نو یا بائیس دن دونوں میں شک ہی کی کون سے تائنات ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کا پھر حوالہ دینے تو سترچی میں مہرر لائن کی پرائز بتائے گے کہ مہرر لائن کی کیا پرائز ہوں گے اور یہ کیا کام کرے گا تو یہ یہ جو لائن کی ریجسٹرٹ ہے خطو کتابت کرے گا لین اپسر کے انڈر کام کرے گا اور ساری جو خطو کتابت ہے وہ کولتا ہے اور اس کے اندراج کرتا ہے اور اس کے لئے اس کو جو ہے مدد مہرران دیے جائیں گے اس کو تائنات کیے جائیں گے اچھا اس کے بعد جو پلی سترہ ستھ ہے ریجسٹر ہائی لائن ریجسٹر ہائی لائن یہ جتنے دی گئے ہیں یہ تو آئی ڈونڈ نو کے لائن میں سارے ریجسٹرٹ ہوتے ہیں مینٹین بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس کو آپ ایک بار پڑھ لیں آئی ڈونڈ نو کے ایگزام پوئنٹ آف یو سے یہ اہم ہے کیونکہ ابھی تک جتنے پیپرز میں نے پڑھے میں نے کوئی ایک ویسٹن بھی یہاں سے نہیں دیکھا ہے تو میں آپ کو یہی مشہورہ دوں گا کہ اس پر ٹائم ویسٹ نہ کرے سترہ ست پر آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ اہم بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس پر لیکچر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ اس پر کوئی کسی کو سمجھا سکتا ہے یعنی یہ بس کوئی پتنی علم بھی چھوڑی کہاں نہیں لیکھی آگے سترہ اٹھ رات کی وقت گنتی تو رات کی وقت گنتی یہ جو شام کا وقت ہم گنتی کرتے ہیں لائنوں میں بغیر اس کی مطالق بات ہے کہ سپرڈنٹ کے مقرر کردہ وقت پر ہر رات کو گنتی ہوا کریں یعنی سپرڈنٹ ایک ٹائم مقرر کرے گا اور اس کی گنتی ہوگی اکثر جو عشاء مغرب کے نماز کے بعد ہوتی اچھا یہ کوئیسٹن آئے تھا پچھلے ایکزام میں کہ مقرر ٹائم کون مقرر کرے گا گنتی کا تو اس بھی کرے گا اور گنتی میں لائن میں رہنے والے تمام افسرانوں دیگر افسران جن کی نام کے نسبت سپرڈنٹ خاص حکم کرے یعنی تمام لائن میں جتنے والے پولیس افسرانے وہ اس میں گنتی میں شامل ہوں گے اور کوئی خاص یعنی سپوز ایسے بھی ہو سکتا ہے ڈی پیو کہے کہ پلان اتانے کا یہ بھی گنتی میں حاضر ہوگا تو وہ بھی گنتی میں حاضر ہوں گے اور کام کیا ہوگا احکام ہوں گے حکم احکام ہوں گے افسران بارہ کی طرف سے سپرڈنٹ کی طرف سے اس کو پڑھ کر سنائے جائیں گے اور اس پر یہ سنیں گے اور اس پر آگے جو ہے نیکس ٹونٹی فور آرز کے لیے عمل کریں گے پھر آگے پھر ہوتی ہے گنتی چوبیس گھنٹے کے بعد پھر شام کے وقت گنتی ہوتی ہے تو یہ گنتی ستر آٹھ جو ہے گنتی کے مطلعے کے جو شام کے وقت گنتی ہوتی ہے پولیس لائن میں اس لیکچر میں ہم نے سترہ چار پڑھا کوتھر کانسٹیبل کے پرائیس پڑھے مہر اور پرچات کے پرائیس پڑھے یہ جنرل گودام اور دی گودام والے جو ہوتے ہیں سترہ چار مہر لائن کے پرائیس پڑھے اور آگے سترہ آٹھ لائن کے رات کے وقت گنتی کے جو مطلعے کے اس کو ہم نے ڈسکس کی پولیس رول سترہ سترہ تو ہم خانہ جات پولیس یہ پولیس کی جو میس ہوتے ہیں اس کی متعلق بتایا جاتا ہے یہ پولیس لائنوں میں سینٹروں میں تانوں غیرہ میں جو میس ہوتے ہیں اس کی متعلق بتایا جاتا ہے سترہ سترہ سپورڈنٹ لائن میں بڑے بڑے تانوں میں خصوصاً شہروں چونوں میں تو ہم خانہ عام تو ہم خانہ قائم کریں گے یعنی میس قائم کرے اور ممکن کوشش کریں گے کہ یہ جو باہمی امداد پر یہ مشتمل ہو اور جو پولیس کے ملازمین ہیں اس کو کم خرچ میں جو ہے نا اچھی خوراک ملے اس کا مقصد یہ ہوگا ضبان دو ہے کہ حد تل امکان یعنی کوششی کی جائے گی کہ یہ پولیس کے ملازمین کے ہاتھ میں ہو یہ کام یعنی کوئی سیوال لوگ اس کے لئے ہائر نہیں کیا جائیں گے پولیس سے ہی کام لیں گے اور ہر یہ جو کانہ پینے کے جو چیزیں اس کے نرخنامے وغیرہ یہ لگائے جائیں گے میس میں جو ہے اس کی لسٹے لگائے جائیں گے اور یہ جو ان کے ممبرز یہ کمیٹی جو بنایا جاتی اس طرح میس میں ان لوگوں سے کمیٹی بنایا جائے گی جن لوگوں کا میس ہوتا ہے اور گزر شدہ پولیس افسران جو ہے اس میں خاص دلچسپی لیں گے اس کی حسل افضائی کریں گے اگر اس میں کوئی بے قائد گیا آئے تو اس کو رت کریں گے اس پر چیک انڈ بیلنس رکیں گے اور وہاں کی جو سپائی وغیرہ ہے اس کا بھی خیال لکھیں گے سترہ سترہ میس کے متعلق ہے میس کے متعلق ہے اس میں دو زمن ہیں پہرے میں کہتے ہیں پولیس لائنوں اور بڑے بڑے تانوں میں میس قائم کی جائے گی اور وہاں پر اس کی خوراک کا خیاس خیال رکھا جائے گا زمندوں میں ہے کہ اس کی جو انتظام ہوگئے پولیس کی ملازمین کے ہاتھ میں ہوگا اور گزرڈ اپیسرز اس کی قیمت اور سپائی کا خاص خیال رکھیں گے سترہ انیس بیٹھ ہیڈ ٹکٹ سپرڈنٹ میڈیکل اپسر انچارج ہسپتال پولیس کے استعمال کیلئے سترہ انیس ایک پر بیٹھ ہیڈ ٹکٹ مہیا کریں گے ابھی بیٹھ ہیڈ ٹکٹ کیا ہے پتہ نہیں اس کانٹیکسٹ میں کیا تھا انیس سو پیونتیس میں بیٹھ ہیڈ ٹکٹ کیس طرح ہوتا تھا آج کل تو میڈیکل ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جو کہ پولیس اپسر بیمار ہو جاتا ہے تو اپنی ڈاکومنٹ لے کے آتا ہے اور جمع کرتا ہے تو اس کے اگر غیرازری ہو تو وہ بھی لیو میں شمار ہو جاتی تو پتہ نہیں اس وقت یہ بیٹھ ہیڈ ٹکٹ کوئی پاس ماس ہوتا تھا کیا چیز ہوتا تھا تو یہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ہر ایک پولیس اپسر جو اسپتال سے ڈسچارج ہونے پر لائن اپ سر کو اور کوئی پولیس اپسر اگر کسی پولیس کے اسپتال میں علاج نہ کر رہا ہو تو اپنی جائی تائیناتی پر ریپورٹ کریں گے یعنی ایک پولیس اپسر ہے جو کہ وہ بیمار تھا تو وہ ٹھیک ہو گئے تو لائن اپسر کو ریپورٹ کریں گے اگر وہ پولیس کے اسپتال میں جیرے علاج تھا جس طرح پشاور میں پولیس کا اسپتال ہے اگر وہ کسی اور جگہ پر کسی اور اسپتال میں اس نے علاج کرنی ہے تو اپنی جائیت آئیناتی پر یعنی کسی جگہ پر جس جگہ پر وہ ڈیوٹی تھے وہاں پر ہو جا کے اپنی چارج کو ریپورٹ کرے گا اور اپنا جو بیٹھ ہیٹ ٹکٹ ہے وہ اس کے حوالے کرے گا یعنی بیٹھ ہیٹ ٹکٹ سے آج کا کنٹیکس میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں جو میڈیکل سٹیپیکیٹ ہو اور وہ جو اس کا انچارج ہوگا وہ سپرڈن کو یارسال کرے گا ڈی پیو آرسال کرے گا اور بعد میں وہ جو بیٹھ ٹکٹ ہے وہ واپس اسپتال میں داخل کرے گا تو ظاہری بات ہے یہ کوئی پاس ماس ہوتا تھا کہ ایک بار اس نے اپنی چارج کو دینا ہے انچارج نے ڈی پیو کو دینا ہے ڈی پیو نے پھر واپس اسپتال کو بیچنا ہے کوئی قیمتی چیزی ہوگا تو یہ جو ہے آج کے کنٹیکسٹ میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ڈاکومنٹس جو کاغذات ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اس سے پلیس رول ستر بائیس خاص خوراک خاص خوراک کی خرص کی ادائی آج پلیس رول ستر بائیس اسی کے متعلق ہے کہ اگر کوئی کانسٹیبل یا ہیٹ کانسٹیبل ہے اور وہ جو ڈاکٹر ہے اس نے اس کو کوئی خاص خوراک لکھا ہو کہ آپ خاص خوراک کر دیں اور وہ خاص خوراک اتنا قیمتی ہو کہ وہ اپنی جیب سے وہ اپورڈ نہیں کر سکتا سپوز ابھی مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی پلیس افسر کو کسی ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ جی آپ جو ہے نا بادہ ہم اور پیستہ ہی کہو گے اور کوئی چیز نہیں کہو گے یہ جو ہے منع ہے آپ کے لئے یا گول ڈپ سیگریٹ بھی ہوگی جو کہ بہت منگیاں سے تو ابھی وہ تو اپنی جیب سے یہ چیز پورا نہیں کر سکتا تو وہ پھر کیا ہوگا پھر لین اپ سر جو ہے یہ چیز اس کو پہنچائے گا دیکھو یہ پولیس والوں کو پتہ نہیں ہے اس چیزوں کا تو لین اپ سر کیا کرے گا وہ خوراک اس کو پہنچائے گا اور اس کی رسیدات جو ہے وہ اپنے پاس رکھے گا اور پھر آرہی کی طرح اگر جہاں پر آرہی کا سیٹ ہے ڈسٹکس میں وہاں پر اس کی طرح جو ہے ڈی پیو کو وہ یا سپرڈن کو وہ چیزیں بیج دیں گے اور رسیدات اور سپرڈن پولیس جو ہے وہ متفرق جو مد ہے اس کی جو پیسوں کا ایک ایسا متفرق مد ہے اس سے وہ پیسے ادا کریں گے اور یہ جو انفارمیشن ہے اس کی ایک نکل پولیس ہسپتال میں جو ہے لٹکائی جائے گی یہ ستر بائیس کی کہ پولیس والوں کو پتا چلے گا کسی کو خاص خوراک لکا جائے تو اس کو پتا ہو کہ یہ لینفسر کی ذمہ داری ہے کہ خاص خوراک میرے لئے پہنچائے گا اور یہ پیسے جو ہے اس کو سرکار سے ملیں گے تو یہ وہاں پر لگائے جائے گا اس کا ایک نکل وہاں پر لگائے جائے گا تاکہ پولیس والے سین پاوم رہے پولیس سرول آٹارہ پانچ مستقل گارت کی روز مرہ کروائے پولیس سرول آٹارہ پانچ اگزام پوینٹ آف یو سے انتہائی اہم ہے تقریبا ہر اگزام میں اس سے کوسٹین جو ہے پوٹ کیے جاتے ہیں اور یہ اگزام انر کی پسندیدہ باپکرہ بھی ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ کانٹنٹ ہے اس سے بہت زیادہ کوسٹین بنایا جا سکتے ہیں آٹارہ پانچ مستقل گارت کی روز مرہ کروائی ہے جو کہ گاردات آپ دیکھتے رہتے خزانہ گارد ہوتا ہے یا اور مختلف جگہوں پر گاردات ہوتے ٹونٹی پور آرز میں وہ کیا کریں گے اس کی کیا کیا کاروائی ہوں گے کیا کیا چیزیں کیسے ڈیوٹی کریں گے کتنے لوگ ہوں گے کتنے گھنٹے ڈیوٹی کریں گے گارت کا کمان افسر کی کیا ذمہ داری ہوگی اس سارے چیزیں جو ہے اس باپکرے میں بتائی جا رہی ہیں آٹارہ پانچ زمنون ہے کہ ہر صبح تلوی اپتاب کے وقت تمام گاردی باوردی ہاتھیار لے ہوئے پالن ہوگی یعنی ہر صبح جو جیسے ہی سورج نکلے گئے تو تمام گارد جو ہے ویپن لیں گے اور وہ پالن ہو جائیں گے اور گارد کا جو انچارج ہے وہ اچھی طرح ملاحظہ کرے گا سارے لوگ جو ہے موجود ہے ہاتھیار وغیرہ وہ درست ہے اور سارے چیزیں موجود ہیں اگر سارے چیزیں موجود ہیں تو گارد کو ڈسمس کیا جائے گا پونے گھنٹے کے بعد پھر جو ہے کتار پھر دوبارہ اس کو پالن کیا جائے گا یعنی پونے گھنٹے کے لیے جو اسلحہ کی مشک کرائے جائے گی یعنی گارد کی مشک اسلحہ کی سپائی وغیرہ اس کو کے لیے اس کو ڈسمس کیا جائے گا اور پھر دوبارہ جیسے ہی اس کو کتار بند ہوگی تو جو کوئی حکم احکام اس کو پڑھ کر سنائے جائے گا ڈیوٹیا لگائے جائیں گے اسلحہ کی مشک کرائے جائیں گے پندرہ منٹ تک جو ہے یہ کاروائی جاری رہیں گے اور گرمیوں میں چھ بجے اور سردیوں میں پانچ بجے تک جو گارد کا انچارج ہے وہ گارد کی چہارم حصے کو دو گھنٹے کے لیے کسی نزدیک ترین مقام تک چھوڑ سکتے ہیں یعنی ابھی اگر گارد میں چار لوگ ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کو وہ کسی نزدیک ترین پڑھ سی یعنی مقام تک کوئی چھوڑ سکتے ہیں اسی سے شاباشی بنی ہے پولیس میں اس کے علاوہ تمام اوقات پہ جو گارد موجود رہیں گے اسلحہ ریٹریٹ کے اور تقسیم کی جائیں گے اور رات جو گارد والے لوگ ہوں گے یہ صبح تک ان کے پاس رہیں گے یعنی یہ رات کو اس کے پاس ویپنز رہیں گے ڈیوٹی سے جو آدمی پارے ہوگا وہ اپنی ہتھیار پاس لے کر سوئے گا یعنی جس کی ڈیوٹی نہیں ہوگی رات کو اپنی ویپن ساتھ لے کر سوئے گا سنتری سے بدلی کرنے والا اگلا جو سنتری ہوگا وہ دونوں موجود رہیں گے پوائنٹ میں یعنی ایک تو آدمی کی ڈیوٹی ہے دوسرے اس کے پیچھے اس کی ڈیوٹی ہے جس کے پیچھے اس کی ڈیوٹی ہے وہ بھی سنتری کے قریب باوردی رہے گا گارد کا کماند افسر اندھیر ہونے سے پہلے دو گھنٹے باوردی رہے گا کمر کسے رہنا کے مطلب سٹیٹ آلٹ رہیں گے اور وہ جا کے سنتری کو چیک کرے گا اس کی بدلیہ کریں گے اور اس کے بعد سنتری خود بخود بدلی بدلتے ہوتے جائیں گے افسر جگانے کی بگل جو گارد کا کمان افسر ہے یہ جگانے کی بگل یعنی ریٹریٹ اور ریوالی کے بیچ میں یعنی صبح اور شام کے بیچ میں چار دپا گارد کو چیک کرے گا اور رات کے وقت دو دپا گارد کو چیک کرے جہاں پر نائب گارد کمانڈر ہو تو ان دونوں میں سے آدھے دن اور آدھے رات کیلئے دونوں وردی پہنیں گے اور باوردی رہیں گے دونوں میں سے کوئی ایک اور سنتری ان کو جا کے چیک کریں گے جو سنتری اس کے ہیں وہاں پہ جا کے ان کو طریقے کے ساتھ چیک کریں گے جہاں پر گارد جو ہے روزانہ بدلی بدلی جس گارد کی روزانہ بدلی نہیں کی جاتی تو اس کے لئے چار کانسٹیبل دیے جائیں گے اور ہر کانسٹیبل تین گھنٹے ڈیوٹی کرے گا اور چوبیس گھنٹوں میں دو ڈیوٹی کریں گے یعنی چوبیس گھنٹوں میں چھ گھنٹے ڈیوٹی اس کی آئی گے جہاں گارداد کی روزانہ بدلی ممکن ہو تو وہاں پر تین سنتری ڈیوٹی دیں گے اور ہر سنتری دو دو گھنٹے ڈیوٹی کریں گے لیکن ایسے حال تمہیں کسی کانسٹیبل کو دو دن مسلسل وہاں پہ نہیں رکھا جائے گا جہاں پر روزانہ بدلی ہو اور یہ ٹوٹل نو گھنٹے ڈیوٹی کریں گے یعنی دو دو گھنٹے ڈیوٹی کریں گے اور ٹوٹل نو گھنٹے صرف رات کی وقت ڈیوٹی کریں گے جو گارد جو ہے ڈیلی بیسز پہ تبدیل ہوتی ہو جس طرح زادی گارد ہوتے ہیں اٹھارہ بیس میں اس کی ذکر ہے جو افسران گشت پر ہو یعنی چیکنگ پہ ہو جو گاردات کو چیک کرتے ہو تو کانسٹیبل ہیٹ کانسٹیبل یا دوسرا کوئی گارد کا انچارج یا جو سنتری موجود ہیں وہ باوردی رہیں گے اور اس کے علاوہ جتنی یعنی ایک تو سنتری ہے اور ایک اس کی پیچھے بدلی کرنے والے سنتری یعنی ایک ڈیوٹی ہے اس کے پیچھے جو ڈیوٹی ہے دونوں یہ باوردی رہیں گے اور اس کے علاوہ جتنی گارد کی لوگ ہوں گے وہ سپیت کپڑوں میں جو ہوں گے اور پالن ہو جائیں گے اور گارد کا جو ملاحظہ کرنے والا آپ سر ہیں وہ چیک کرے گا کہ آیا گارد پورا ہے یعنی رات کے وقت اس طرح گاردات کی چیکنگ ہوتی اور اپنی تسلیح کرے گا اس کے حوالے سے میں یہ لیکچر لمبا ہو رہا ہے تو میں دوسری وائس میں مزید دوسری لیکچر میں ریکارڈ کرتا ہوں پلسلول آٹارہ پانچ مستقل گات کی رزمنرہ کا روائی حیث سے پہلے لیکچر میں میں نے زمنچی تک بتائیں زمنچی میں ہے کہ اگر رات کے وقت کسی سینئر افسر نے گارد سے کرنا ہے تو گارد میں جو سنتری ہے اور سنتری کی جو اگلا بدلی کرنے والا سنتری دونوں باوردی رہیں گے اور اس کے علاوہ جتنی جو گارد کے لوگ ہوں گے کپڑوں میں پالن ہوں گے اور اپنا اس کے پاس اپنے ویپن ہوگا اور گارد کا جو ملاحظہ کرنے والا افسر ہے اس کو چیک کرے گا کہ آیا لوگ موجود ہے کی نہیں موجود زمنسط میں ڈیوٹی پرچے کی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ گارد کی جو ڈیوٹی ہے لگیے گی وہ ایک پرست اس کی بنائی جائے گی یعنی ڈیوٹی پرچے جس طرح ہم بناتے ہیں تو اس کے مطابق وہ ڈیوٹی کریں گے اگر کسی سندری کی ڈیوٹی چینج کرنی ہو تو پہلے جا کے ڈیوٹی پرچے میں بھی چینج کریں گے تب وہ وہاں پہ چینج کریں گے سپوس کی شخص کی رات سے دوسیچی ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی پرچے میں اس کی دوسیچی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ دوسرے آدمی آ کے اس کی جگہ پہ کڑا ہو جائے اگر دوسرے آتا ہے تو پہلے جا کے ڈیوٹی پرچے میں بھی اس کو چینج کرنا پڑے گا زیمن آٹھ میں ہے کہ یہ جو آٹھارہ پانچ کا مستقل گارت کی کاروائی ہے جتنی بھی گارداد ہیں اس کی ایک اردو نکل جو ہے یہ تمام گارداد میں چسپا کی جائے گی تاکہ لوگ اس کو پڑے اور اس کے مطابق جو ہے اپنی ڈیوٹی کر لیں پریسورل آٹھارہ پانچ مستقل گارت کی روزمرہ کاروائی ہے زیمن ون میں یہی ہے کہ جو گارت ہے وہ صبح طولیٰ اپتاب کے وقت پھالن ہوگی اور گارت کا انچارج اس کو چیک کرے گا اس کا ویپن چیک کرے گا نفری چیک کرے گا پھر گارت کو جو ہے ڈسمس کیا جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ پھالن کرے گا حکام پڑ کر سنائے جائیں گے ڈیوٹی لگائے جائیں گے اسلحہ کی مشک کرائے جائے گی پندرہ منٹ تک ہی کاروائی جائے رہے گی اور اس کے علاوہ کہہ رہے گی جی اگر گرمیوں میں چھ بجے تک اور سردیوں میں پانچ بجے تک گارت کی چہارہ میں سے کوئی چھوڑ سکتا ہے کسی نزدیک ترین مقام تک دیمن دو میں ہے جو سنتری ہے اور اس کا اکلا بدلی کر دیں والے سنتری دونوں باوردی رہیں گے دیمن تین میں ہے کہ گارت کا جو کمان افسر ہے وہ اندھیرہ ہونے سے پہلے دو گھنٹے تک باوردی رہے گا اور سنتریوں کو خود اس کی تبدیلی کر آئے گا ایک سنتری کو دوسری کو چینج کیا کرے گا اس کے بعد سنتری خود بخود چینج ہو جائیں گے اور شام سے صبح سے شام تک چار دپا کم سے کم چار دپا گارت سنتریوں کو چیک کرے گا رات کے وقت دو دپا چیک کرے گا اگر کسی جگہ پہ نائب دیا گیا ہو یعنی گارت کمانڈر نائب گارت کمانڈر ہو تو دونوں دن رات میں سے آدھے آدھے ٹائم کیلئے باوردی رہیں گے اور سنتریوں کو چیک کریں گے زمن پانچ میں ہے کہ جہاں پر روزانہ جب گارت کی روزانہ بدلی نہ کی جائے تو چار سنتری اس کو دی جائیں گے اور ہر سنتری جو ہے تین تین ڈیوٹی تین تین گھنٹے ڈیوٹی کریں گے اور چوبیس گھنٹوں میں صرف دو ڈیوٹی کریں گے یعنی چھ گھنٹے ڈیوٹی ہو اس کی اور جہاں پر روزانہ بدلی ہو تو وہاں پر تین سنتری دی جائیں گے اور دو دو گھنٹے اور ڈیوٹی کریں گے اور رات کے وقت جو ہے نو گھنٹے ٹوٹل اس کی ڈیوٹی آئی گی یعنی ٹوٹل گارت کی ڈیوٹی ہے ایک آدمی کی نہیں اس کی نو گھنٹے ڈیوٹی آئی گی زمنچی میں ہے کہ اگر کوئی سینئر افسر رات کے وقت گارت کو چیک کرتا ہے جو سنتری اور سنتری کے اگلے بدلی کرنے والے سنتری دونوں باوردی رہیں گے اس کے علاوہ جدنی لوگ ہوں گے وہ اپنی ہتھیار کے ساتھ سفید پرچات میں رہیں گے کڑے رہیں گے اور گارت کا کمان افسر اس کو سوری گارت کا کمان نہیں جو ملاحظہ کرنے والا افسر ہے اس کو چیک کرے گا اور کہ آئی ایر نفری فوری ہے کی نہیں زمن ساتھ میں ہے کہ اگر ڈیوٹی لگانی ہو تو اگر ڈیوٹی چینج کرنی ہو کسی سنتری کی تو اس کو ڈیوٹی پرچے میں بھی چینج کی جائے گی اور آٹ میں ہے کہ اس کے ایک پیرس جو ہے وہ لگائی جائے گی ہرت گارت میں جو ہے اٹھارہ پانچ کے ایک پیرست لگائی جائے گی پولیس رول اٹھارہ انیس گورنر کی سرکاری وہ پرائیویٹ آمد وروانگی اٹھارہ انیس گورنر کی پرائیویٹ اور سرکاری آمد وروانگی کے مطلقے اور یہ وہی گورنر کی بات کی جاتی ہے جو گورنر آف انڈیا ہوتا تھا پنجاب کا جو گورنر ہوتا تھا جو انگریزی ہوتے تھے انیس سو چندیس کی باتیں تو جب گورنر صاحب آئیں گے تو ایسے موقع پہ جو ہے ڈی اے جی سینٹرل رینچ اے آئی جی گورنمنٹ ریلوے پولیس اور اس پی لاہور جو ہے سٹیشن پر موجود رہیں گے تین آفیسرز موجود رہیں گے لاہور جنکشن سٹیشن پر غیر سرکاری آمد کے موقع پر اگر سرکاری ویزٹ نہ ہو تو پھر ڈی اے جی تو پھر ڈی اے جی گورنمنٹ ریلوے پولیس بشرتے کے اور لاہور میں سٹیشن میں موجود ہو حاضر رہیں گے اور اگر اس پی لاہور کی آدم موجودگی میں ہو یا ڈی اے جی نہ ہو یا اس پی لاہور نہ ہو تو پھر کوئی اور گزت فداب سر موجود رہے گا اگر پرائیویٹ سیکرٹری نے ان کو اطلاع یہ دی کہ ضرورت نہیں ہے گورنر صاحب کی تو پھر وہ بھی نہیں موجود رہیں گے پھر ضروری نہیں ہے لاہور جنکشن سٹیشن سے غیر سرکاری روانگی کیموکو پر اس پی لاہور اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو کوئی اور گزت فداب سر جو ہے موجود رہے اگر پرائیویٹ سیکرٹری نے یہ اطلاع دی ہوگی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ بھی ضرورت نہیں ہے اس کی موجود ہی لاہور کے دیگر مقامات میں سی سی قسم کی موقع پر مندر جبالہ حکام چاہتا کہ ان کا اطلاق ہو سکتا ہو اطلاق ہو یعنی لاہور میں اور بھی اس طرح اگر گورنر صاحباتیں جاتے ہو تو یہ ڈی آئی جی صاحب ڈی آئی جی سینٹرل رینچ ایج اور آئی جی گورنمنٹ ریلوے یا ایس اس پی جو ہے یہ موجود رہیں گے اگر یہ نہ ہو تو پھر کوئی اور گزت شدہ افسر رہیں گے اور اگر پرائیویٹ سیکرٹری نے اطلاع دی ہو گورنر صاحب کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ضرورت نہیں ہوتی یہ چیزیں بھی نہیں ہیں نا ریلوے پہ کون آتا ہے اور گورنر کہاں پہ آتا ہے تو یہ ویسے اپسلیٹ چیز ہیں بس آپ اس کو اتنی ہی سمجھ لیجی اٹھارہ بیس گارد ذاتی پرسنل گارد کے مطلع کے اٹھارہ بیس کے ذاتی گارد یہ کیا ہوگا کیسے ہوگا کس افسر کو دیا جاتا ہے اور کتنی وقت کیلئے دیا جاتا ہے اس کا شرائط کیا ہوں گے تو یہ اٹھارہ بیس پہلے زمن میں کے جو ذاتی گاردیں جو صرف رات کے وقت ڈیوٹی دیں گی بلہ مویس میں ایک ہیٹ کانسٹیبل اور تین کانسٹیبل ہوں گے اور یہ آئی جی صاحب اور ڈیپٹی کمیشنر کو مہیا ظلے میں دی جائے گی یعنی پہلے زمن میں یہ ہی ہے کہ آئی جی اور ڈیپٹی کمیشنر کو دی جائیں گی اور اس میں ایک ہیٹ کانسٹیبل اور تین کانسٹیبل آنے ہوں گے اور یہ صرف رات کے وقت ڈیوٹی کریں گے زبان دو میں ہے جب ہائی کورٹ کا کوئی جج یا کوئی یا آئی جی یا کوئی میمبر بورڈ آپ روی نے ہو بورڈ آپ روی نے ہوئی ہے جو انکام ٹیکس والے ہوتے اس کو یا ڈیویجنر کمیشنر یا ڈی ایجی یا ڈیسٹرک انسیشن جج دورے پر ہو یا ظلے کے ہیٹ کورٹر سے دور کسی گشتی سپر پر ہو تو اس پی ظلہ ایک ہیٹ کانسٹیبل اور تین کانسٹیبل آنے بطورے گہت مہیا کریں گے بشرتی کہ اس کو پہلے سے اطلاع دی جائے اس کو پتا ہو کہ یہ اس طرح کوئی وزٹ ہے تو وہ پھر اسی طرح دی جائیں گے اگر وہ آفیسر کہے کہ ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو گارد بند کیا جائے گا بشرتی کہ اس کی سیکیورٹی کے ساتھ وہ کمپیٹیبل ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ آگے اس کو صحت کو خطرہ ہو تو پھر اس کو دی جائیں گے گارد دیبان تین میں ہے کہ ایک ہیٹ کانسٹیبل اور چار پوٹ کانسٹیبل آن جو ہے پر مشتملے گارد صدر وزراء کی کونسل اور ممبران اور پنجاب کی وزراء کیلئے مہیا کریں گے یہ اس ممبر آب کونسل تو ابھی نہیں ہے نا تو اس وقت جو ہے ممبر آب کونسل ہوتے تھے یعنی لیجسلیچر کے ممبرز ہوتے ہیں جس طرح قائدی آزم بھی اس کا ممبر تھا تو ان لوگوں کی بات کی جاری کہ ان کو ایک ہیٹ کانسٹیبل اور چار پوٹ کانسٹیبل آن دی جائیں گے اور اس کے ساتھ وہ ڈیوٹی دیں گے اگر وہ کی گاڑی میں ہو یا کوئی ریل پہ ہو یا ہوای جہاز پہ ہو تو ایسے موقع پر بھی اس کو جو ہے سیکیورٹی دی جائیں گے اگر صدر کے اگر صدر کے عوضراء کی کونسل یا ممبران یا پنجاب کے عوضراء ظلے میں قیام پذیر ہو اور سپیشل گاڑی میں رہائش پذیر ہو یعنی اس کو کوئی سپیشل گاڑی میں رہتے ہو یا سپر کرتے ہو تو اس کی جو گاڑی پر مہیا کی جائے گی ذاتی گاڑ بند کر دیا جائے گا اگر کوئی ممبر ایسا کہیں اگر وہ کہے کہ جی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو بند کر دیا جائے گا اگر کوئی افسر جو ہے کسی تیویل رخصت پر چلا جائے یا جو کہ دس دن سے زیادہ ہو تو پھر اس کا گاڑ کلوز کیا جائے گا کیونکہ گاڑ جو ہوتے ہیں کہ یہ پولیس جو ہوتے ہیں یہ مکانات کی یا جائدات کی سیکیورٹی کے لیے نہیں ہوتے ایسی مقصد کے لیے چوکی دار رکھنی چاہیے یہ لیکچر لمبا ہو رہا ہے میں نیکسٹ لیکچر میں ریکارڈ کرتا ہوں بقا پولیس رول 28 سکارٹ مہیا کرنے کے لیے درخواست اٹھارہ بائی سی سی کے متعلق ہے کہ اگر کسی کو سکارٹ چاہیے تو وہ کیا کریں گے اس کی پروسیجر کیا ہوں گی کب درخواست دیں گے تو اگر زلے کے اندر سکارٹ مطلوب ہے تو جمعہ اور تعدیلات کو چھوڑ کر پورا ایک دن اور اگر زلے کے باہر ہے تو چار دن پہلے اس پی کو درخواست کرنی چاہیے تاکہ اس پی جو ہے وہ گارد مہیا کریں دے دے گار کا مستحق آدمی کے لیے اٹھارہ چونتیس جلخانہ جات کے درمیان کیدیوں کا تبادلہ یعنی اگر جلخانہ جاتوں کے درمیان کیدیوں کا تبادلہ ہو تو کیا کیا جائے ایک جیل سے دوسری جیل کو اگر کیدی کو لے کے جانا ہے تو کس طرح ہوگی کیونکہ یہ تو پولیس نہیں کرنا ہے جیل کی پولیس نیتہ نہیں کرنا ہے جیل کی پولیس تو جیل کی چار دیواری کے اندر ہوتی تو یہ تو پولیس کا کام ہے تو اس کی پروسیجر بتایا گیا ہے کہ پہلے تو جیلر اور جیل کی پولیس اس کے سامنے کیدی کی تلاشی لینے چاہیے اور اس کے بعد جو ہے اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کرنی چاہیے اور اس کے بعد کیدی کو پولیس کی حراست جب مل جاتا ہے تو پولیس ہی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے جب تک اس کو واپس کسی دوسری جیل میں یا اس جیل میں جمع نہ کر دیں یعنی اس کی بیچ میں یہ پولیس کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کر لیں اچھا اس کے بعد اس سکوٹ کا کمان اپسر جو ہے کیدیوں کو حصول کرنے سے ان کے بعد اپنی تسلی کرے گا کہ ہتکڑی اور بیڑی درست حالت میں لگی ہوئی ہے کہ نہیں اگر کوئی کیدی باغنے والا وہ خطرناک ہو تو پھر اس کو ہتکڑی ڈبل لگائی جا رہی ہے اور اس کی جو زنجیر ہے اس کے ساتھ دو حلقوں والے زنجیر ہتکڑیوں سے باندھ کر اس کو مزید جو ہے سخت کیا جائے گا یہ ہتکڑی پیچھے سے بھی لگائی جا سکتی ہے اگر کیدی بہت زیادہ خطرناکہ تو اٹھارہ پینتیس بات حالات میں بیڑی استعمال نہیں کی جائے گا اٹھارہ پینتیس جزی کے مطالعے کے یہ پولیس رول کی آپ کے سلیبس کا آخری باپ پکڑا کہ کب ہم جو ہے کیدی کو بیڑی انی استعمال اس کو نہیں لگائی جائے گی تو جیل خانہ جات کے جو رولز ہے مینول ہے اس کے مطابق جب کیدی کیسی جرم کی سزا کاٹ رہا ہو اور ایک جیل سے دوسری جیل لے کے جا رہا ہو تو اس کو ہتکڑیا لگائی جائے گی اور ایک جیل سے دوسری جیل میں اگر تبدیل کیا جا رہا ہو تو پھر بیڑیا پینائی جائے گی اگر اس کی عمر زیادہ ہے یا کمزور ہے ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ نہیں لگائی تو پھر نہیں لگائی جائے اگر اے بی کلاس کی کیدی ان کو بھی بیڑیا جو ہے ماب کی جا سکتی لیکن اس میں شرطی ہے کہ اگر مجرم کی ہسٹری خراب ہے وہ باگ سکتا ہے تو پھر اس کو لگائی جائے گی اگر پولیس کمپورٹیبل نہیں ہے اس سے پھر لگائی جائے گی اگر کوئی بچہ ہے وہ دپارمیٹری سکول میں لے جا رہا ہو تو اس کو بیڑیا نہیں پینائی جائے گی یعنی جو جیون آئے لئے اٹھارہ سال سے کم بچہ ہے تو اس کو دپارمیٹری سکول میں لے کے جا رہا ہے بورسٹرز کو ادارہ جس کو کہتے ہیں جو کی بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس کو بھی ہتھکڑی نہیں لگائے جائے گی ریل کے سفر کے دوران اگر کیوی کوئی ہیش روم کے لیے جائے یا کانا کھائے تو بس کی ایک ہاتھ کھولا جا سکتا ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو کونسٹیبلانے اس کی نصف سے زیادہ نہیں ہوگی یعنی آپ کے پاس پانچ نفری ہے تو آپ دس کونی کھولوگی بس پانچ کونسٹیبلانے دو تین کی ہی بول سکتے ہیں زیادہ نہیں کھولوگی تاکہ پھر وہ باغنے کی چانسز دوں پولیس سرول اٹھارہ بائیس بائیس چونتیس اور پینتیس ہم نے اس لیکسر میں پڑھ لی اٹھارہ بائیس سکوٹ کے مطلعے کے کہ سکوٹ کیسی دی جائے گی کب دی جائے گی تو وہ ایس پی کو درخواست کیسی کی جائے گی تو جمعہ اور تحتیلہ اگر زلے کے اندر سکوٹ چاہیے تو جمعہ اور تحتیلات کو چھوڑ کر ایک دن پہلے اگر زلے سے باہر چاہیے تو چھار دن پہلے اس بھی کو درخواست کریں گے تو وہ اس کو مہیا کریں گے اٹھارہ چونتیس جیل خانوں کے درمیان جو کیدیوں کے تبادلے اس کی مطلعے کی جب جیل سے پولیس جو ہے وہ کیدی اصول کرے اس کی تلاشی لے لے اس کی ڈاکومنٹ سارے چیک کر لے تو پھر وہ اس کی ہی سمیداری ہوگی پولیس افسر کی ہوگی وہ ہتھکڑیا چیک کرے گا اگر ملزم باگنے والا ہے تو پھر اس کو مزید جو ہے ٹائٹ کی سمید سے اس کو باندھا جائے گا تاکہ وہ نہ باگ سکے اٹھارہ پینتیس اسی کے مطلعے کے کب بیڑیا استعمال نہیں کی جائے گی تو اگر کوئی آدمی بیمار ہے کمزور ہے یا ڈاکٹر نے منع کیا یا اے بی کلاس کا آدمی ہے یا بچہ ہے تو پھر اس کو بیڑیا نہیں لگائی جائے گی ہتھکڑیا جو نہیں لگائی جائے گی